موزید راکین جناب سپیکر اسلام علیکم موزید راکین جناب سپیکر موزید راکین جنگی نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خفءاً كبيرا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ سورة بنی اسرائیل کی آیات تیس تا بتیس تلاوت کی گئی ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے بے شک تمہارا پرولدگار جس کی روزی چاہتا ہے فراہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے اور اپنی اولاد کو مفرسی کے خوف سے قتل نہ کرنا کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں کچھ شک نہیں کہ ان کا مال لالنا بڑا سخت گناہ ہے اور جنہ کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے ہیائی اور برا ارادہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاباس ابن عبد المطلب انہو سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الذاقہ تعمل ایمانی من رضی باللہ ربہ وبالاسلام دینوں وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے ایمان کا مزا چکھا اس نے جو راضی ہو گیا خدا کی خدائی پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیام لائی ہے باد سبا مدینے سے بیام لائی ہے باد سبا مدینے سے کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے کہ رحمتوں کی اٹھی ہے باد سبا مدینے سے الہی کوئی تو مل جائے چارگر ایسا مدینے سے ہمارے درد کی لادے دوا مدینے سے فرشتے سیکلوں آتے ہیں اور جاتے ہیں فرشتے سیکلوں آتے ہیں اور جاتے ہیں سبا مدینے سے سبا مدینے سے بہت قریب ہے عرش خدا مدینے سے سبا مدینے مدینے سے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم محزیز بیمران یونان میں کشتی کے حادثے میں کئی پاکستانی وفات پا گئے جبکہ بہت سارے لاپتہ ہیں بڑا دوناک واقعہ جس میں پورا ملک سوگوار ہے سابق ممبر قومی اسمبلی جناب شیر محمد بلوش صاحب وفات پا گئے موٹر وے کلر کہار کے مقام پر بس حادثہ میں تیرہ افراد وفات پا گئے ہیں اس کے علاوہ ملک بھر میں تمام چھوٹے بڑے حادثات جو افراد وفات پا گئے ہیں مرہمون کی مغفرت درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد سے تیابی کے لیے میں درخواست کروں گا جناب مولوانا عبدالاکبر چترالی صاحب سے کوئے دعا فرمائے السلام علیکم جناب سپیکر چترال میں بھی ایک گول سوار پسلنے سے دریائے چترال میں گھر گیا ہے اس کا بھی اس میں شامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط اللذین عنامت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدغوالدین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد پروادگار علم تمام مرحومین کی مغفرت فرما انہیں اپنا دیدار نصیب فرما جنت الفردوز میں علا مقام عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نصیب فرما اللہم اغفرهم ورحمهم ولا تعذبهم وجعل قبورهم روزة من ریاض الجنة واسکنهم فی الجنة النعیم بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول leave applications اس کے بعد جناب مسٹر نور الحسن تنویر صاحب پیر سید فضل علی شاہ جلانی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو سید آغا رفی اللہ has all requested for grant of leave as per their request is leave granted granted جناب خواجہ محمد عاصف صاحب کو بات کرنا چاہے کی جی نہیں وہ بات نہیں اچھا کیا کرنا چاہے ہیں جی خواجہ محمد عاصف صاحب سر بہت بہت شکریہ کہ میں نہایت دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ جو کشتی کا حادثہ ہوا ہے جتنا بھی اس پر دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے کئی گرانے جو ہیں ازاد کشمیر میں سیالکوٹ میں گجرات میں گجرامالا میں وہ اجڑ گئے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ یہ بردہ فروشوں کے ہاتھوں چڑھ کے کسی نے مقام بیچا کسی نے زیور بیچا اور وہ سمندری لہروں کے حوالے ان کو کر دیا گیا جناب اعلیٰ یہ سلسلہ جو ہے ستر کی دہائی میں سٹارٹ ہوا جب ہمارے لوگوں نے جو ہے روزگار کے لیے بیرون ملک جانا شروع کیا میں گلف کی بات جو ہے بیسکلی کر رہا ہوں اور ایمین گلف کی بات کر رہا ہوں جی سی سی ممالک میں انہوں نے جانا شروع کیا اور ساتھ ہی یہ کاروبار بھی یہ سٹارٹ ہو گیا کہ لوگ پیسے دیکھیں اس کو کسی حد تک ریگلرائز کیا ستر کی دہائی میں بھی میں ہی جو ہے لائسنسز دینی شروع کر دیئے لیبر ریکروٹمنٹ کے لیکن یہ بعد میں یہ ایسا ایلیگل کاروبار بن گیا کہ یورپ کا جو جانا جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہو گیا اور ہمارے تمام تر ادارے جو اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں وہ اس میں انہوں نے بھی ان میں پورا پورا جو ہے میں سمتا ہوں اس جرم میں ان کی اعانت کی اور یہ جرائم جو ہے پچھلے چالیس پچاس سال سے جاری ہے کالیہ پرسوں جو ہے جو ظلم کیا یونان کی وہاں پہ کوسٹ گارڈز نے کہ جب لوگ ڈھوب رہے تھے انہوں نے انٹرویوی نہیں کیا یونان کی پبلک کا جو ہے وہ ضمیر جاگہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اس بات کے اوپر میرا خیال ہے وقت ہے الیکشن سے پہلے ہمارے پاس ڈیرھ دو مہینے ہیں اس میں جو ہے ہمیں ایک متحد ہوکے حکومت کو اور آپوزیشن کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فوری طور پر ایکشن لینا چاہیئے کہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے سخت رین ایکشن ہو اس سے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے جناب سپیکر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ہم ان کے جن لوگوں کے بچے وہاں پہ ڈھوپ گئے ہیں سمندر میں روزی کی تلاش میں یہاں نکلے لوگوں کی مجبوریاں ہیں اگر ہماری یہاں پہ ایکانومی صحیح چل رہی ہوتی خیر ایکانومی تو ہندوستان کی فلیپینز کی اور بھی ممالک کی صحیح چل رہی ہیں لیکن مہاں سے پھر بھی تارکینیں وقت جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ زیادہ مجبوری ہے کہ دہائیاں ہو گئی ہیں ماہ سوائے بیچ میں چھوٹ چھوٹے پیریٹز آتے ہیں جن میں ہماری ایکانومی روائیب ہوتی ہے اور روزگار کے مواقع یہاں پہ حاصل ہوتے ہیں ادروائیز جو ہے یہاں پہ روزگار کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے اور تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم کے شعبے میں بھی ہماری جو نیگلیجنس ہے ایک نیشنل جو غفلت ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بچے زیادہ پڑے نہیں تھے یہ کوئی ہنرمند بچے نہیں تھے کوئی بائیس لاکھ کوئی تیس لاکھ کوئی پینتیس لاکھ روپے اب دیکھے بار گیا ہے تو میرا خیال ہے بصیت حکومت کے اور بصیت پارلیمنٹ کے ممبران کے جس میں آپوزیشن بھی شامل ہے ہمیں اس کے اوپر فوری طور پہ نیہ حکومت کی طرف سے بھی اور ہماری سارے پولیشن پارٹنرز کی طرف سے اور آپوزیشن کے طرف سے بھی یقین دلاتا ہوں جو لوگ جن لوگ جو اس وقت غمزدہ ہیں ان خاندانوں کو پرائیمیسٹر صاحب نے جو ہے ایک یومیں جو ایک سوگ جو ہے منانے کا جو ہے کال اعلان کیا اور ان خاندانوں کے ساتھ جو ہے ایک یقیتی یا دکھ کے وقت غم کے وقت جو ہے ان کے غم میں شریک ہونے کا اعلان کیا ساری قوم سوگوار ہیں لیکن مین جو کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کاروبار کو بند ہونا یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جو کل گرفتار ہوئے ہیں کچھ لوگ بھاگ گئے ہیں ان کے تانے بانے جو ہے ترکی میں بھی ہیں وہاں بھی انہوں نے وہاں پہ پناہ گائیں بنائی ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں پھر بیٹھ کے دو دو تین تین چار چرمین انتظار کرتے ہیں اسی طرح لیبیا میں بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی ہماری امبیسس کو پتا ہوگا کہ یہ کیا کاروبار ہو لیبیا میں بھی پتا ہوگا کہ کیا کاروبار ہیں اور یہاں سے جب یہ لوگ جاتے ہیں پوری پوری کھیب جاتی ہے ایک ایک گھر کے بارا بارا تیرا تیرا نوجوان بچے گئے ہیں تو یہ کوئی خفیہ طریقے سے تو نہیں گئے ائرپورٹوں کے ذریعے گئے ہیں اور جو جہاں پہ یہ ائرپورٹ سے ایکزٹ کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ ریکارڈ پر لالانا چاہتا تھا کہ آج پارلیمنٹ بھی جو ہے اس غم میں جو ہے سوگوار خاندانوں کے ساتھ جو ہے بالکل شریک ہے اور اس کا صدباب کرنا ہماری ذمہ داری ہے وہ میں پھر دوراؤں گا کہ الیکشن جو ہے وہ بالکل جو ہے نزدیک آ چکا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو یہ قومی مسئلہ ہے اس کو فوری طور پر حال ہونا چاہیے میں دوسری بات جناب جنابی سویکر میں نے اس دن میں تھوڑا ٹائم لوں گا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس دن میں نے جو وائس چانسلر صاحبان کا جو ذکر کیا تھا وہ لفظ تو غلط تھا میں نے اس کی معذرت بھی کی تھی دوبارہ معذرت کرتا ہوں اس لفظ سے لیکن ایسے وائس چانسلر موجود ہیں جو گیارہ گیارہ سال سے بلکہ دوہزار گیارہ سے ایک صاحب موجود ہے مجھے یہاں پہ ایڈوکیشن کمیٹی والوں نے ایڈوکیشن سینڈنگ کمیٹی والوں نے بنایا ہے کہ تین تین چار چار ایسے وائس چانسلر میں یونیورسٹیوں کے نام ہی مرنا چاہتا جن کو سینڈنگ کمیٹی ہماری بلاتے ہیں سامی قلانج صاحب یہاں پہ نہیں ہے سینڈنگ کمیٹی والے بلاتے ہیں وہ نہیں آتے ڈیفائے کرتے ہیں ڈیسپائٹ دی فیکٹ کہ یہاں پہ ہم نے ایک لاؤ بھی پاس کیا ہے کہ جو بندہ ڈیفائے کرے آرڈرز کو سینڈنگ کمیٹی کے نہیں آتے یہ میں نے کوئی خالی خلی بات نہیں کی تھی جہاں تک میرا لفظ کا استعمال تھا اس کے لیے میں پھر معذرت کروں گا لیکن جہاں پہ کانڈکٹ ہے کانڈکٹ جو ہے ہمارے بہت سی یونیورسٹی ہیں جو ہیں مجورٹی نہیں چلے لیکن پھر بھی اوورویلنگ تعداد میں جو ہے اس قسم کے حالات ضرور ہیں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ٹرمنٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ پھر سٹیے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں انجنیرنگ کا ایک ادارہ ہے یہ میرا بھائی نہیں آ جائے ہوا اس دن پہ پیشے بیٹھ کے یہ مجھے ساری انفرمیشن وہی پروائیڈ کر رہا تھا تو وہ رانتھنویر صاحب تو یہ میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری درسگاہ ان کا اپنا تقدس ہے ایک اپنا احترام ہے ان کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہونا چاہیے جو ٹھیک ہے روزگار تو ہے تنخواہ کے بغیر تو کوئی نہیں کام کرتا لیکن ساتھ یہ خدمت کی سپیرٹ ہو اپنا اپنا جو اقتدار یا اپنی پوزیشن کو پرپیچویٹ کرنے کی جو ہے امبیشنز نہ ہو جب وقت مقرر ہو جائے اس کے بعد گھر جائیں پینشن بھی ہے بلینز کا جو ہے وہ ڈسپوزل ہے ان کے اوپر جو ہے آپ نے بجٹ کے اندر ایک پینسٹھ کروڑ ارب ایک اور ایک ستر کروڑ ارب ایک 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 سو پینسیس ارب روپے جب مختص کی ہے اس دوسرے دوسری بات جناب میں کلیریفکیشن کرنا چاہتا ہوں میں نے اس دن اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں بات تھی لیکن اس میں میں نے ایکسیپشن کی کہ جو گلف میں ہمارے لوگ جو ہے اربین گلف جی سی سی کنٹریز میں جو لوگ کام کرتے ہیں میں نے ان کی تعریف کی اپنا ایکسپیرنس بتایا میں تیرہ سال وہاں پہ رہا ہوں میں اوورسیز پاکستانی تھا میں روزگار کے لیے بار گیا ہوا تھا مجھے ان کی خدمات کا جو ہے احساس ہے میں نے اس پر بھی تعریف کی تھی آج پھر تعریف کرتا ہوں آج پھر اکنالج کرتا ہوں کہ اس وقت میجر سورس جو ہے نوے لاکھ پچانوے لاکھ پاکستانیوں میں جو پینسٹھ لاکھ پاکستانی جو ہے وہ جی سی سی کنٹریز میں جس میں مین نہیں جو ہے وہ ہمارے پنجاب کے پی کے بھی ہیں بلوشتان کے بھی ہیں سندھ کے بھی لوگ وہاں پہ ہیں وہ اس وقت پاکستان کی ایک قسم کی لائف لائن ہے وہ لائف لائن ہے اس وقت ہماری معاشی زندگی کا جو ہے میجر جو ہے انحصار جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ترسیلات ہیں جو پاکستان آتی ہیں ان کے اوپر ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا ذرا میر بانی کریں میں آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز تشریف رکھیں اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں میجر کانٹریبیوٹر ہیں وہ میجر کانٹریبیوٹر ہیں اس کے علاوہ آپ اگر میرے پاس تمام فگرز موجود ہیں ایسے لوگ جو ہیں ہمارے جو امریکہ میں ایسٹ کوسٹ کے اوپر نیو یاک میں اور دوسرا جو ایسٹ کوسٹ پہ جو ہمارے لوگ کنسٹرکشن بزنس میں انوالڈ ہیں میرے شہر سے بے شمار وہ پیسے واپس بیچتے ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹس پاکستان میں کرتے ہیں میں نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جن کی پاکستان میں سٹیکس نہیں رہی جن کے پاکستان کے ساتھ رشتے ناتے وہ نہیں ہیں جن لوگوں کے رشتے ناتے جن لوگوں کے ہیں وہ یہاں پہ ہیں یہاں پہ گلف میں ہیں وہاں بھی نیو یاک میں بھی ہیں جورپ میں بھی ہیں یوکے میں بھی ہیں لیکن یہ ہمارے الیٹس جو ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں ترسیلاتے جو ہیں وہ بند کریں پاکستان بیجنا بند کریں اور نو مئی کے بعد بھی جو ہے ان کا یہ سلسلہ جاری ہے ان میں سے کسی نے کسی نے جو ہے کنڈیمنیشن نے کی جو بھی آرگنیزیشنز ہیں اور وہ لکھتے ہیں امریکنز آف پاکستانی ڈیسنٹ یعنی ایک قسم کی پاکستان کے ساتھ رشتے کی ڈینائل ہے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چار ہزار درم کماتے ہیں پینتی سو پاکستان بجاب بیٹھتے ہیں پانچ سو پانچ سو درم چھ سو درم سات سو درم اپنے خرچے کے لیے رکھتے ہیں اور جا میں میرے حلق میں بے شمار امریکن پاکستانی امریکنز ہیں وہ جہاں وہاں پہ جو محنت کرتے ہیں پاکستان بیٹھتے ہیں میسیو انویسٹمنٹ ہے ان کی ریل سٹیٹ میں میں ان سب کو اکنالیج کرتا ہوں لیکن جو لوگ پاکستان کے ساتھ رشتہ ناتا توڑ چکے ہوئے ہیں یا ان کا ایک فارمل رشتہ رہا ہے اور وہ اپنے کو امریکنز آف پاکستانی ڈیسینٹ کہتے ہیں تو میرا اعتراض جو ہے وہ بلکل ویلڈ ہے ان کے اوپر اور وہ قائم ہے بلکل اور جس طرح انہوں نے پچھلے ایک سال کے اندر جو ہے لابی کیا ہے جس طرح وہ جا کے ملے ہیں ان لوگوں کو جو انفلینشل ہیں امریکہ کے اندر یا برطانیہ کے اندر یا دوسری جگہ پہ پاکستان کے خلاف آپ دیکھیں نو مئی کے بعد کوئی شک شبے کی گنجائش رہتی ہے کہ امران خاندہ کیا جنڈا تھا کتنی کنڈیمنیشن آئی ہے وہاں سے اس کے حق میں تو بڑے بیانات آتے رہے اس کے حق میں جو ہے لابی کرتے رہے وہاں پہ اس کو پلیٹ فارم جو ہے مہیا کرتے رہے وہاں پہ لیکن جب نو مئی کا واقعہ ہوا پاکستان پہ حملہ ہوا پاکستان کی یکجیتی پہ حملہ ہوا پاکستان کے شہداء کے جو ہے سیمبلز کے اوپر حملہ ہوا پاکستان کی دفائی جو ہے وہ انسٹلیشنز پہ حملہ ہوا با آباز ہے ایک ساری قوم جو ہے وہ متحد ہے اس ہیشو کے اوپر اور آور سیز پاکستانے بھی متحد ہیں لیکن ایک طبقہ ہے جو الیٹسٹ پاکستان میں بھی الیٹ کیپچر ہوا ہوا ہے وہاں بھی جو الیٹسٹ طبقہ ہے وہ آج بھی ڈینائل کے اندر ہے کہ عمران خان پتہ نہیں کو مسایہ ہے اور اس نے نجات دلانی ہے ان کو اور توسی باہر بیٹھے دے گئے اور سانوں نے بڑھ لیند دے یعنی آج آج کم از کم آج بھی پاکستان کے خلاف وہ جو لابی کر رہے ہیں تو میں یہ کلیریٹی لانا چاہتا تھا کہ میں نے اس دن بھی اپنی تقریر میں ڈیفرینشیٹ کیا تفریق کی ہمارے جی سی سی کنٹریز کے اندر جو بھائی اور بہنیں جو ہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے ان کے پاس تین میں نے اس دن بھی کہا تھا تین مہینے کا تین سال کا ویزا ہوتا ہے یا دو سال کا ویزا ہوتا ہے جس کی رینیول ہوتی ہے اور وہ ان کی پریفرنسز جو ہیں نا صرف پاکستان ہے ان کی جو پریفرنسز ڈیلیوٹ نہیں ہوئی ہوئی تو میں اس ایک ایکسپنیشن دینا چاہتا تھا کہ تاکہ کسی نے میری تقریر سنی ہے کسی نے نہیں سنی یا سوشل میڈیا پر پارشل آیا ہے پارشل نہیں آیا تو میں میں خود رہا ہوں میں پیسے بیچتا تھا اپنے والدین کو پیسے بیچتا تھا اپنی فیملی کو پیسے بیچتا تھا میں نے تیرہ سال ریمٹنس کی ہے اس کے بعد ہی ریمٹنس جو بھی میرا وہاں بھی چھوٹا موٹا کام تھا اس سے ریمٹنس پاکستان آتی رہی اسی ریمٹنس کی وجہ سے میرے میں دو دفعہ قید ہوا مشارف صاحب نے بھی کیا اور یہ عمران خان کے وقت بھی ہوا تو جو لوگ پاکستان کی لائف لائن ہے میں ان کا وہ پاکستان کے موسن ہے لیکن جو لوگ جو ہے کسی اور کی لائف لائن بننا چاہتے ہیں عمران خان کی لائف لائن بننا چاہتے ہیں میں کتی طور پر جو میں آئیل کنڈیم دیم آئیل اوپن لی کنڈیم دیم جہاں بھی پاکستانی بیٹھ کے جو ہے اپنے ملک کا اپنی قوم کا درد رکھتا ہے اور اس کا دل دکھتا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مخدوش ہیں اور اس ان مخدوش حالات میں پاکستان کی جو لائف لائن جو ہے اس کو منقطع نہ کیا جائے اس کو نہ کٹا جائے ہم ان کا اترام کرتے ہیں لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ لائف لائن کاٹ دی جائے اور ترسیلات بند کی جائیں ان کی میں ایک دفعہ پھر جو ہے اعادہ کرتا ہوں ان کی مضمت کا وما لیند اللہ بلا جی میں اس پہ ایک ایک اپزرویشن دے دوں اس کے بعد میں کرتا ہوں خواجہ محمد عاصف صاحب آپ نے کشتی اٹھنے کا جو خوفناک حادثہ ہوا ہے جس پہ پورا ملک جو ہے وہ رنجیدہ ہے اور افسوس میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے بارے میں جو بات کی ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بڑے سختی کے ساتھ ان لوگوں کا محاصبہ کرنا چاہیے جو معصوم لوگوں کو روزگار کا جانسہ دے کے اس طرح کے حالات سے دوچار کرتے ہیں اور میری گزارش ہوگی اپنے تمام آنریبل میبران سے کہ آپ بھی اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں کہ اس طرح کے لوگوں کے حتے نہیں چڑھنا چاہیے اس سے بہت بڑا نقصان کئی دفعہ ہو چکا ہے پاکستانیوں کا اور اس کو حکومت کو خاص طور پر جو ہے جو لوگ مکروح کاروبار میں شامل ہیں جو یہ ہیومن ٹریفیکنگ کرتے ہیں ان کو قرار واقعہ سزا ضرور ملنی شاہیے جنب آپ نے وائس چانچلس صاحب کے بارے میں بات کی لفظیو ایکسپینج ہو گیا تھا ان کی بہت عزت اور اترام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انڈویجول کا کوئی کنڈکٹ ہے تو اس پہ آپ بیس کر سکتے ہیں لیکن اوورال وہ ہماری ماہر تعلیم ہے اور ان کے لیے پورے ہاؤس کا ان کے لیے بہت اترام ہے تیسری جنبالہ یہ جو ابھی آپ نے فرمایا اوورسیز پاکستانیز کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کا پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے پاکستان کی معیشت میں بہت بڑا کردار رہا بڑے محبے وطن ہیں ملک سے محبت کرتے ہیں اور میں خود جانتا ہوں کئی دفعہ وہ ان سے رہتا ہوا تو ان کی جو مجوریٹی ہے جو وہ پاکستان کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ان پر ہمیں فخر ہے اگر کسی انڈویجول نے یا کچھ لوگوں نے اگر یہ کئی بات کی ہے کہ پاکستان کو پیسہ نہ بھیجا جائے اس کو مشکلات سے دوچار کر دیا جائے تو یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانیت کے خلاف بات ہے اور وہ آپ نے ٹھیک کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں چاروں پوائنٹس جو ہے وہ آپ کے آگے لیکن یہ جو ہیومن ٹریفیکنگ ہے اس کی اوپر آپ کوئی ریزولیشن لانا چاہتے ہیں جو بھی آپ اور اپوزیشن مل کے تو کر سکتے ہیں میر منور علی طالپور صاحب جی اس کے بعد میں آتا ہوں جناب سپیکر صاحب دیکھیں یہ جو ہیومن ٹریفیکنگ ہے یوزیلی ان ملکوں میں زیادہ ہو رہی جیسے یوکرین میں اس وقت وار چل رہا ہے فرم لاسٹ یہ تو ایک بمباری ہوتی ہے عوام کے اوپر وہاں سے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں سیریا میں ہوا سیریا کے اندر بہت جنگیں چل رہی تھی اور خدا نہ خاصتہ ہمارے ملک میں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کوئی ایسا وار نہیں ہے کہ جس کے طرح لوگ پریشان ہو اور وہ ملک سے نخل مکانی کرنا چاہتے ہو لیکن یہ کاروبار کرتے ہیں لوگ کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی باقاعدہ آفیسز ہیں وہ باقاعدہ آفیسز کھولے بیٹھے ہوئے اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان کو وہ یہ جہاں سے دیتے ہیں باہر ملکوں کو بھیجنے کے یہاں سے ان کو بوٹس میں بٹھا کر لانچز میں بٹھا کر دو دو تین تین سو آدمیوں کو لے کے جاتے ہیں یونان اور ان ملکوں کے اندر لہذا ہمارے ملک سے اس طرح کی مائیگریشنز جو ہیں جو لوگوں کو جانا یہ ہمارے ملک میں جو بھی ایجنسیاں ہیں چاہے وہ اپنا وزیر داخلہ ہو یا انٹریر منسٹری ہو یہ ان کا کام ہے اور اتنی ساری فورسز ہیں you have got so many forces to control borders ان کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کریں کہ یہ ان ہومن جو چیز ہو رہی ہے لاکھوں لوگ بچا رہے ہیں ابھی اس میں چھے سو آدمی مرے ہیں چھے سو آدمی دو چار جو بج گئے پاکستانی another thing sir i want to say color car میں جو بس کا حادثہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کل جیو پہ دکھا رہے تھے کہ بس آرہی ہے اور بس فل سپیڈ میں آرہی ہے فل سپیڈ میں آکے اس نے ٹھکا کیا ہے اس کو توڑتی ہوئی بس color car color car پاڑی میں چار پانچ دن پہلے باہر روڈ آیا ہوں color car پہ چڑھنے کے بعد ایک ہزاریہ سوچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو ڈریور ان کو سلو چلنا چاہیے انفورچنیٹلی ہمارے ملک میں یہاں پر برطانیہ کی طرح یا ان کی طرح یا دوسرے ملک دبائی کی طرح دبائی ہمارا بعد میں یہ ملک ترقی کر گیا لیکن وہاں بھی لیسنس دینے سے پہلے ان کو بھاقائی دے جو ہے چھوٹی گاڑیوں کی ٹریفک چلانے کی گاڑی بڑی گاڑیوں کی ان کو لیسن دینے کے لیے کئی دفعہ وہ فیل ہوتے ہیں پھر ان کو پاس کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں یہی ساری جو منسٹریز ہیں وہ اور نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بائیو میٹری کرا کے یہ کر کے وہ کر کے لیسن ہاتھ میں دے جاتے ہیں without proper training and then یہ اس طرح کے لوگ بچارے بے گناہ مرتے ہیں another thing sir i want to say here like just now i stood up on point of order point of order point of information point of privilege motion بغیرہ یہ اسی چیزیں ہوتی ہیں کہ precise انسان کو بات کرنی چاہیے تو میں پریسائز لی بنے بات کی اور اس کا آپ نوٹ لیں اور مہربانی کر کے لائسنس جو ملتے ہیں لوگوں کو وہ ان کو جو ہے وہ آپ چیک کریں کہ اس طرح ہاتھ سے ہوتے ہیں پھر جو ہی کلر کار پہ ہوا ہے thank you thank you mr. speaker allowing me to speak very much thank you very much thank you یہ اب ایسا ہے کہ ہم ایجنڈے کے اوپر آجائیں ابھی آتے ہیں جی نور عالم خان صاحب شکریہ جنابی سپیکر سپیکر صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور خواجہ صاحب نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی کیونکہ جو overseas پاکستانیز ہیں جو کہ ایون نورت امریکہ میں مجھے خود انہوں نے لیٹر بجھوایا اور انہوں نے وہ کیا کنڈیم کیا پاکستان overseas فورم ہے اور ان وہ موسٹی بیلانگ ٹو گجر خان اور منڈی باہدین اور وہاں سے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ we condemn the attack of nine میں تو وہ وہاں پہ امریکہ اور انہوں نے کہا کہ جو بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے اگر پاکستان کے خلاف کسی نے بھی چاہے وہ لاوبیسٹ کے پاس گئے ہیں کہ پاکستان کے افواج کی یا جو اس کے خلاف گئے ہیں یا پاکستان کی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہماری محبت وہ ہے تو خواجہ صاحب کا میں مشکور ہوں کہ آج انہوں نے جو کلیریفیکیشن بہت اچھی دی کیونکہ ایک بیانیاں بیانا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے جو لوگ ہیں جو یہاں سے وہ اوورسیز کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور ان کا تو اوورسیز فورم نے جو لیٹر مجھے بھی وہ کیا تھا ہمیں بھی کال کیا تھا وہ دیوان مصطفیٰ انہوں نے وہاں پہ ان کے وائس پریزیڈنٹ ہے انہوں نے مجھے وہ کیا تو سر میں خواجہ صاحب کا شکر گزار ہوں جہاں تک یہ ٹرافیکنگ کی بات ہے سر وہ روٹس ہیں وہ ایران کے ذریعے جاتے ہیں بائی ائر میرے خیال میں کم وہ کر رہے ہیں لیکن ایران اور وہ ڈینکی کر کے پتہ نہیں ڈینکی کہتے ہیں کہ کیا وہ اس طریقے سے اس طرف سے جاتے ہیں یہ ایک انسانی فطرت ہے سر کہ یہ مائیگریشن چلتی رہتی ہے ہر ایک اس میں جاتے ہیں بدبختی ہے کہ ہم لوگ غریب ہوتے ہیں یا ان کو وہ طریقہ ان کو مس گائیڈ لوگ کر لیتے ہیں تو امید ہے میں نے آج صبح جو ٹیلیویجن پہ جیو ٹی وی پہ دیکھا تو جو ایف آئی اے کا جو جس آفیسر کو دیا گیا تو وہ تو بڑا قابل بندہ ہے اللہ کرے جو وہ اگر وہ بندہ بیٹھا تو میرے خیال میں انشاءاللہ لوگ ایک مرتبہ پھر آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور پاجہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ اوورسیز کے لحاظ سے آپ نے سٹیٹمنٹ کلیریفیکیشن دی شکریہ سر محسن داور صاحب ابھی میں آپ کی طرف آگئے جی بہت شکر آج جناب سپیکر جناب سپیکر آج ہم ہر دفعہ جب یہاں اٹھتے ہیں موسٹلی اسی ایشو پہ ہوتے ہیں کہ بھئی کسی نے ہمارے ممبر قوم اسمبلی علی وزیر صاحب کو شمال وزیرستان سے گرفتار کر لیا گیا اب گرفتاری ہوئی کس بنیاد پر ہوئی یہ تو ایک الگ سیڈی بیٹ ہے ابھی تک کوئی کلو کسی کو نہیں دیا گیا کیونکہ وہاں پر جہاں وہ تے وہاں سے نکل رہے تھے تو چیک پوست ان کو روکا اس کے بعد ان کے ساتھ جو ساتھی تے جن سے ہمارے رابطہ ہوا ابھی تک ان کو بھی اس کا کوئی ویر آباؤٹ نہیں بتائے گیا اپیرنٹی جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اور جو صحافی حضرات اپنے سورس سے بتا رہے ہیں کہ پکڑا ان کو شمال وزیرستان میں گیا ہے اور پرچہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی اے کا سائیبر کرائم کا پشاور میں ڈالا گیا ہے تو جناب اس فکر پھر یہاں پر ہم قانون اور آئین اور یہ چیزیں وطب یہ سب کچھ جا چکا ہے یہاں پر کوئی قانون اور آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے بہرحال اس پر بعد میں ڈیبیٹ کریں گے لیکن جناب اس فکر اگر آپ اتنا اٹلیسٹ معلومات تو کریں کہ بھئی وہ چارج کیا ہے اور ابھی تک اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کا کوئی ویر آباؤٹ فیلال پتہ ہے تو یہ فیلال اگر ذرا معلومات ہو جائے اور باقی تو یہ ویسی بھی اندیر نگری بن چکی ہیں یہاں پر دیکھیں نا جناب اس فکر یہ جو آپ نیا جو ہم نے یہاں پر پاس کیا ہے قوانین ہم کس لئے پر پاس کرتے ہیں اس کا پھر جب اس طریقے سے مزاق اڑایا جاتا ہے اسی ٹینورم ہم نے یہ ایک ایکٹ پاس کیا تھا کہ جو سیشن کے دوران اگر کسی ممبر کو گرفتار کیا جائے کہ سپیکر نیشنل اسمبلی سی پرمیشن لی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پروڈکشن آرڈر کی بھی بات ہے کہ وہ بھی بائی ڈیفالٹ خود ہی ایشو ہوگا تو سیشن جاری ہے سپیکر نیشنل اسمبلی کو اسے پرمیشن نہیں لی گئی اور یہ تو تب پھر آرسٹ نہیں یہ تو پھر اس کو بغوائی کہہ سکتے ہیں شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر ہمارے وزیر دفاع صاحب نے جو فرمایا ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے سوال میرا یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ لوگ اپنے جانوں سے گزرتے ہوئے بیرونی ملک کیوں جا رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے اس کو بھی وزیر دفاع صاحب اور حکومت کو لینا چاہیے کہ آخر لحان سے لوگ ملک چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں جانے کی وجوہات کیا ہیں اس کے لیے بھی کام کرنا چاہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے جناب سپیکر قوانین بنانے کی ضرورت یہ قوانین ہیں لیکن قوانین پر عمل درامت نہیں ہے جناب سپیکر قوانین ہمارے موجود ہیں ہر آپ اٹھا قانون کی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں اس کے لیے بھی انسانی سمیگلنگ کے لیے بھی داکہ زانے کے لیے بھی یعنی کوئی بھی جرم ہو اس کے لیے فوجداری قانون میں کوئی نہ قانون موجود ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا جناب سپیکر اس میں سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ ایجنسیوں کا ہے اب ہمارے ملک میں پچیس ایجنسیاں کام کر رہی ہیں پچیس ایجنسیاں یعنی جناب سپیکر اگر وہ چاہیں اگر وہ چاہیں تو جرائم کی بیغکانی ہو سکتی ہے ایجنسیوں کے ذریعے سے ایف آئے کے ذریعے سے پولیس کے ذریعے سے اب جب کل آپ نے یہاں جب میں نے پائن ریس کیا اور آپ نے ایک حکم جاری کر دیا کہ فوری کروائی ہونے چاہیے ایک بجے سے گرفتاری شروع ہو گئی تو ان کو پتا تھا نا جی یہ کون لوگ کر رہے ہیں کہاں کہاں رہتے ہیں ان کے فون نمبر کیا ہے یہ سب پتا تھا ان کو فوراں یارہ بجے ایک باقیہ ہم یہاں قومی اساملی میں اٹھاتے ہیں اور ایک بجے جو ہے ایک بجے کے بعد گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں جناب اس فکر یہ ایک سوالیاں نشان ہے یہ ایک سوالیاں نشان ہے اور ہمارے یہاں یہ بات بھی دیکھیں ایک دو دن آج یومی سیاہ منا رہے ہیں یومی سیاہ میرے خیال میں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے وہ الگ بات ہے لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یومی سیاہ کے بجائے اگر حکومت فوری ایکشن لے لے اور سخت ایکشن لے لے اور جہاں جہاں بھی اس طرح کے لوگ مشکوک لوگ موجود ہیں اور جو حکومت کو پتا ہے ایجنسیوں کو پتا ہے ان سب کو گرفتار کر کے جس طرح ان کی ریمانڈ ریمانڈ کا جو طریقہ ہے وہ اگر ان کو ریمانڈ دے دیں تو میں قسمی طور پر یہاں کہہ سکتا ہوں کہ یہی لوگ تمام جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو وہ نام بھی بتا دیں گے علاقے بھی بتا دیں گے سب کچھ ہوگا اور اس کے بعد عمل درامت درامت جناب اس پکر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں گزارش میں یہ ہے گزارش میں یہ ہے کہ خدا کے لیے یہاں لا آرڈر کا مسئلہ جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں قانون پر عمل درامت مولانا صاحب میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ یہ یوم سیاہ نہیں منایا جا رہا بلکہ یہ یوم سوگ ہے تاکہ وہ جتنے وہ ان کے خاندان ہیں جن جو لوگ جو ہے وہ ان کی جانے گئیں ہیں ان کے ساتھ اظہارش یک جہتی کے لیے میرا خیال ہے یہ نوٹ فرما لیں اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آئیں اس کی طرف جو اگر کوئی بجٹ پر تقریر کرنا چاہتے ہیں صاحب تو وہ نہیں آج بجٹ کا سیشن میں اس پہ نہیں چلا سکتا اس کے جی جی میں دیتا ہوں پہلے در تقریر شروع ہو محترمہ شہناز سلیم صاحبہ جی میں دوں گا آپ کو محترمہ شہناز سلیم صاحبہ وہ کھڑی ہے جی محترمہ شہناز سلیم صاحبہ کا مائک کھولیں جی مولانا آپ تشریف رکھیں میں آپ کی طرف آ دوں گا آپ کو موقع ملے گا آپ تشریف رکھیں موقع دوں گا میں آپ کو بات کرنے کا لیکن آج بجٹ پہ ہے نا جی پہلے بجٹ سٹارٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر صاحب میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے بجٹ دو ہزار تیس چوبیس پر مجھے ظہار خیال کا موقع دیا موجودہ بجٹ جو ہے ملکی معاشی حالات کے باوجود جس طرح کے ہیں اور سابقہ حکومات کی طبعہ کن جو پالیسی ہیں ان کی اور آئی ایم ایف کے پیکج نہ ملنے کے باوجود جناب محمد عساق ڈار صاحب نے متوازن بجٹ پیش کیا ہے جناب سپیکر صاحب موجودہ حالات سابقہ پی ٹی حکومت کی معاشی بد انتظامی بد انوانی اور اناد کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل پاکستان کے لئے انتہائی ضروری تھی پی ٹی کی سابقہ حکومت نے یہ سب جانتے ہوئے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے سبسیڈی کے ذریعے تو یہ اس ایم ایف کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے اور اس خلاف ورزی کی وجہ سے ایم ایف ہم سے نراز بھی ہے اور یہ پیکج جو ہے جو ہمیں ملنا تھا وہ ملا بھی نہیں ہے تعلقات بھی خراب ہو ہیں پی ٹی ای حکومت پاکستان کو ڈیفارٹ کروانا چاہتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے دیتاہ دی حکومت کی تعاون سے اور جناب محمد شعباز شریف صاحب کے وین اور کوشش سے نواشری صاحب کی ہدایت پر یہ جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا ایلا 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 اللہ اشہد ان لا ایلا ایلا اللہ اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد حید ان محمد رسول اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ محترمہ شہناز سلیم صاحبہ شکریہ جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب حکومت نے اپنی سیاسی ساکھ دو پر لگا کر معیشیت کی بحالی کو ترجیح دی ہے پاکستان سیاست میں نہیں ریاست بچاؤ پروگرام پر عمل کیا ہے موجودہ بجٹ عام آدمی پر بوجھ نہیں ڈالا گیا بنیادی ضروریات زندگی خوراک اور اپنا پیٹرائل مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر کے عام آدمی کو کافی ریلیو ملا ہے اور ملازمین کے لیے جو تنخواہوں ہیں اضافہ کیا گیا ہے اس کے لیے بھی وہ بہت اچھا یہ بجٹ ہو سکتا ہے جناب اس پیقہ صاحب میں چند نقاط بیان کروں گی جو بہت اہم ہیں میری حساب میری نظر میں توجہ دیلاؤں گی بلکہ اس طرف انڈیس ہائیوے جو پشاور سے کراچی تک کا روٹ ہے اور یہ جنوبی پنجاب کی پسماندہ علاقوں سے گزرتے ہوئے سندھ اور پنجاب کو لنک کرتی ہے یہ سڑک پاکستان کی سیکنڈ ڈیفینس لائن ہے لیکن انتہائی خراب حالات اس کی ہر جگہ سے ٹوٹی 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 جا رہی ہے اور یہ حادثات کا سبب بن رہی ہے خونی سڑک کے نام سے مشہور ہے ان علاقوں میں حالا اس کی لئے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس کی مرمت مینٹیننس کے لئے اس پہ توجہ دی جائے جناب اس پیقہ صاحب اس کے علاوہ پنجاب بلوچستان روڈ این سیونٹی کی حالت بھی انتہائی خستہ یہ بینر صوبائی سڑک ہے کوئٹہ سے پنجاب اسلام آباد کو لنک کرتی ہے اور یہ اشیاء کی سپلائی اور فروڈ کی نقل حرکت کے لئے اسلام آباد اور پنجاب کے لئے وحد راستہ ہے اس سے ایک ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے مرمت نہ کی گئی تو جو اس پہ پرانی پلی ہیں اس کی وجہ سے کوئی بڑے حادثے کا خطرہ ہے میں ریکویسٹ کروں گی اپنا وزیر خزانہ اور وزیر مواصلات سے کہ اس کی مرمت کی طرف سپیشلی توجہ دیں اور دیکھیں اس کو کہ بھی اس سے بہت سارا نقصان ہو رہا ہے انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے جنابی سپیکر یہ بات قابل تعریف ہے کہ حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لئے فانڈز میں مزید چار سو ارب ڈرپائے تک کر دیا ہے یہ بہت ہی اچھا کیا گیا یہ غریبوں کے لئے اچھا امدادی پیکیج ہے پروگرام ہے جس کی وجہ سے اس کی پینل اقوامی سطح پر بھی تعریف ہو رہی ہے لیکن ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اس پروگرام کو نہ صرف امداد بلکہ وسیلہ روزگار بھی بنایا جا سکتا ہے ہنرماند لوگوں کو حکومت راہ مٹیریل فرام کریں اور جو اشیاء تیار ہوں ان سے وہ ان سے خریدے مارکی ریٹ پہ اور منافع ان کو دے یہ جو منافع ہے یہ جو امداد وہ لیتے ہیں ان سے کافی زیادہ ہوگا بلکہ اور روزگار کے مواقع کھلیں گے لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور خاص طور پر جو چھوٹی سنتے ہیں ان کو وسط ملے گی اور جو لوگ معذور ہیں یا نکام نہیں کر سکتے ان کے لئے مرویجہ قانون کے تحت نظام کے تحت امداد جاری رکھی جائے جناب سپیکر اس طرح روزگار بے روزگاری بھی ختم ہوگی پاکستان میں توانائی کی اپنا قلت ہے ہمیں قدرت نے سارا سال سورج کی روشنی اطاع کی ہے ہم اسے بہت زیادہ فیدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم حکومت نے سولر سسٹم جو ہے اس پہ جو دوٹی تھی اس کو بھی کام کیا ہے مگر ہم اس میں مزید اقدامات کی ضرورت ہے پاکستان میں سولر پرنانے والی سنت کی حوصلہ افضائی کی جائے سپیر پارٹس کو سستہ کیا جائے اور خاص طور پر زیرو مارک اپ یا کم مارک اپ پر بینکوں سے آسان اقصاد پر یہ سولر دیے جائیں عوام کو تاکہ وہ گھروں میں اور اپنی شابس وغیرہ پر یہ لگوائیں سولر اور اس سے یہ ہے کہ توانائی کے جو ذرائع ہیں ان پر بوجھ کم پڑے گا اور جو مارک اپ کی وجہ سے خرچہ ہوگا اتنا اس سے بچ جائے گا جو بجلی کے بلوں کی ماد میں سبسیڈی میں دیا جاتا ہے خرچہ کیا جاتا ہے صاحب کا حکومت نے چار بجٹ پیش کی ہے چار وزیر خزانہ بدلے گئے معاشی ٹیموں کی ناہلی کا خمیازی عوام بھگت رہی ہے جناب نواز شریف صاحب کے دور تک ملک ترقی کی راہ پر چل پڑا معیشت مضبوط اندھیروں کا خاتمہ دہشت گتری کا خاتمہ مہنگئی نہیں تھی افرات زر چار فیصد رہ گئی تھی سٹاک ایکسچینس سعود ایشیا میں پہلے نبر پر دنیا میں پانچ میں نبر پر تھا روپیہ مضبوط تھا فوج کے تعاون سے عزب اور رد فساد اپریشنز ہوئے روزگار کے ذرائع پیدا کیے گئے سٹوڈنٹ کو اور نوجوانوں کو کرزے دیے گئے آسان سہرائت پر کہ وہ اپنے روزگار پر پیدا کریں جناب سپیکر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگلے چاند سالوں میں ہمارے موسمی تبدیلی کے وجہ سے پانی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے ہمیں پانی کی بچت اور سیف کرنے کے لیے توجہ درکار ہے ہم ٹائلٹ اور فلش کے لیے فلٹر کی ہوا پانی استعمال کر رہے ہیں اس کا کوئی سلسلہ اس طرح بنانا چاہیے کہ اس طرح پانی ضائع نہ ہو دوسرا سمندر کا پانی میٹھا کرنے کے لیے پلانٹ لگانے کی ضرورت ہے گوادر میں ایسا پلانٹ کام کر رہا ہے اور جو کامیاب جا رہا ہے جناب سپیکر گیس کی ملک میں بہت کمی ہے ہمارے ملک میں پائی پلینوں کے ذریعے گھروں میں گیس پہنچائی جاتی ہے جس کی وجہ سے کافی گیس ضائع ہوتی ہے اور لینیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہیں چوری کا بھی امکان ہے گھریری سارفین کو سلنڈر کی طرف لانا چاہیے خلجی ممالک میں عام طور پر ایسا ٹرینڈ چلنا ہے اس کے علاوہ میں چھوٹا سو پانیٹ ہے ہم مسلمان ہیں لیکن فیملی پلیننگ پر توجہ درکار ہے عبادی میں بہنگام اضافہ سے امام کو بنیادی ضروریات زندگی تک مہیا نہیں ہیں خراغ تعلیم وغیرہ اس کے لئے فانڈز ایلوکیٹ کیا جائیں میں کہہ سفارج کرتے ہیں ان تمام حالات کے باوجود ہم پوری امید ہیں انشاءاللہ ہمارا مرد دین دگنی رات دگنی ترقی کرے گا ہسار عبر سے سورج نکلنے والا ہے ہسار عبر سے سورج نکلنے والا ہے نظر اٹھاؤ کے منظر بدلنے والا ہے شکریہ جناب ڈاکٹر نفیس آئشہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ سپیکر ساپ آپ کے لئے بھی دعاگوں ہوں سنائے کہ ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا تھا ہم دعاگوں ہیں آپ کی صحت کے لئے اور اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا جناب سپیکر بجٹ پر بحث ہو رہی ہے یہ بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کا بجٹ ہے مجھے پندرہ سال ہو گئے ہیں انہیں ایوانوں میں یہ پارلمنٹ لگتا ہے ہمارا دوسرا گھر ہے اور کئی بجٹس لے ہوتے دیکھیں کئی بجٹس پاس ہوتے دیکھیں کئی بجٹس کے جو خود کوپیاں ہیں وہ پھٹتے دیکھیں اڑتے دیکھیں ایک شور دیکھا ہنگامہ دیکھا ہمارے وزیر خزانہ کے اردگرد مجموعے دیکھیں بہت سارے مظاہرے بھی دیکھیں لیکن یہ بجٹ اس لیے بھی شاید کچھ یاد رہے گا کہ اتنا سناٹا اس بجٹ میں ایک ویرانہ سا ایک خاموشی سی اس سے بہت کوفت ہوتی ہے مجھے انہا ایم شور کہ ہمارے اندر سٹاف نے بھی یہ فیل کیا کہ میڈم یہ اور بجٹس کی طرح نہیں ہے تو ایک رونک مسنگ ہے اس کا کون ذمہ دار ہے یقیناً اس پہ بحث ہو سکتی ہے میں کیونکہ ہاؤس میں اندر بیٹھی ہوئی ہوں میں تو یہ کہوں گی کہ وہ منفی سوچ اس کی ذمہ دار ہے جس نے نو کانفیڈنس کے بعد فیصلہ کیا کہ اس ہاؤس کا رخ نہیں کریں گے سڑک کا رخ کریں گے اسیمبلیاں توڑیں گے میری سوچ تو یہ کہتی ہے کہ وہاں قصور ہے لیکن شاید وہاں کا کوئی پسمنظر ہو کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ ادھر بھی کوئی ایفرٹ نہ ہوا ہو کہ اس ٹوٹے وے گھر کو ہم کیسے جوڑ سکیں جنابیس سپیکر اس پہ دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بریک ہو چکا ہے اور ہم کو آپ جیسے لوگوں کو جن کا تجربہ وسی ہے یہ سیاسی جماعتیں جن کا تجربہ وسی ہے یہ اب ان پہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ اس سسٹم کو ہم کیسے جوڑیں جنابیس سپیکر کیونکہ بجٹ اتنا کاغذوں کا گورک دندہ ہوتا ہے تو میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہمارے جو میمبرز ہیں وہ شیر و شائری بھی اس میں لے کے آتے ہیں کہ کوئی فیلنگ لے کے آئیں تو میں نے یہ جو یہ ایسی کیفیت ہے کہ ہمارے ہاؤس میں ایک سناٹا سا ہے ویرانا سا ہے تو میں نے بھی ایک شیر اس کے لیے ڈھونڈا ہے کیونکہ باہر جو کیفیت ہے جو ہمارے عوام کی کیفیت ہے اس کا اور اندر ایک سہرہ ہے اس کے اوپر ایک میں شیر ڈھونڈ کے لائیں ہوں اور میں یہ پڑھنا چاہوں گی اس سہرہ کو بہت ناز ہے ویرانے پہ اپنی واقف نہیں شاید میرے اجڑے ہوئے گھر سے جناب سپیکر باہر حالات ہم سب کو پتا ہے ہم اپنے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں بہت پریشانی ہے بہت زیادہ پریشانی ہے کل میں سپیچ سن رہی تھی میرے کالیگ ہیں نومان شیخ صاحب میں نے ان کے بھی جذبات دیکھے اور سب کے یہی جذبات ہے کہ ایک طرف بھوک اخلاص بے روزگاری اور پھر اوپر سے جو یہ کل واقعہ ہمارے سامنے جو آئے کافی دن سے یہ چل رہا تھا جو یہ بوٹ واقعہ ہے گریس میں جو بوٹ ڈیزاسٹر ہوا ہے اس نے تو دل دہلا دیا ہے بہت افسوسناک واقعہ شاکنگ واقعہ اور آپ نے یہ صحیح کہا ہمیں ہاؤس پر اس پر سوچ کر ایک بہت کیفلی ورڈڈ ایک ریزولیوشن لے کے آنی چاہیے اس موقع پر میں اظہار افسوس کروں گی وہ سارے ہمارے نوجوان بھائیوں ان کے خاندانوں کو جو اس کرب سے گزرے ہیں اور اس کے دو پہلو ہیں جناب سپیکر میں یہ چاہوں گی کہ یہ ہاؤس ضرور ریزولف کرے کہ اس پہ ایک پرائی منسٹریلی کمیٹی میں سمجھ اس سے بڑھ کر یہ ثانیہ ہوا ہے ایک کمیشن قائم کی جائے اور اس پہ پورا کے پورا نیٹورک جو ہے اس میں لوکل نیٹورک کیا ہے نیشنل نیٹورک کیا ہے اور اس میں یقیناً ایک مافیا ضرور انوالف ہوگا اور ہمارے جو اس میں جیسے بات ہوئی کہ سرکاری ایجنسیز یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ ان کا عمل دخل نہ ہو ان کو بھی اس انویسٹیگیشن میں دائرے کار میں لے کے آیا جائے میں پڑھ رہی تھی کہ کل ایف آئے نے کوئی چھاپے واپے مارے ہیں لیکن ایف آئے خود شد بھی ایس آئیٹ آف سکروٹینی اور اس سے اس حادثے سے ہم سب کو سیکھنا چاہئے دوسرا اس کا جو دوسرا انگل ہے وہ یہ کہ یہ صرف لوگ کوئی بہتر زندگی کے تلاش میں نہیں ہیں ہمیں یہاں پر اور یہاں پر پھر یہ بجٹ اور اس ملک کی معیشت پھر آ جاتی ہے کہ یہاں ہم کیا کیا کنڈیشنز ہیں اس وقت پاکستان میں ایک یوت بلج ہے سیونٹی پسینٹ پاپولیشن آف پاکستان اس انڈر تھرٹی ہم ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کیا ایسا ماحول یہاں خوشگوار ہے کیا ایسی امید ہے کیا ایسا تعلیمی نظام ہے کہ یہاں جو جتنا بڑا وسی سپریکٹرم ہے یوت کا کیا وہ ادھر رہنا چاہ رہے ہیں اور کچھ فگرز جو ہیں دیر مائنڈ بلوئنگ اب مجھے نہیں پتا ہمارا جو ڈیٹا سینٹرز ہیں کیا وہ اس کو بیک کریں گے صرف ان دو تین سالوں میں سنا ہے کہ ایک ملین سے زیادہ لوگ انخلا کر کے گئے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنی انڈسٹری میں دیکھیں تو میجر شٹ ڈاؤن ہے جناب سپیکر اور یہ بہت تشویش کا باعث ہے اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں ہم نے ایک سہرہ بنایا واہ ہے ایک کام ہے لیکن باہر ایک سٹوم ہے اور اس سٹوم کو ہمیں بحثیت سیاستدان ہمیں اس کو ریزولف کرنا ہے جناب سپیکر یہ جو کموڈیٹی پرائیسز ریز ہوئی ہیں انٹرنیشنلی یوکرین وار ہوا ہے یہ سب ایک حقیقت ہے کہ اس گلوبلی کئی ممالک ہیں جو پالی کرائیسز سے گزر رہے ہیں یہ ایک نیا ورڈ اس وقت اس پرسپیکٹیو میں آیا ہے اور پاکستان بھی ایسی پالی کرائیسز سے گزر رہا ہے وچھ مینز کہ ایک ملٹپل کرائیسز سے ہمارے اردگرد ایک تو توفان مہنگائی کا ہے کونسٹیٹوشنل کرائیسز اس ملک میں اس وقت موجود ہے دو اسیمبلیاں اس وقت ان کے پاس نمائندگی نہیں ہے ایک سیکیورٹی بریکڈاؤن ہے جناب سپیکر ایک جوڈیشل کرائیسز بھی ہے ایک جو پالیمنٹ اور جوڈیشری میں اپنے اپنے پرسپیکٹیو سے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا پالیمنٹ کا اپنا پرسپیکٹیو ہے جو اپنی جگہ صحیح ہے لیکن جوڈیشری اس وقت بھی اور میں سمجھتے ہیں لیکن یہ سارے پالی کرائیسز میں میں سمجھتی ہوں جو سنٹرل کرائیسز ہے ہمارا جناب سپیکر وہ پولیٹیکل کرائیسز ہے ایک چلی اس کی سارے کرائیسز کی جڑ اس ملک میں سیاسی غیر یقینی اور پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی پولیٹیکل انسٹینٹی اور میں سمجھتی ہوں ہمارے جتنے بھی ادھر سیاستدان ہیں نوبڈی وڈ ڈسگری کہ سیاسی بریگ ڈاؤن کی وجہ کیا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ نائنٹیز میں جو تناؤ کی کیفیت تھی اس کو حل کرنے کے لیے دو سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں یہ بھی نائنٹیز میں اور ٹو تھاؤزنز میں ہوا اور ایک انہوں نے ڈاکیومنٹ سائن کیا جس کا نام تھا چارٹر آف ڈیموکرسی اور یہ چارٹر آف ڈیموکرسی اس سیاسی تناؤ کا حل تھا کیونکہ نائنٹیز میں یہی پولیٹکس ہو رہی تھی ابھی میر صاحب اور میں بیٹھے ہوئے تھے میر صاحب نے مجھے بتایا کہ نائنٹیز میں ایک دن وہ جیل میں جاتے تھے بیل ہو جاتی تھی دوسرے دن پھر ان کو جیل میں پھر کیس پھر کیس کتنے کیسز گیارہ مہینے آپ نے گزار دی اس میں کیونکہ یہ پولیٹکل کانفرنٹیشن کا محول تھا احتساب کورٹس کا قیام تھا اور ایک پارٹی دوسری پارٹی کے پیچھے ایسے لگ جاتی تھی کہ ان کی از اف دہ ہول ورلڈ دیپینڈنٹ آن ڈیٹ کہ کس کی کیسے تظلیل کی جانی چاہیے یہ نائنٹیز کی سیاست تھی اور اس کے بعد جب ڈکٹیٹر آیا تو دونوں سیاسی پارٹیوں نے یہ سبق سیکھا کہ اگر ہم پولیٹیکل نظام بحال نہیں کریں گے تو پھر بریک ڈاؤن ہوگا نظام کا اور وہ ہی ہوا اور پھر اسی لیے چارٹر آف ڈیموکریسی جنابی سپیکر is going through the language of چارٹر آف ڈیموکریسی and I would ask each and every member to go through that language اس کا ہر لفظ آج کے ماحول کے لیے اتنا ہی الائیو ہے اتنا ہی موضوع ہے جتنا اس وقت تھا چارٹر آف ڈیموکریسی was a road map for political stability in پاکستان اور اس کا main ایک تو افکرس جو ہماری آئین اور پچاس سال آئین کے ہم بنا رہے ہیں اور میں سپیکر صاحب آپ کو خاص مبارک بات دوں گی کہ آپ نے اس کے باوجود کہ ایک سیاسی طوفان ہے اس ملک میں آپ نے آئین کو فوکس رکھے ایک پورے تسلسل سے آپ نے آئین کو منایا تو یہ the I think hats off to you and all your team I was a part of that team آپ نے مجھے بھی موقع دیا تو جنابی سپیکر چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک تو ہم نے سیاسی نظام بحال کیا according to the articles of چارٹر آف ڈیموکریسی ایک بہت اہم اس کا ایشو تھا کہ یہ جو accountability سیاست کے نام پہ جو accountability کرتے ہیں یہ اس ملک یہ سیاسی استقام کے لیے بہت منفی ہے جنابی سی that was one lesson اس میں اور بھی کئی شکھ تھے appointment of judges کے اوپر ایک شکھ تھا concurrent list کو abolish کرنا تھا federal نظام کو بحال کرنا تھا اور replace politically motivated nap with independent chairman جناب speaker اور کیا ہوا اٹھارویں ترمیم آئی میں مبارک بات دیتی ہوں اٹھارویں ترمیم کے جو فریمرز ہیں رزا رابانی صاحب کو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو کہ انہوں نے آئین بھی بحال کیا اور سیاسی انتقام کا محول ختم ہوا مجھے یاد ہے دوہزار اٹھارہ میری پہلی انٹری تھی اس پارلمنٹ میں مجھے نہیں یاد کسی بھی سیاستدان کے اوپر ایک بھی ایک بھی کیس ہوا ہو تو ایک تھنڈک تھی ماحول میں ہاں کشیدگی کبھی کبھی ہوتی تھی opposition کے ساتھ ہمارا ایک رونک ہوتی تھی assembly میں لیکن سیاستی کشیدگی نہیں تھی اور victimization نہیں تھی and i think that is essential to the movement of democracy جنابہ speaker اور پھر کیا ہوا اور یہاں پر یہ جو project ہے جس کو ہم کہیں اور میں بالکل یہ مانتی ہوں کہ اگر پی ٹی ای ادھر نہیں ہے اس وقت ہو سکتا ہے ان کے اوپر کوئی مشکل ٹائم بھی ہو لیکن دے themselves in a way that politics that philosophy that so-called tsunami that so-called تبدیلی وہ جو politics ہے جو بھی اس کے پیچھے اناثر تھے آج آج بھی اور پچھلی حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے جو سیاسی نظام کا breakdown ہے i think that that philosophy was responsible for that اور ان کو یہ charter of democracy کا threat تھا اور یہ third force والی philosophy ہے کہ کیونکہ اگر یہ دونوں سیاسی جماعتیں اور ایک جنرل ایک political موہدہ ہے ایک سیاسی استقام ہے تو یہ جو ایک back dot channels ہیں جو ہر دفعے کوت پڑتے ہیں جمہوریت کے خلاف i think they were threatened اور ان کے لئے ایک اس tsunami کہ i felt something was terribly wrong جب جناب speaker ہماری ٹھیک ٹھاک جمہوریت چل رہی تھی دھرنے کی politics شروع ہو گئی عجیب و غریب دھرنے people's party کے دور حکومت میں دھرنے فیضاباد پہ دھرنے ڈی چوک پہ دھرنے پتہ نہیں کون سے کون سے characters آکے دھرنے اور جو دو ہزار چودہ والا دھرنہ تھا جو ایک سو تیس دن چلا اس پہ یہ جو تبدیلی کی tsunami شروع ہوئی پہلا اٹیک جب پی ٹی وی پر اٹیک ہوا i felt as a ڈیموکرات something is terribly wrong no movement no political movement can attack institutions اور اس کے بعد پارلمن پر گالی گلوچ اور یہ جو سپائرل tsunami کا سپائرل بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا می نائن جو ہے اس کا logical conclusion اس tsunami کا ہوا کہ می نائن پر جو اٹیک ہوا جو ہمارے اداروں پر اٹیک ہوا یہ اسی منفی سوچ کا تھا اور hybrid نظام جو اس ملک میں ہوا کہ ایک hybrid نظام تھا but آج وہی جو forces تھے اس وقت وہ vlog تک محدود ہو گئے ہیں اس وقت وہ روتے ہیں کہ ایک سو پچاس cases ان کے اوپر ہیں میں بحیثیت ای دیموکرائٹ ای تنگ کہ یہ hybrid نظام جناب سپیکر خود جو مورے ہیں تبدیلی کے روح روان ہیں سونائمی کے خالق ہیں یہ hybrid نظام ان کے اوپر آیا اگر آج ان کے اوپر ایک سو پچاس cases تھے تو ایک لمبی فیرست ہے میں نے لکھی ہوئی ہے جناب سپیکر 2018 میں فرنٹ بنچ پر کوئی ایسا cases نہیں تھے آصف علی زرداری صاحب سے لے کر فریال ٹالپور صاحبہ سے لے کر آپ کے شاہد خاکان عباسی ہو گئے آپ کے اس وقت کے پرائیم منسٹر شہباز شریف ہو گئے خواجہ آصف ہو گئے موسم داور ہو گیا علی وزیر ہو گیا everybody was under arrest اور یہ اسی وجہ سے کہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکرسی کا جو مویدہ تھا کہ اکاؤنٹابلیٹی جو ہے it cannot be another substitute political victimization آپ اکاؤنٹابلیٹی کے آر میں جب political victimization کریں گے تو that tsunami is going to hit you اور آج یہ tsunami انہی کے نظام نے hit کیا اور اس لیے اب میری recommendation کیا ہے اس پہ جنابی سپیکر میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو یہاں پر سناٹا ہے یہ اس لیے ہے کہ ہمیں سیاسی نظام ہمارا break ہو چکا ہے because of the hybrid government the hybrid government that was started in 2018 and I want to say this on record maybe my colleagues will not like it but that hybrid نظام آج بھی ہے جنابی سپیکر اور unfortunately اس کے victims بہت ہو رہے ہیں اس وقت کبھی کوئی وکیل اٹھایا جا رہا ہے کبھی کوئی اٹھایا جا رہا ہے ابھی محسن داور صاحب نے complaint کیا ہے so may 9 is highly condemnable may 9 کے جو بھی criminals ہیں terrorists ہیں state کے خلاف بغاوت but they must be punished under پاکستان's constitution through due process اور وہ اس لئے جنابی سپیکر کہ پاکستان کے عوام اس پنشمنٹ کے ساتھ کھڑے دے ہوں گے جو بھی یہ چہرے ہیں جنہوں نے ہمارے تنصیبات پر حملہ کیا ہے پاکستان کے آئین اور قانون سے ان کو پنش کریں تو پاکستان کے عوام اس پنشمنٹ کو پروٹیکٹ کریں گے لیکن اگر ہم ایسے ایکسٹر جوڈیشل اور معاملے لے کے آئے تو پھر ہو سکتا ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ایشوز ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی وکیل باہر وہ ایک چھوٹی سی وہاں بھی سونامی اٹھ رہی ہے چھوٹا وے آؤٹ اس فری این فیر ایلیکشنز اور ہمیں ان ایلیکشنز کی طرف جو ہے وہ جانا ہوگا جناب سی میں آخر میں کچھ بجٹ کے اوپر بات کروں گی کہ یہ بجٹ بظاہر اچھا بجٹ ہے اس میں بہت سارے انسینٹیوز ہیں اسمیز کو آئی ٹی کو سرکاری ملازموں کو لیکن جناب سپیکر جو علامن چیزیں ہیں اس وقت ہمارے ارگر وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چار ارب ڈالر کا جو ہے وہ فور بلین ڈالرز کے ریزروز ہیں ہمارے پورے قومی خزانہ میں ہمارے پڑوسی ملک جو ہے وہ پانچ سو ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے چین ہمارا ایک ٹریلین ڈالر تک کے ریزروز ہیں ہمارے چار ارب ڈالر ہیں جناب وہ تو ایک مہینے میں چین چار کے دس ارب ڈالر کما لیتا ہے ہمارے چار ارب ڈالر کا زخیرہ ہے پورا اور اس ماحول میں اگر ہم چودہ ہزار ارب کے اخراجات کر رہے ہیں اس میں سے جناب سپیکر آدھے سے زیادہ ہمارے اخراجات انٹریسٹ پیمنٹ میں جا رہے ہیں باقی سارے خرچے جس میں ہمارے افواج پاکستان کا خرچہ ہے اور وہ ہمارا اسینشل خرچہ ہے جس میں ہمارے سرکاری ملازمہ کے خرچے ہیں اس کے لیے نیا کرزہ نیا سود تو یہ سسٹینبل نہیں ہے اور یہ میں نے اپنی فائنانس کمٹی میں بھی کہا ہے بہت سارے یقیناً اس میں بہت پوزیٹیو چیزیں ہیں ڈار صاحب نے متوازن بجٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس میں تکلیف نہیں دی انہوں نے کسی بڑے انڈسٹری کو یا ایس ایمیز کو لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم اس میں یہ دیکھیں کہ ہم آئی ایم ایف کی سٹیبلائزیشن پروگرام میں ہو ہم ایسی گروت دے کہ ہماری ایکانومی ہیٹ اپ نہ ہو اور ہم کرزہ جات کا بوجھ جو ہے اپنے سر پر نہ لیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ فسکل ڈسپلن کا خیال ہو اور برادننگ آف ٹیکس بیس کچھ ریفارمز اینجی ریفارمز اس موقع پر دو پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں بزاہر لیکن ایسی یہ ہوس شوڈ بی ٹیکن انتو کانفیڈنس پر ایک پوزیٹیو نیوز آئی جیسے بیپر جوئی کا خوف تھا اسی وقت ایک اور بوٹ آئی روسی بوٹ تھی جس میں رشن لیکن اس میں ضروری ہے کہ ہمیں اس کے خد و خال بتائے جائیں کہ اس میں فریٹ کاسٹ کیا ہے یہ کتنے ڈالرز پر بیرل اس کی کاسٹ آ رہی ہے اس میں ہم کتنے لاک ٹن خریدیں گے اس میں ہمیں کتنا فائدہ ہے یہ ایک بریفنگ ضروری ہے جناب سپیکر اور اسی طریقے سے آزربائیجان پہ سے جو الینجی یا الپی جی آ رہا ہے اس پہ بھی ایک خود حکومت میں پھوٹ پڑی ہے اس میں کوئی بڑا ایشو نہ ہو لیکن اگر آپ پارلمنٹ کو اعتماد میں لیں گے کہ اگر ہم نئے انرجی کوریڈورز کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے ملک کو ایک آلٹرنٹ مل رہا ہے ایک نجات مل رہی ہے جو ہم اٹھارہ ارب ڈالر کا جو اتنا بڑا موٹا تازہ ہمارا بل ہے اس پہ آئل فیولز کا اور اس پہ ہمیں ریلیف ملے گا then this پارلمنٹ should be informed so that we can critique جناب سپیکر and finally i want to speak on جب میں نے کہا کہ باہر ہمارا گھر اجڑا ہے تو اس اجڑے گھر میں ابھی تک سندھ کے سیلاب متاثرین جناب سپیکر بیٹھے ہوئے ہیں گھر نہیں بنے ان کے کبھی دھوپ کبھی چھاؤ کبھی بارش کبھی سائیکلون ان کے پاس ابھی چھتے نہیں ہیں وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے فصل بھی ابھی مجھے آپ نے بتایا میر صاحب نے بھی کہ ان کا تیسرا فصل چلا گیا سائیکلون کے بعد تو جناب سپیکر ہمارے چیمن نے یہ ریز کیا ہے اور کسی کو اس پہ نہیں سوشتی دیفنسیو ہونا چاہیے ہم آپس میں آلائز ہیں اور یہ ایک پوزیٹیو بات ہے کہ ہم جب پاکستان کے شہریوں کو تکلیف ہوگی اور وہ اس وقت ہمارے ووٹرز بھی ہیں تو جناب سپیکر میں اپنے حلقے کے بھی بات کروں گی کہ اس وقت تک گھر نہیں بنے اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ وفاق اور میں اس وقت مانوں گی کہ وفا کی طرف سے مدد ہوئی ہے شہباز شریف صاحب ہمارے حلقے میں آئے اور انہوں نے اعلانات کیے دو اعلان کیے اور سٹل ویلکم دوس تو اناؤنسمنٹ بجناوی سپیکر آپ مائچ دوس ورڈ امپلیمینتیشن اور ہم یہ یہاں پر بحیثیت سندھ کی طرف سے میں نمائندی کر رہی ہوں خیرپور کی نمائندی کر رہی ہوں ڈار صاحب یہاں سن رہے ہیں کہ یہ ایک قومی فریضہ سمجھ کہ ہم ان سیلاب متاثرین کی جو ہے وہ اسسسٹنس جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے تو آئی ہوب تیس اشو بل بی ریزولڈ اور آخر میں خیرپور ڈسٹرک جناب سپیکر اس میں اگین وہاں جو پرامس کیا تھا وزیراعظم صاحب نے کائنڈلی ہی پرامس کہ ہمیں ایک یونیورسٹی دیں گے وفاق کی طرف سے مجھے پندرہ سال ہوئے ہیں جناب سپیکر جو پانچ سال پیپلز پارٹی کے زمانے کے تھے تو خیرپور ڈسٹرک کو کچھ وفاق سے کچھ نشانیاں ملی تھی اس کے بعد دس سال میں ایک نشانی نہیں ملی ہے اور ان سب سے پوچھیں کہ سندھ کو کونسی نشانی ملتی ہے نہیں میں پیچھلے خان صاحب نے تو پرزن کہاں بجٹ کیا لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارے ایلائیز جو ہیں وہ ہمارے ڈسٹرک میں میگا سکیمز دیں گے that will help the economy ایک خیرپور ایکنومک زون is a zone جہاں پر koreans آ رہے japanese آ رہے chinese آ رہے they're going to help your country جنابے سپیکر وہاں ہمیں گیس جو ملی وہ بھی PMLN کی زمانے میں ملی which is great which shows کہ there was a national sentiment جنابے سپیکر لیکن آج تک وہ گیس ہمیں حقیقی نہیں ملی پیپرز میں ملی تو ڈارسا بیٹھے وے ہیں پلیز ہمیں وہ گیس دیں گے تو یہ koreans آئیں گے یہ japanese آئیں گے یہ chinese آئیں گے یہ job generation ہوگی لیس factory بننے جارہی ہے خواتین کو employment ملے گی تو پلیز گیس ہمیں دیں ہمیں کہا جا رہا ہے lpg لیں lpg کیوں لیں ہمارے district نے اس ملک کو پالا نورت یا ساؤت یا i don't know but it helped this country now یہ ہمارے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ وفاق should express solidarity with the people of my district and with sin by giving us this gas اور آخر میں جناب speaker میں یہ چاہوں گی کہ ہمیں ایک چارٹر کرنا چاہیے اور یہ چارٹر صرف کوئی میشت کا چارٹر کہتا ہے کوئی چارٹر of democracy کہتا ہے میں یہ کہوں گی کہ we need a political economy charter جس میں جنہابی speaker one last point and i'm so grateful that you've been very patient to me and janaabie speaker again i serve on the finance committee اور میں یہ as a witness کہتی ہوں دارس پلیز یہ میری بات سنیں کہ over the years amnesty ملی ہیں ہر طبقے کو amnesty ملی ہے real estate کو amnesty ملی ہے جو اس ملک کے قیمتی ذرائع مبادلہ convert کر کر کے dollars اس ملک کو ایک ایک ڈالر کی اس وقت ضرورت ہے dollars گن گن کے convert کرا کرا کے باہر بھیج رہے ان کو آپ amnesty دے رہے industry کو آپ amnesty دے رہے retail کو آپ نے blanket amnesty دی ہے کسی retail پر مجھے بتائیں کب tax کرنے کی کوشش کی ہے آج تک tax نہیں ہو رہا wholesale پر tax نہیں ہو رہا ہر طبقے کو آپ نے amnesty دی ایک amnesty آپ نے نہیں دی وہ ہمارے ہر پانچ چھ سال آپ دیکھیں ان کے assembly کے بحث دیکھیں ہر چھ سات سال کے بعد amnesty ملتی ہے کسانوں کو because they know and because this country should also know کہ آج اگر آپ کو یہ ملک کو کوئی معیشت بچائے گا کہ یہ آپ کا جو پروڈکٹیو سٹ ہے جو اوریجنل پروڈکشن ہے جو ہمارے کھیت ہیں جہاں سے ہمارے میوے آتے ہیں جہاں سے ہمارے خجوریں نکلتی ہیں ہمارا کڑک آتا ہے ہمارے کپاس آتی ہے یہ آپ کو بچائے گا تو ہم ان فارمز کے لیے کیوں نہیں جب سلاب سے سارے متاثر ہیں تو ہم کیوں نہیں ان کو ایمنسٹی دے سکتے کیا اس میں کباہت ہے کتنے ارب ہوں گے آپ انٹریس پیمنٹ ان کی ماف کریں لیکن ضروری ہے اب انصاف ہوگا اور میں یہ کہوں گے کہ اب ہمیں اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس پہ ہمارے جو لوگ ہیں جناب سپیکر فاکہ کشی کر رہے دے they must be compensated by the state of پاکستان and they must be given ایمنسٹی آج آپ نے یہ کہا ہے کہ جو یہاں کے پیسے لے لے کر باہر ڈیپوزٹ کر رہے وہ اگر واپس لے کے آئے تو ایک لاکھ ڈالر پر ایک روپیہ بھی ٹیکس نہیں لیں گے اور میرے پاس بچیاں آتی ہیں ان کے والدین فارمرز کی بچیاں والدین دستر سال وفات کر گئے ہوتے وہ ٹیکس رول اور ہوتے ہیں سو جناب سپیکر بھی مست ہل پا فارمرز اور اس میں آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی is such a precious document we have to revive اس ملک کا سیاسی نظام بحال کرے گا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی اسی میں آپ کا ایک ایک چارٹر ہونا چاہیے اور آج ایک لازٹ آپ کا بجٹ ہو تو آپ کے کمپلشن ہوتی آپ اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کرتے لیکن اگر ہم چارٹر پر سب پارٹیاں بیٹھ نہیں ہمارا خسارہ جو ہے اگر کم کر نا تو الیکشن کے آخری سال بھی کم کر نا الیکشن کے پہلے سال بھی کم کر نا ٹرم کے یہ نہیں ہو سکتا کہ آخری سال ہم اتنی چھوٹ دے دیں کہ آپ کی ایک پرسنٹ only and thank you speaker so you have supported the women of Pakistan آپ نے تازہ ہمارا ایک پروگرام اٹین کیا خواتین کے حوالے سے only 8% women are banking جب آپ کا 8% خواتین کا نصف آبادی کا اس کے bank account ہوں گے 92% کے bank accounts ہے تو آپ کی معیشت کیسے چلے گی تو چارٹر اس میں انکلوٹ کیا جائے جہاں پر ڈار صاحب نے پانچ روپے رکھے ہیں خواتین کے لئے it is a good amount but it is not enough we want a political commitment to bring women into the mainstream of the economy اور 10% jobs کیا بھی ہو جائے 10% job ہر شوو میں خواتین کو دینا چاہیے جناب احمد احساق ڈار صاحب بہت شکریہ میں چونکہ موجود ہوں اور میری عونیبل بہن اور میمبر نیشنل اسمبلی نفیضہ شاہ نے جو بجٹ کے حوالے سے چیزیں کی ہیں وہ تو میں سب ساتھیوں کا ایک ہی دفعہ وائننگ جواب دوں گا جو بھی ریلیونٹ چیزیں ہیں ایک چونکہ ایک بڑی اس وقت پبلک ڈیویڈ میں ہے پچھلے چار پانچ دن سے جو فلڈز کے حوالے سے جو سندھ پروونس میں جو کام ہونے ہیں ری کنسٹرکشن کا جو ریلیف اور جو کام تھا وہ تو ہو چکے آپ کو پتہ کہ پورے پاکستان میں قریبا سو مریصہ بیٹھی ہیں وہ یہ بسپ کے کیش دسٹیبیوٹ کیا گیا پچیز آر پر فیملی اور اس کے علاوہ ان کائنڈ جو اینڈی ہم نے جو اپنی چیزیں فوری طور کے ان کے سٹاک سے انہوں نے دسٹیبیوٹ کی اور بلکہ اس کے لیے ہمیں چونکہ سائیکلون اس طرح کی مونسون کچھ بہن نے اس کو اکنالیج بھی کی ہے جہاں تک ریہیبیلیٹیشن ریکنسٹرکشن پروجیس کا تعلق ہے وہ چونکہ اس بجٹ سے ویسے بھی تھوڑا ہٹ کیا ہے تو اس کو کلیریفی کر دیتا ہو یہ یون ڈی پی ورڈ بینک ایشین ڈیویلویون بینک یورپین یونین اور پاکستان کے منسٹری آف پلاننگ نے جو فلڈ زائد اس کے بعد ایک کامپریہنسیو ریپورٹ بنائی تھی اسی ریپورٹ کے یہ نمبر کوٹ ہوتے ہیں کہ اس میں اکنومک اور فیزیکل لاؤسز جو تھے وہ قریباً تیس اشاریہ تین بلین ڈالر کے تھے اور جو فیزیکل لاؤسز جس کا آنیبل میمبر نے ذکر کیا کہ ہاؤسنگ اور اس طرح کے انفرسٹرکچر سارے تو وہ اس کے لیے جو رقم درکار ہے وہ سولہ اشاریہ تین بلین ڈالر ہے اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یون سیکرٹی جنرل کے جنویے جنویے میں پرائم میسٹر نے ایک ڈونرز کانفرنس کی تھی میں بھی اس میں تھا اور اپنا فورن میریسٹر بلاول بھٹو صاحب بھی تھے تو اس پہ جو پلجز ملے تھے قریبا پچاس فیصد جو لون سے جو دونیشن تھی کیش وہ تو بہت تھوڑی تھی جو اصل تھا کہ انہوں نے پلج کیے کہ جی کنٹریز نے ادھاروں نے ملٹی لیٹرز پاکستان کو فنینسنگ دیں گے تو اس حوالے سے چونکہ میڈیا میں بھی باتیں پچھلے آت تین چار دنیا نوٹ کر رہے ہوں گے تو یہ جمعہ کو ایک بڑی ڈیٹیل کمپریہنسیف میٹنگ کی گئی چند گھنٹوں کی جس میں سن چیم مراد علی شاہ صاحب بھی تھے ہمارے ساتھی خرشید شاہ صاحب نوید کمر صاحب شہری ریوان صاحب نصار کھوڑو صاحب اور آسین اقبال صاحب میری بھی پرائیمس صاحب نے کہ میں بھی اس میٹنگ میں بیٹھ کے اس اشیو کو سنو اور ریزول کرو تو ہماری کافی حد تک تفصیل سے جو میٹنگ ہوئی ہم نے کافی روڈ پارٹیسپنٹس تھے تو آج ہماری میٹنگ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج ہم دوبارہ میٹنگ کریں گے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے اور کسی کوئی دور رائے نہیں ہے کیونکہ سولہ بلین میں سے رفلی گیارہ بلین ڈالرز سندھ میں ہی ریکنسٹرکشن ری ہرپیٹیشن کام ہوگا اور وہ طرح نقصان نہ ہو تو یہ سارا انڈر 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 نار سرف ڈسکیشن ہے انڈر پلیننگ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے تو آئی ایشو رنیبل میمبر کو کس پہ نتنگ ٹووری ورک ہی پراغیس وی ہم انشاءاللہ آج ہم اس کو کنکلوڈ کر لیں گے سیکنڈ جناب سبدر عباسی صاحب کو ایڈ کیا گیا اریجنل تو اس کا دا سر کو کنڈکٹ لیکن بعد سیول ملیٹری ریلیشن اس میں کونسیٹوشن جس کے نتیجے میں اٹھاروی ترمیم ہوئی اس میں ایڈیف سی ایوارڈ اس میں لیگل ریفارم اس میں کمیشن اس میں کونسیٹوشن کورٹ تو وہ میں اس سارے پروسسز میں چار سال گزرا ہوا لیکن جو انیشل جو دو دو میں جب ٹرگر ہوا تو میں مہترمہ بیرنزی بھٹو صاحبہ اللہ ان کو آلہ درجات دیں اور اس کا بھٹنس صرف ایک اللہ ان کو بھی زندگی دیں آفتاب شیوان مہرانی یہ ہماری دو 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 کی دو دو میں میٹنگ تھی اس سے ٹرگر ہوا اور پھر ایک دو چیزوں بھٹو چکے بھٹو 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 چیزوں پہ ہم نے مل کیا چارٹ اف اکانومی بیس تیرہ بجٹ چودہ پندرہ سولہ سترہ پانچ بجٹ پیش کی ہر دو کوشش کی ہم چارٹ اکانومی بنا لیں ریگارڈلیس اللہ کو پتا کس کو کتنی دیر حکومت میں کتنی آپوزیشن میں ہے ایک روڈ میں بن جائے تاکہ وہ جو بھی آئے پھر اس کو فالو کرے میں انڈورس کرتا ہوں ان کے ویوز کو پوری کوشش کرنی چیئے پاکستان میں چارٹ اف اکانومی ایک بنا سکتے جو حالات تھے آپ سب کو پتا کہ دنیا نے ہمیں پوری سزا دینی کی کوشش کی اور ہماری بدترین پابندیاں لگی اور اس کے ساتھ ہمارا پروگرم آیا میں اس وقت فوری اسی رات کو سسپنڈ کر دیا گیا اس کو آٹھ مہینے لگتے روائی ہونے میں تو ہمیں یہ جو ہے تباہی یہ اس سے بہت بڑی ہے لیکن الحمدللہ جیسے میں نے آگے بھی پرز کیا تھا کہ جو گراف گر رہا تھا وہ رک گیا ہے اب اس کو ہمارے سب مل کے کوشش کر دی ہے کہ اس کو پوزیٹیو لے کے چلیں اللہ نے چاہے جو ہم سب کونٹیبیوشن ہوگی لیکن آفتر الیکشن اللہ جو جن کو موقع دے پھر اس کو آگے لے کے چلنے کی بہت شکریہ سپیکر محترمہ آسفی عظیم صاحب تھینک یو مسٹر سپیکر سب سے پہلے تو میں یونان میں ہونے والے کشتی کے حادثے پہ بہت افسوس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں اور صرف افسوس کرنا کافی نہیں ہے جناب سپیکر یہ واقعہ پیش کیوں آیا یہ وہی وجوہات ہیں جو ہم آج بجٹ پہ جب بحث کریں گے تو اس میں بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ وہ نوجوان تھے جن کو پاکستان میں روزگار کے مواقع نہیں مل رہے تھے they were not skilled they were not properly اور اس میں ان کا قصور کم ہے اور میرا خیال ہے کہ ریاست کا قصور زیادہ ہے موجودہ معاشی صورتحال میں جب ڈالر کی قیمت تین سو سے تجاوز کر رہی ہے اور خزانہ تقریبا خالی پڑا ہوا ہے بجٹ بنانا تئیس کروڑ کی آبادی والے ملک کے لیے جناب سپیکر بڑا مشکل کام ہے لیکن بہرحال حکومت کو بجٹ تو بنانا ہی تھا اور اس وقت جتنے ممبران مجھے ہاؤس میں نظر آ رہے ہیں نظر آتا ہے کہ بجٹ سے لا تعلوکی کا اظہار کر رہے ہیں جس پہ بہرحال سوال تو اٹھتا ہے گزشتہ پچھتر سال سے سپیکر ساب ہم مستقل کرزے لے رہے ہیں ہماری معیشت کرزوں پہ ڈپینڈ کر رہی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوشش کی ہو کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں ہمارے سامنے بہت سے ایسے ممالک تھے جو اسی سٹیج سے کرزے لینے کے باوجود آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور آج وہ خود کفیل ہیں اور کسی کے مرہون میں نت نہیں ہے ضرورت تو اس چیز کی تھی کہ ہمارے بہت ہی معزز اکابرین سیاست کے جو ان بنچز پہ بیٹھتے ہیں جو ما شاء اللہ بہت ذہین ہیں قابل ہیں زمانہ ساز ہیں وہ مل بیٹھتے اور جو بات ابھی نفیسہ محترم محترمہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں مل بیٹھ کے چارٹر آف ایکانومی جیسے چارٹر آف ڈیموکرسی کیا تھا اسی طرح سے اس کا کوئی مستقل حل نکالنے کی ضرورت تھی لیکن مجھے لگتا ہم کریں تو کوئی حرج نہیں لیکن ہمارے ساتھ کے ممالک ہمارے سے بعد میں بننے والے ممالک کہاں کہاں پہنچ گئے ان کی کرنسی اس وقت بہت مضبوط ہے جس میں بنگلہ دیش ایک مثال ہے جنابی سپیکر میں آپ پسیشن کے بینچ پر بیٹھی ہوں میں بلا وجہ کی تنقید نہیں کروں گی لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ بجٹ میں ان پہ ان کو پوری ٹھیک پرارٹی نہیں دی گئی ہے اور یا ان پہ توجہ نہیں دی گئی ہے اور جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں مازی کی اگر بات کریں تو 2022 اپریل سے لے کے ہماری ریمیٹنس ابھی مستقل نیچے کی طرف جا رہی ہے جو لگتا ہے کہ حکومت پہ اعتماد کی کمی ہے اور شاید جو پولیسیز ہمارے عونرہیبل منسٹر کی ہیں ان کا فیلیر ہے تو میں وہ چیدہ چیدہ پوائنٹس پہ بات کرنا چاہوں گی اس میں ایک تو یہ ہے کہ آبادی پاکستان کی آبادی بے تہاشا بھڑ رہی ہے ہمارے وسائل بہت کام ہیں ایک کرزوں پہ انحسار کرنے والا ملک اتنی بڑی آبادی کا متحمل نہیں ہو سکتا وہ ٹھیک ہے اس کے جواب میں ہمیشہ یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ یہ تجھے سبھائی سبجیکٹ ہے لیکن بات یہ ہے کے وفاق کی بھی کچھ زمداری ہے کچھ وفاق کا بھی ہونا چاہیے کچھ چیزوں پہ جیسے اس بارے میں اویرنیس پھیلانے میں یا سوپوں کو ڈیریکشن دینے میں وہ اس چیز کو انکریج کر سکتے ہیں ایسا بجٹ رکھ سکتے ہیں جو بہبود عبادی کے لیے ہو میرا نہیں خیال کہ ایک سپیسیفک طبقے کو خوش کرنے کے لیے ہم اس چیپٹر کو بلکل کلوز کر دیں انسکل اور ان ایجوکیٹیڈ لوگوں کی اتنی بڑی آبادی ایٹم بم سے کم نہیں ہے میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے سپیکر صاحب کہ ایک آون پرسنٹ خواتین ہیں ٹوٹل آبادی کا اور ان کے لیے صرف پانچ عرب روپے رکھے گئے ہیں مجھے تو یہ مزاک لگتا ہے کیا ہم ففٹی ون پرسنٹ خواتین کو محیشت کے پہیے میں استعمال نہیں کرنا چاہتے ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صرف پانچ عرب روپے ان کے لیے رکھ رہے ہیں جو ان کے کاروبار کے کرزوں کے لیے بھی ہے اور ان کو سکل انہینس کرنے کے لیے بھی یہی پانچ عرب روپے مجھے تو یہ لگتا ہے جناب سپیکر کہ اونٹ کے مو میں زیرے والی بات ہے اور ہمارا جو ہمسایا ملک ہے بھارت جو ہمارے ساتھ ہی منسٹری فارم کی گئی تھی اور اس منسٹری کو ہر سال بجٹ آہستہ آہستہ بڑھا بڑھا کے دیا گیا اس کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے اور آج وہاں کاروبار میں زراعت میں اور اونٹ سیاست میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں خود کفیل ہیں تعلیم اور آئیٹی کے شعبے میں بھی بہت بلکل سنجیدہ ہے جینڈر ایکوالیٹی کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ویمین کاکس اور جو اسٹیٹوس آف ویمین کا بھی اکدارہ ہے یہ کافی نہیں ہے جناب یہاں ایک ویمین ڈیویلپمنٹ اور چائل ڈیویلپمنٹ کی ایک منسٹری ہونی چاہیے اور میں خواتین سے چاہتی ہوں کہ وہ اس پہ رسپونس کم از کم کریں وہ ایک منسٹری ہونی چاہیے بے شمار ایسے پی ایم ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس وقت اور کیا ہم خواتین کے لیے جو 51% کی آبادی ہے ہم ان کے لیے ایک منسٹری نہیں بنا سکتے پچتر سال ہو گئے ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے ایک کچھی بات ہے کہ کاروباری خواتین کو ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے یہ تعریف کی بات ہے اور میں اس کو اپریشیئٹ کرتی ہوں جنابی سپیکر خواتین کے مسئلے کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ تعلیم کا بھی ہے کیونکہ میں ایک ایجوکیشن ہوں میں ہر چیز کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو تعلیم و تربیت ہم اپنے بچوں کو اپنی نئی نسل کو دیتے ہیں وہ ان کے روئیوں میں جھلگتی ہے اور ہم نے موجودہ صورتحال میں ان روئیوں کو دیکھا بھی ہے اور بھوگتا بھی ہے آرٹکل 25 اے پچاس سال ہو گئے کانسٹیٹوشن کو بنے ہوئے پانچ سال سے سولہ سال کے بچوں کو تعلیم مفت فرام کرنے کی ذمہ داری ریاست کی ہے ہم اس میں بری طرح سے ناکام ہے سپیکر صاحب اور مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ کتنی حکومتیں آئی گئیں اس طرف اس طرح کی توجہ نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی شہروں دیہاتوں کو تو ایک طرف چھوڑے شہروں میں بھی عبادی کے تناسب سے سکول نہیں ہے اور اگر سکول ہیں تو اس تنخواہ نہیں دی جاتی وہ ٹرین نہیں ہیں تو ہم کس طرح کی قوم کی توقع کرتے ہیں ہم نئی نسل سے کن بنیادوں پہ توقعات رکھتے ہیں کیا ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے وے لوگوں کی حکومت کی کوئی ذمہ داری ہے جب ہم تعلیم میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی قوم کی فیوچر میں انویسٹ کرتے ہیں جناب سپیکر سب چیزوں پہ ہم بجٹ لگا دیں اور تعلیم کے لیے صرف دو پرسنٹ اس سے زیادہ شرمندگی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے بنگلہ دیش میں اس وقت ٹوٹل بجٹ کا 11.57 پرسنٹ تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے اور ان کی معیشت کی جو اس وقت حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہم سے کتنے بہتر ہم نے جب میں بجٹ کو دیکھ رہی تھی تو میں نے اس میں دیکھا کہ ایک فن دیا گیا ہے میریٹ پہ اس کا نام ہے جی انڈاومنٹ فن جو میریٹ پہ طلبہ کا دیا جائے گا اس کے لیے بھی 5 رب روپے رکھے گئے اور اس کے ساتھ جو لیپ ٹاپ کی سکیم ہے جو پولٹیکل موٹیویٹڈ سکیم ہے اس کے لیے داس رب روپے ہیں جناب سپیکر تو جو میریٹ پہ آپ نے دینے سکولرشپ اس کے لیے اس سے آدھی رکم ہے تو تعلیم کے بارے میں میرا خیال ہے ہمارا رویہ تھوڑا سنجیدہ ہونا چاہیے اگر ہم اس سٹیج پہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں ہماری معیشت بلکل تباہی کے دہانے پہ جناب سپیکر ہم اپنے جوہری اساس سے سنبھالنے کی فکر میں ہیں اگر اب بھی ہم تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیں گے نا تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی بھی وہ وقت نہیں آئے گا جناب سپیکر میں سوچتی ہوں جب بجٹ کو بھی دیکھ رہی تھی تعلیم کے بجٹ کو بھی دیکھا میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نو مہی کے واقع کو ہم سب کنڈیم کر رہے میں بھی کنڈیم کرتی ہوں جن لوگوں نے سرکاری املاق کو نقصان پہنچ جنہوں نے جنا ہاؤس کو آگ لگائی جنہوں نے شہداء کے مجسموں کو نقصان پہنچ آیا وہ سخت سخت سزا کے مستق ہیں لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو سخت ترین سزائیں دینی چاہئے اور اس پہ کسی قسم کی بھی نرمی کی بہت بڑے بڑے لوگوں کے رشتہ دار بھی ہیں اور بچے بھی ہیں لیکن یہاں ایک بات میں اور بھی کہوں گی کہ ایسا ہی اس وقت ان لوگوں کے ساتھ درگزر نہ کی گئی ہوتی جناب سپیکر تو مجھے لگتا ہے کہ پھر نو مئی کا واقعہ نہ ہوتا گربہ کچھ تن روز اول سے آنے کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہمیں اس کے اوپر کافی سختی کرنے کی ضرورت ہے بہت اچھی چیز جو بجٹ میں میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں پینشنز بڑھائی گئی ہیں جناب سپیکر بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اٹھتیس پرسنٹ مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم اس پہ خوش ہوتے رہیں کہ تنخواہیں بڑھ گئیں وہ ان کا گزارہ بہت مشکل سے ہوگا کوئی آسانی نہیں ہے اس میں لیکن ایک بات اور ہے کہ جو لوگ سرکاری ملازم نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا خیال آپ کا جو دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں جو اپنا خورا کی پورا نہیں کر سکتے تو تعلیم لباس اور کمیوٹ کرنے کے لیے تو سوچنا بہت دور کی بات ہے ہم انہی کو سادگی کا درس دیتے رہتے ہیں انہی لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں جو میڈل کلاس لوگ ہیں کہ جو سادگی اختیار کر لیں ان لوگوں کے بارے میں جناب سپیکر کیا خیال ہے جو بیوروکریٹس ہیں جو وزراء ہیں جو ججز ہیں جو جنرلز ہیں جن کے پاس سرکاری گھر ہیں جن کے پاس لگجری سرکاری گاڑیاں ہیں سرکاری پیٹرول ہے اور اس کے ساتھ سرکاری ملازمین ان کو ملتے ہیں سادگی تو میرا خیال ہے اب وقت ہے ان کو اسمان سے نیچے اتر آنا چاہیے ان کے لئے سادگی کے لئے کوئی لای عمل اختیار کرنا چاہیے ہم غریبوں سے کب تک سادگی کی توقع کرتے رہیں گے یہ تو جناب سپیکر کچھ چیزیں تھیں جو میری میرے ذہن میں تھی جن پہ تفصیل سے ہم بات کر لیں کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بھی ہیں جو میں جن پہ بات کرنا چاہتی ہوں فارمل سیکٹر میں issuance of بونس شیئر کے اوپر ٹین پرسنٹ ٹیکس لگا دیا گیا اس سے کاروبار متاثر ہوگا جناب سپیکر پی ایم آفیس کے لئے جو بجٹ ہے وہ ستائیس پرسنٹ بڑھایا گیا اور پچھلے سال سینتیس پرسنٹ بڑھایا گیا تھا اس سے پچھلے تین سالوں میں زیرو پرسنٹ تھا جناب سپیکر میں آپ کو یاد کرانا چاہتی اس کے علاوہ ایم ایم ایف جو ایک ابجیکشن لگا رہا ہے کہ ٹیکس بیس کو براڈنی کیا بلکل ٹھیک ہے اگر ایم ایف کہہ رہا تو ضروری نہیں کہ وہ غلط باتی ہو ٹیکس بیس کو واقعی براڈنی کیا گیا انہی لوگوں کے اوپر ٹیکس کا بوجھ آرہا جو پہلے سی ٹیکس ادا کر رہے تھے اور پھر جو ٹیکس ٹائل اور لیدھر گوڈز ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس بارہ سے پندرہ پرسنٹ لگا دیا گیا ہے جناب سپیکر ابھی جو کرنسی باہر سے ایک لاکھ ڈالر لانے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کا سورس بھی پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے تو جناب سپیکر جو بھی حالات ہوں دو ہزار سولہ میں بھی ایسی ایک اجازت دی گئی تھی اس سے منی لانڈرنگ میں بہت اضافہ ہوا تھا اگر ایم 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 ایس پہ اتراز کر رہا تو کوئی ناجائز نہیں ہے پھر اسی طرح جو ہم نے اوور سیز پاکستانیز کو اجازت دی ہے کہ وہ فورن ریمیتنس سے ایم مووویبل پروپٹی غیر منکولا جائدات خرید سکتے ہیں اس پہ جو دو پرسن ٹیکس ہے وہ ماف کر دیا گیا جناب سپیکر وہ اوور سیز پاکستانی تو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں وہ تو یہاں ووٹ کا حق چاہتے ہیں تو دو پرسن ٹیکس دینے سے ان کو کیا فرق پڑ جائے گا پاکستان کو اس سے بہت فرق پڑے گا میرا خیال یہ چیزیں سوچ نہیں کی ہیں اور ایک دو چیزیں اور تھیں میں دیکھ لیتی ہوں گا ایک چیز اور ہے جناب سپیکر جو میں بجٹ سے تو اس کا تعلق نہیں ہے لیکن جس حلقے میں کام کر رہی ہوں وہاں دہاتی علاقوں میں لوگوں کے لیے قبرستان نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اگر اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھی ہوں میں کچھ کر نہیں سکتی سلسلے میں ادھر قبرستان کی زمین اگر حکومت کے طرف سے لوگوں کو دے دی جائے تو میں اس کے لیے بہت شکر گزاروں گی حبیب جالب نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مجھے تاریخ تو یاد نہیں ہے ایک اس کی پوئن تھی لیکن انہیں کہا تھا کہ پاکستان کی غیرت کے رکھوالو بھیق نہ مانگو توڑ کے اس کشکول کو آدھی کھالو بھیق نہ مانگو تینک یو جناب محمد حاشم شکریہ جناب سپکر صاحب آج آپ نے مجھے پجک 2023 اور 2024 میں بولنے کا موقع دیا میں سب سے پہلے جناب سپکر صاحب بروشتہ نیشنل پارٹی کی قائد سلطر اختر جان صاحب کی طرف سے اور بروشتہ نیشنل پارٹی کی طرف سے جو ہیونان میں جو کشتی کا سانیہ افصول ہوا اللہ تعالی ان کی معفلت فرمائے اور اللہ تعالی پسمان نگان کو صبر عطا فرمائے دے اور دوسرا سر آپ کے ساتھ جو ایکسیڈنٹ پیش آیا ہے اس کے بھی ہمیں دکھ ہوا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اپنے افضی امان میں رکھا اللہ مزید آپ کی رہنمائی کرے اللہ تعالی مزید آپ کو اپنے افضی امان میں رکھے جناب سپیکر صاحب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں جیسے کہ میرے ایک فاضل دوست نے کہا تھا اکثر و بیشتر یہ لوگ ایران کی راستے سے یا لیویہ تک پہنچتے بیروزگاری زیادہ ہے اس ملک میں کارخانے نہیں ہے اس ملک میں بیروزگاری کا جو رجان ہے بیروزگاری کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اسی لئے لوگ اپنے نان شبینہ کے لئے مہتاج ہیں اور اس طرح کے وہ عرکت کرتے ہیں اور اپنے جان سے ہاتھ دوتے دو ہمارے اس مالی سال میں اس سنت اور روزگار کے متعلق اس معاشی تنگ دستی کو دور کرنے کے لئے اس بجٹ میں کیا رکھا ہے کیا نہیں رکھا ہے ہمیں اس کی طرف بھی غور و فکر کر دینا چاہئے جناب سپیکر صاحب آپ کو پتائے بلوستان میں بلوستان خوش صوبہ ہے کہ جس میں ریکو دیکھ سہندہ گیس یعنی جو بھی قدرتی وسائل ہیں وہاں سے نکالے جاتے ہیں پورا ملک مستفید ہوتا ہے لیکن بلوستان کے اکثر جو لوگ ہیں وہ مستفید نہیں ہوتے ہیں اس کی میں مثال آپ کو ایک دیتا ہوں کہ جناب سپیکر صاحب اگر امارا جو مغربی بارڈر اور شمالی بارڈر اس میں لوگ ایک بارڈری تجارت میں اکام کرتے ہیں خدا نخصہ اگر اس تجارتی بارڈر کے اوپر پابندی اور بندش لگا جائے میں کہتا ہوں کہ میرے خیال میں پورا بلوستان کلیپسو کا بیرزگاری کہتا ہے تو لحظہ میرا گزارش ہے کہ اس معاشی بدالی کو ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا کہ ہم بیرزگاری کو کس طریقے سے قابو کر سکتے ہیں اور لوگوں کے لئے روزگار کس طریقے سے مویا کر سکتے ہیں اور ان کے لئے کس طریقے سے موحا کے پیدا کر سکتے ہیں تو جناب سپیکر صاحب میرا ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ بلوستان جو بھی جتنے بھی انفورسمنٹ ایجنسی ہیں ان کو پابن کیا جائے کہ ان کے ساتھ آپ لوگ نرمی بڑھتے ہیں اس لئے کہ وہاں پہ معاشی تنگ دستی ہے اگر یہ آل رہا تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ابھی حاج ہم نے ایک سانیت دیکھا اور اس کے اوپر ہم افسوس کر رہے ہیں یہ تو ملک میں خودکشی ہو رہا ہے ملک میں لوگ بدحلی کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ اسی کی کڑی ہے کہ جو تنگ دستی کی وجہ سے لوگ دوسری ممالک کی طرف سے روک کرتے ہیں تو برائی میرہ بانی بلوشتان کو آپ ریکو دکھ کے نام ہے سیندک ہے وہاں پہ لیکن کاش سیندک اور ریکو دکھ سے کوئی دس ہزار ملازم وہاں پہ اگر برتی ہوتے تھے کاش وہاں پہ بلوشتان اور پاکستان کے کوئی ایک لاکھ نوکری سیندک اور ریکو دکھ سے ملتا تھا تو ٹھیک ہے ایک قد تک روزگار کے مواقع پیدا ہوا لیکن کچھ بھی نہیں گرون پہ جناب سپکر صاحب آپ ایک جانے کچھ بھی نہیں جیسے طور پر اس طرح کے کار خانے اس طرح کے مواقع پیدا کرے تاکہ یہ بھروزگاری ختم ہو جائے اور لوگ اپنے علاقے میں اور اپنے ملک میں کم سے کم دو وقت کے روٹی کے لیے پیسے کما سکے جناب سپکر صاحب یقینا بلوستان کی آلت کے متعلق ہم جب بھی بات کرتے ہیں لیکن کاش ان کے اوپر اگر عمل درامہ دو صحیح بجٹ پیش ہوا ہر کوئی اپنے بک کو دیکھتا ہے کہ میرے کتنے سکیمات ہیں کتنے پی ایز ڈی پی میں کتنے ہیں کاش بجٹ سے پہلے اسی احوان میں قاہد بلوستان سردار اخترجان نے پرائم بلوستان کے ایک سو اسی افراد آپ بازیاب کرتے تھے جناب اسپیکر صاحب ہن چیزوں کے اوپر تہجے چاہیے یہ جو بلوستان کے لاپت افراد کے متعلق ہم بار بار سیوان میں بات کرتے ہیں یہ کیوں لاپت ہے ان کو کیوں بازیاب نہیں کرتے ہیں کیا ان کا جروم ہے جو بھی جروم ہے آپ لے آئیں ہم پہ ہمارے پاس عدالتیں ہیں ہمارے پاس سسٹم ہے تو لیکن یہ جو لاپت ہے لوگ سالان سال قیم میں بیٹے ہیں سالان سال اپنے پیاروں کے لئے جدوجہت کرتے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں نہیں میں آج آپ کو یقین سے کہتا ہوں پی ٹی آئی کے دور میں بلستان کے چار سو پانس بندے بازیاب ہو لیکن اس دور حکومت میں ایک بندہ بلستان کا بازیاب نہیں ہوا ہم اور آپ جب عوام کے منتخب نمائندے ہیں یہاں پہ آتے ہیں آپ کو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں دوسرے کے اوپر جتنے بھی تنقید کرتے ہیں اپوزیشن ٹریجری کے اوپر لیکن ہمیں آپ کو سسٹم کو بہٹ کے اس کے لئے راستہ نکال نکال طرح نہیں ہونا چاہے کہ لوگ بار بار کہتا ہیں اس سے بڑھ کے ہم آگے کہاں جائیں ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں لیکن بلوستان کے لاپدہ افراد کا ایشو ہبھی تک جون کے تو آئیں کوئی افراد اس پی ڈی ایم کے حکومت میں ایک سال دو مینے میں کوئی ایک بندہ بازیاب نہیں ہوا میں درخواست کرتا جناب سپکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر آپ ضرور ان اداروں کو کہیں گے جس کے پاس ہیں ان بندوں کو بازیاب کریں کسی نے اگر گناہ کیا جو بھی کیا آپ اس کو سزا دے لیکھ بازیاب ہونا چاہے جناب سپکر صاحب آتے ہیں مالی بجٹ دوزار تریس اور چوبیس ہمیں اتنا تو فیگروں کے حساب جو ہمیں میجر پروجیکٹ رکھنا چاہیتے وہ مجھے نظر نہیں آرہے مثال کے طور پر بولستان کے تین تیس سوالی زلائیں کسی زلام الپی جی پلان گورنمنٹ کی طرف سے ایسے مختلف جو زلیں وام پہ اگر گیز کی کنیکشن وام پہ پہنچ نہیں سکتا ہے ہم کیا کرے اپنے خسمت کا رونا دونا ہے بولستان سے نکلتا ہے لیکن بولستان کے کونے کونے میں گیس نہیں اسلام آباد پنجاب میں گیس ہے سندھ میں کئی بھی گیس ہے کئی نہیں لیکن اگر حکومت اس کی طرف توجہ دیتے تھے بجٹ کا مقصد یہ ہے بجٹ بنانا ہے عوام کی معاشی آلت کو ٹھیک کرنے کے لئے بجٹ کو بنانا ہے پچھلے آپ کا جو بجٹ تھا اس میں کیا آپ نے چیک اینڈ بیلنس اس کو مد نظر رکھتے ہو آپ کو آگے اپنا بجٹ بنانا آئے تاکہ لوگ خوش حال لوگ کا جو معاشی ہے حالت تو ٹھیک ہو بجلی کے کم بے اوٹ تار لگے ہو سیدھا کاش اس کے اوپر اگر بجٹ رکھتے تھے میں خود منس سٹیٹ ہوں لیکن اس کے اوپر اگر آپ بجٹ رکھتے تھے کچھ بھی نہیں ہے کاش بلوستان میں دو بڑے میجر ڈیم رکھتے تھے اس میں کچھ بھی نہیں ہے کاش ضروریہ سے زیادہ چیزیں مانگتے نہیں ہیں ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ بلوستان کی طرف آپ لوگ توجہ دے دیں ہم پورا من لوگ ہیں ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے ہمیں پرس کر رہے موشی عالت میں بہتر ہمیں بنائیں اور ہمیں ایجوکیشن دے دیں ہیلتھ کی دے دیں لیکن اس بجٹ میں جناب سپیکر صاحب مجھے اس طرح سچ کوئی میجر پروجیکٹ نظر نہیں آرہ جناب سپیکر صاحب آپ کے نوٹس میں میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بھوک ہے پی از ری پی ہم نے کئی بار ایسن اکبال صاحب کے ساتھ میٹنگ کیا میں نے اکبال صاحب خدا رہ جو ہن گوئنگ سکیم آپ کو کمپلیٹ کریں اس کے بعد آپ نوی سکیم دے دیں ہم اپنے عوام کے ساتھ مزا کر رہے ہیں ہن گوئنگ سکیم کمپلیٹ نہیں ہم نے پچھلے دو تین سال سے ہن گوئنگ سکیم میں کہیں دس پرسن کہیں پندرہ پرسن کہیں بیس پرسن رکھا ہے میں میٹنگ میں کہا تھا خدا رہا کمپے لگی ہوئے تار نہیں روڈ کیار تور بچے ہوئے بلیک ٹرپ نہیں وارٹ سپلائی کے بورنگ لگے ہیں اور باقی سولر اور ٹنکی نہیں بنا سکتے پیشے ختم ہوگئے ہمارے مالی سال میں دوسرا مالی سال آگیا مالی سال پھر ہمارے دس پندرہ پرسن پھر جاؤ دس پندرہ پرسن کا ٹھیک دار کو بولو کام کرو پانچ سال دس سال تک مکمل نہیں ہوگا اور جس سکیم کی کاسٹ ایک کروڑ ہے وہ دس کروڑ تک پہنچ سکتا ہے تو جنا سپکر کیون جنا سپکر صاحب میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں ایک پیپر میرے پاس موجود ہے پی ٹی آئی کی دور کے ہمارے بارہ سکیم ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے پیسے ریلیز نہیں ہو رہے دس پرسن پندرہ پرسن کاسٹ بڑھ گیا جو سکیم دس کروڑ کورکہ تھا وہ چالیس کورکہ پہنچ گیا پیسے کان سل آ رہے ہیں تو جنا سپکر صاحب ان چیزوں پر خدا رہا آپ لوگ توجہ دے دیں کوئی کمیٹی بنا دیں ہمارے ساتھ بات کریں اب ہم کیا اس حالت میں اس بجٹ کے ہنڈ میں کسی کو دمکی دیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے ایک دوسرے کے ساتھ بل بیٹھے ہیں اپنے چیزوں کو سالو کریں بار بار میٹنگ سے اور چیزیں آگے حل نہیں ہوتے ہیں اور پھر ہم اسمبلی میں بولنا پڑے گا میں نے کئی بار پاکستان کو شکایت رہ گیا میں نے کس ترکیا کر کس کے پاس آئے اسمبلی میں جب بولیں گے لوکہ تنیار یہ اپنے حکومت کی اوپر اطلاز کرتے ہیں لیکن ہمیں کسی نہ کسی فورم میں بولنا پڑے گا اور برائے میرے بانی جنب سپیکر صاحب ہن چیزوں کی اوپر عمل درام دونا چاہئے جو آن گوئنگ گئے سو پرسنٹ اس کا ریلیز کریں جو نیو شکی میں اس کی بھی آپ سو پرسنٹ کریں پھر یہ عوام کے جو شکی میں کمپلیٹ ہو سکتے اور عوام اس سے مستفید ہو سکتے جنب سپیکر صاحب کچھلاک تو خوزدار خوزدار تو کراچی روڈ میں پرائم پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو ہر کام میں اتنا یعنی تیزی لاتا ہے جو کام ایک سال میں بن آئے او چھ مینے میں فورا کمپلیٹ کر کے لوگوں کے استعمال میں لاتا ہے لیکن بلوستان کے لوگ کیوں بد وقت ہیں ہمارے کاموں کیوں لوگ تو جن نہیں دیتے ہیں کچھ لاک خوزدار خوزدار کراچی میا نواز شریف صاحب نے افتتا کی سال دو سال ہوا پھر امران خان نیازی نے افتتا کی جن ابھی اسی پی ڈی ایم کے حکومت میا شباز شریف نے جس میں سردار اختر جام مینگل بھی ساتھ ابھی بھی اس کے لیے فنڈ رکھا ہے لیکن مجھے امید نہیں کہ کمپلیٹ ہو تو براہ میرے بانی بلوستان کے جو سکیمز ہیں حوال آپ نہ دیتے ہیں تو ٹھیک اگر دیتے ہیں اس کو کمپلیٹ ہو کریں مارے ساتھ اس طرح تو مزاق نہیں ہو نا شاہیے سہلاب کی آم پر بات ہو رہا تھا بلا بلوستان نیشنل پارٹی والے چار ممبر ہم کیا کریں کسی کو دمکی دے دیں پیار کے ساتھ بات کریں کیا کریں لیکن ہم پیار محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں براہ میرے بلوستان میں جو سہلاب زدگان کی اوپر جو زیادہ نقصان آتا ہے ان کا ازالہ کر رہا ابھی تک ایک روپے نہیں ملا زمین دار ہم نے کئی بار کہ پرام میرے بانی کرنا ان کو ایک سال چھ میں ایک بجلی کا محب کریں کچھ بھی نہیں ہوا ہم نے ریکوئیس کیا تھا کہ پرام میرے بانی زمین دار بلوستان پچاس ہزار ٹوبر ان کو سولر پینل پر کنور کریں کوش بھی نہیں تو جنا بس فکر صاحب ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں وخدا اس کے اوپر حمل درامت کم ہے اگر ایک بات کریں بجائے سو بات کرنے کا ایک بات کریں ایک کام کریں اس کو اس کے اوپر حمل کریں خدا کے سام میں عوام شاباشی اور سلام دیتا ہے لیکن کوئی بھی حمل درامت نہیں تو جناب سپکر صاحب یہی باتیں پی ڈی ڈی ایم کے حصہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ رو کریں یقینا شکایات اور چیزیں فورم پہ لانا ہے ہم نے سارے چیزیں جناب سپکر پانچ کروڑ سے کیا ملتا ہے تو براہ میرے بانی اس شکیمات کو تقویل کرنے کے لئے اس کی الوکیشن کو 100% کریں جو نہیں شکیم دینا نکی کریں اور بلوستان کے لئے خصوصا توجہ دینا چاہے اور زراد کا ایک زراد کی طرف توجہ دینا ہے دوسرا میں نے کہا تھا جو کاروبار اس میں آسانی پیدا کریں اس لئے کہتے ہیں کہ لوگ اگر اپنے کاروبار میں اپنے روزگار میں مصروف رہیں گے اور پھر اس طرح کی عرکت نہیں کریں گے مجبوری کے بنا پر یونان چلے جائیں اپنا پیسے بھی دیں اور اگر ختم ہو جائیں اپنے والدین سے ختم سپیکر صاحب یہی گزارشات تھے ایک دفعہ پھر میں گزارش کرتا ہوں آپ سے اس حیوان سے پی ڈی ایم کے تمام اکابری سے کہ ان ہمارے جو تحفظات سے خشتات سے ان کو فورا دور کریں گے نماز کے لیے بیس منٹ کا وقفہ کیا جاتا ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم زلہ برنو میں اور لکی مروت اور شمالی وزیرستان میں بارشوں طوفانی بارشوں سے پانچ لوگ شہید ہوئے ہیں وفات پا گئے ہیں اور تقریباً سو سے زیادہ زخمی ہے تو میں چترالی صاحب کے لئے دعا کی درخواست کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والعقبت المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعالی واصحابه اجمعین پرودگار علم حالیہ طوفان اور طوفانی بارشوں سے جتنے لوگ بھی وفات پا گئے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کو جنت ورفی دوز میں علی مقام اتا فرما انہیں اپنے دیدار سے نوازے پرودگار عالم جتنے بھی زخمی ہیں ان کو شفائے کاملہ آجلہ مستمرہ اتا فرما اللہم اغفرهم ورحمهم ولا تعذبهم وجال قبورهم روزة من ریاض الجنہ واسکنهم فی الجنہ نعیم بحق لا الہ اللہ محمد جناب وحید عالم خان صاحب بسم اللہ الرحمن وحیم الحمد اللہ رب العالم وما ارسلنا قیل رحمت للعالم میں تمام جو لوگ حادثات میں شہید ہو گئے ان کے لئے رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ فرمائے اور ان کے لوحکین کو صبر جمیل عطا کریں دو ہزار تئیس دو ہزار چوبیس کا بجٹ ایک متوازن بجٹ ہے میں قائد محترم میاں محمد شباز شریف پی ڈی ایم کے رفاقہ اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور وہ واقعی مبارک باد کے مستحق ہیں کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کی طرح جیسے لوگ توقع کر رہے تھے کہ شہ سرخیاں لگیں گی کہ فلان چیز مہنگی ہو گئی میک اپ کا سامان مہنگا ہو گیا گندم مہنگا ہو گیا تیل مہنگا ہو گیا لیکن الحمدللہ اس دفعہ کسی کو ایسی سرخیاں دیکھنے کو نہیں ملی لیکن بہرحال لوگ تو اعتراض کرتے ہیں تو ایک شخص نے یہ کہا کہ جو برینڈڈ کپڑے ہیں وہ مہنگے ہو گئے تو برینڈڈ کپڑوں کا عوام سے اور مجھ سے کیا تعلق وہ تو خواس کیلئے ہوتے ہیں ان کا تو صاحب نے کمال ہشیاری سے اپنی بجڈ کی زیادہ گری جادو گری وہ جو ہمیشہ دکھاتے ہیں انہوں نے ایک نفسیاتی حدف جو ہے اس کو عبور کیا لوگ مہنگائی کا شور سن سن کر قیمتوں کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر تھک چکے تھے اور کچھ چڑ سے گئے تھے لیکن یہ دیکھ کر کہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا لوگوں کو سکون کا سانس آیا لیکن اس کے برعکس کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ٹیکس نہیں لگے تو یہ معاملہ بجڑ کے کیسے چلیں گے بہرحال لوگوں کا اپنا حق ہے ہر طرف تنقید کرنے کا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیس میں کوئی تنقید نہیں گیا اور لوگوں نے کیونکہ کوئی ٹیکس نہیں لگے تھے سرکیاں نہیں بنی تھی مہنگائی کا شورہ نہیں ہوا تھا عام لوگوں نے تاجروں نے سنتکاروں نے سب نے سکون کا سانس لیا اور اس بجڈ کو تقریبا سب نے آپ نے سرکاری ملازمین کی تنہائیں بڑھائیں بہت اچھا اقدام ہے اور سب سے بڑا اچھا اقدام ہے ای او بی آئی کے جو پینشن بڑھائی گئی یہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بجٹ میں اس کا اعلان کیا گیا تنہا 32 زار روپے کی گئی بہت اچھا اقدام ہے ان تمام باتوں کے باوجود بجٹ بہت اچھا ہے کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا لیکن معاملہ جون کا توں ہے نہ تو گندم سستی ہوئی نہ ڈالے سستی ہوئی نہ چاول سستہ ہوا نہ چیل سستہ ہوا نہ یہ چینی سستی ہوئی اور نہ لوگوں کو اپنے گھر کے کچن کی آسانی سے چلانے کے لیے کوئی سہولت مجھے سر آئی ابھی تک لوگ اسی سے سوپنج میں ہیں کہ وہ گھر کا کرایا دیں بچوں کے تعلیمی اخراجات پورے کریں یا بجلی کا خرچہ اٹھائیں یا مکان کا کرا فریدہ ٹک جینہ لبے چھہ تپنج جاندے مک عام آدمی کو اس سے کیا غرض کہ بجٹ اچھا ہے بجٹ برا ہے اسے پتا بھی نہیں کہ بجٹ ہے کیا غریب آدمی جسے بوک ہوتی ہے اسے آپ چاند کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ روٹی ہے میں ٹڈوں پکھا میرمہ میرے پکھنے کھچے سا تو پہ دسنا میں بجٹ دالارا کوئی چاچ دالارا سرکاری ملازمین کی طہائیں بڑھ گئی وہ سب خوش ہو گئے پینشن بڑھ گئی وہ بھی خوش ہو گئے لیکن دوسری طرف جو میرا سیلز مین ہے جو روزانہ کی بنیاد پر مستری ہے جو دہاڑی دار ہے جو اپنا روزانہ سوہ کماتا ہے شام کو کھاتا ہے وہ جو اپنا پھل بھی نہیں خریف سکتا اس اس کے لیے کیا روزانہ اس کے لیے بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے میری کچھ تجاویز ہیں اگر قابلے سمجھیں تو اس کو دیکھ لیں کہ بتیز دار تنہا کے اضافے کو یقینی بنایا جائے برامدی انڈسٹری کو سوڑ کر ملک میں جتنی سبسیڈی دی جا رہی ہے ساری بند کر دی جائے یہ رقم جمع کر لی جائے اور لوگوں کے معاشی اتار چڑھاؤ کے تناظر میں ان کی کیٹرگریز بنائی جائیں اور ان میں یہ رقم جو ہے تقسیم کر دی جائے چاہے وہ دس ہزار چاہے وہ پندرہ ہزار چاہے وہ بیس ہزار اور انہیں یہ حق دیا جائے کہ وہ اس رقم کو اپنے بجر کو خود اپنے طور پر ایڈجسٹ کر سکے یعنی ایک مہینے میں اگر پندرہ ہزار ملتے ہیں تو پانچ ہزار پہ مکان کے قرائے میں ڈال دیں پانچ ہزار پہ بچوں کی تعلیم پر لگا دیں پانچ ہزار پہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کے لئے اور اگلے مہینے اسی طرح وہ بجلی کے بل کے لئے یعنی انہیں یہ سہولت دی جائے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بکاری بنا رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں بکاری نہیں بناتے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مچھلی پکڑ کر دے رہے ہم مچھلی پکڑ کر نہیں دیتے لیکن مچھلی پکڑنا تو شکھا سکتے ہیں تو آئیے اس میں بھی ایک تجویز ہے چاہے وہ بے نظیر انکس پوسٹ پرگرام ہو لیکن اس سے بہتر ایک ادارہ ہے اقویت کا جسے امزد ساکر صاحب چلاتے ہیں اور انہوں نے یہ ادارہ اس خصوصوں پی سے چلایا ہے ان کے وزرائے محدود ہیں گورنمنٹ اپنے ذرائے ان کو دے دے یا ان سے اپنی رہبری لے لے کہ کس طرح یہ کرنا ہے تاکہ ان لوگوں کو یکمش رقم دی جائے وہ اپنے کاروبار کر سکے اور ملکی ترقی میں اپنا حصہ برپور ڈال سکے اب کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا انڈسٹری کمرات دی گئی پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں حکومت اپنا حق ادا کیا لیکن اب ایسے اقدام اٹھانے ہوں گے کہ ان تمام چیزوں کا فائدہ براہ راست عوام تک پہنچیں ماضی کی طرح ایسا نہ ہو کہ سبسیڈی دی گئی انڈسٹری لیس کھا گیا ہر آدمی جس کو کی گئی اس نے اپنا پیٹ بھر لیا اپنی توریریاں بھر لی اور لوگ جو تھے اس سبسیڈی سے مستفیض نہ ہو سکے ایسا اقدارہ قائم کرنا چاہیے کہ جو مراد دی جا رہی ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچ سکے اس بجر کے بارے میں ایک شیئر آج کرتا ہوں حاصل کن ہے یہ جہان خراب کن ہوتا ہے کن فی ی کن حاصل کن ہے یہ جہان خراب یہی معاشر سے معاشر معاشر کا تعلق معاشر سے صرف معاشر کو ٹھیک کر لیں معاشر خود بخود ٹھیک ہو جائے اب تعلیمی بجر کی بات ہو رہی تھی تو غراج عریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ تعلیمی بجر کم ہے یقینا تعلیم کے بارے میں تو بجر کا سوچ نہیں چاہیے جتنے آپ کے پاس ذرائع ہیں تعلیم پر لگا دیں بلکل نہ سوچیں کہ یہ قومی مسئلہ ہے یہ سبائی ایشو ہے نہیں یہ تعلیم فرض ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بیجا گیا اور دوسری جگہ فرمایا کہ یا معلم بن جاؤ یا شاگر بن جاؤ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم ہر حال میں چاہیے چاہے بطور معلم چاہے بطور شاکر تعلیم جو ہے ملکی ترقی میں قلیدی حیثیت رکھتی ہے تعلیم خواب دیکھنا سکھاتی ہے اور خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہو دیکھتے ہیں خواب وہ ہوتے ہیں تو دن کے اجالے میں دیکھ جاتے ہیں زندگی میں اہم چیز فتح نہیں جد جہد ہوتی ہے اور جد جہد جو ہے اس کا بہترین راستہ ہے کہ تعلیم حاصل کیا جائے اور تعلیم جو ہے وہ جد جہد سکھاتی ہے میں قائد محترم میاں شباز شریف کی تعلیمی پالیشیوں کا نقاد ہوں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب پنجاب تھا کہ کوئی بچہ اپنی درخواست پڑا لکھا بچہ اپنی درخواست بھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا تھا تو قائد محترم میاں شباز شریف صاحب نے آرمی کی مونیٹرنگ ٹیمیں بنائی تاکہ نقل مافیا سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے اور الحمدللہ اس سے چھٹکارہ حاصل ہوا اور میال تاریم جو ہے وہ اوپر سے اوپر جاتا چلا گیا اسی طرح دانے سکول کا سسٹم انہوں نے متعرف کروایا کہ بڑے بڑے جو پرائیویٹ آدارے ہیں ان میں عمر آکے لوگ بڑھتے بچے پڑھتے ہیں تو غریب کا بچہ بھی وہی پڑھ سکے جو عمر آکے پڑھتے پڑھتے ہیں اور دانے سکول میں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے مفت یونیفارمز دی جاتی ہیں اور بہترین انگلیش میڈیم کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے بعد انہیں انعامات دیے جاتے ہیں بنور ملک کے دورے کروائے جاتے ہیں بنور ملک میں سیمینار اٹیند کیے جاتے ہیں ان کی ہر طرح سے پکھواری کی جاتی ہے اور سب سے بڑا اقدام قائد محترم شباز شریف صاحب کا کہ یکسہ پچھلی حکومت میں جو یکسہ نظام کا یکسہ نصاب کا جو فراڈ انہوں نے کیا تھا اس کو ختم کرنا وہ فراڈ جو تھا وہ امیروں کی جیبے بھرنے کے لیے تھا غریبوں کے لیے نہیں تھا اور میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنی قائد محترم کاغذ مافیا پر دھیان دے سٹیشنری مہنگی ہو رہی ہے کتابیں مہنگی ہو جس طرح دور مفیا تعلیمی میار کو اچھا کرنے کے لیے میں ایک دو تجاویز دینا چاہتا ہوں دی کلچر آف ریسرچ شوٹ بی پرموٹید سوٹ دی انویشن می بی انویشن آرڈر 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 لیکچر آف کاللیج شوٹ آرڈر شریف ان کی نظر ایک شیر کرنا چاہتا ہوں کیس تھا پھر نہ اٹھا کوئی بنو آمر میں کیس لیلہ کا جو عاشق تھا کیس تھا پھر نہ اٹھا کوئی بنو آمر میں فقر ہوتا ہے گرانے کا صدا ایک ہی شخص میاں شباز شریف ہمارا فقر ہے قائد محترم میاں شباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کمال پر کمال کرتے جا رہے ہیں ایک طرف ایران پاکستان گیس پاپ لائن ترکمانس کی تاپی پاپ لائن روس کا تیل آزربائیجان کی الپی جی میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنے مختصر عصے میں اتنی زیادہ اصلاحات اور اتنی زیادہ تاگو گو کی ہی ہو کہ ملک جو ہے وہ اپنی ترقی پر لگا جائے اور پھر سب سے بڑی بات کہ ڈالر سے آزادی چین کی کرنسی میں کام ہوگا یا بارٹر سسم کے تحت کام ہوگا اللہ کرے زور شہباز اور زیادہ اور لوگوں کا جو خیال تھا شہباز شریف صاحب نے اس کو تہہو بالا کر دیا پاکستان شری لنکا نہیں بنا یہی دکھ سیتا کے خامند کو کھا گیا کیوں شہباز ملک بچا گیا ٹیریاں کے باپ کی آتمہ کو رولا گیا شہباز شریف تیری پرواز سے جلتے ہیں خاص دین اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور کے صدقے سے پاکستان کی ڈوبتی ناؤ کو پار لگانے کا تو ہی لگائے گا تیرے جوڑ کا نہیں کوئی اب جو تیرے رستے میں آئے گا بھی سمندر میں بہ جائے گا بجلی کا بہران ہو گیس کا بہران ہو شڑکوں کی تعمیر ہو اورائنٹ ٹرین ہو میٹرو بس ہو اوور پاسیز ہو انڈر پاسیز ہو آج ایران کل ترکی پرسو روس پھر چائنہ پھر ترکی پھر آزربائی جان پھر ملک کے لیے جگہ جگہ اتنی تیزی کے ساتھ کیا وہ کام جو شڑکوں کی تعمیر کے ہیں جو سالوں میں ہوتے تھے مہینوں میں ہونے لگے مہینوں کے کام دنوں میں ہونے لگے سوال اٹھتا ہے کہ کیا شباز شریف کی روح میں شیرشاہ سوری کی روح سما گئی ہے اور پھر اتنے اتنے بڑے منصوبے کیشت بن گئے اور کس طرح جلدی جلدی تعمیر ہوتے گئے سوال اٹھتا ہے کہ کیا حضرت سلیمان کے جن اس کے قابو میں آگئے ہیں ایسا نہیں ہے نہ تو سوال اٹھتا سوری کی روح اس میں آئی ہے اور نہ حضرت سلیمان کے جن اس کے پاس ہیں لیکن اس کے پاس کام کرنے کی لگن مصمم رادہ لوگوں کی خدمت کا عظم ہے اور اسی کو کہتے ہیں خادمِ آلہ سوال اٹھتا سوال اٹھتا ہے شباز شریف کے پاس موجود ہے وہ استعمال کر رہا ہے نظر آ رہا ہے اور اسی کو کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جان پور سوز یہی ہے رفت سفر میرے کاروان کے لیے اب تھوڑا سی باتیں قاسم کے باپ سلیمان کے باپ ٹیرہ کے باپ اور سیتا وائٹ کے خومت کی ہو جائیں بارتی وزیراعظم مودی اور ان کی ایجنسی را بڑے بے بکوف لوگ ہیں کہ ایسے ہی کلبوشن کو پاکستان میں بیٹ دیا کہ جائیں ان کے معاملات خراب کریں اور ایسے ہی ابھی نندن کو پاکستان بیٹ دیا کہ جائیں اس کے معاملات خراب کریں کیا ضرورت تھی جہاں پر ٹیرین کا باپ سیتا کا خوان قاسم کا باپ موجود تھے اور وہ اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور جن لوگوں بھی آس پر بیٹھے تھے وہ بھی ان کے پیچھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں یہ سیتا کے باپ سیتا وائٹ کے خوانمت کا پرڈک تیار کیا گیا اور سیتا کے وائٹ کے خوانمت کی سہیلیوں نے سہیلیوں نے سہیلیوں نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کر رات و رات اس کو مہندی لگا کر ہجلائے اروسی میں پہنچا دیا اور بڑی ہجلت میں پاکستان کے سنگاسن پر بٹھا دیا لیکن ساڑھے تین سال گزرنے کے بعد سپیشلی نو مائی کے بعد یہی سہیلیاں یہی سکھیاں جنہوں نے مہندی لگا کر اسے بٹھایا تھا وہ اس سے بیزار ہو گئی تو لوگ کہنے لگے وہ دیکھو بیزار بیٹھے ہیں گوڑوں کی دوڑ میں گدہ اٹھار بیٹھے ہیں تو جنابے والا یہ نو مائی کے واقعے کے بعد یہ پروڈکٹ مجسم غلط ثابت ہوا پیش کیا گیا صادق و امین نام نحید ناہاد مسیحہ حقیقت میں کرونا پلس ثابت ہوا وہی سکھیاں وہی سہیلیاں جو اسے اب اپنے پرگندہ بالوں میں راکھ ڈالے بین کر رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ اس کا چھٹکارہ کیسے لیا جائے اور آج یہ معصوف اپنے زخموں کو سلاتے ہوئے بار بار سر اٹھا کر ادھ کھلی آنکھوں سے ڈگمگاتی آنکھوں سے رحم طلب نظروں سے راول پنڈی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید انیس سو چودہ کی طرح انگلی کا اشارہ ہو اور یہ بھاگتے ہوئے زخمی ٹانگوں کا بہانہ چھوڑ کر بھاگ بھاگ کر نکلے اور اپنے محسنوں کو برا بلا کہتے ہوئے ان کے پاس پہنچ جائیں جنوں نے جن سکھیوں نے جن سہیلیوں نے اس پر اپنا آپ نچھاور کیا انہی سہیلیوں کو انہی سکھیوں کو اس نے برا بلا کہا اس لیے نہیں کہ کوئی ان کی قدر مشرق تھی صرف اس لیے کہ پہلے جک کلب دو جان تھے اب وہ رشتہ ٹوٹ گیا تھا اور عمران چھیتہ کا خون سلیمان کا باپ قاسم کا باپ جگہ 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 گلیوں میں بین کرتا پھر رہا ہے اس عورت کی طرح جو گھر سے دربدر کی جاتی ہے اور یہ کہتی ہوئی واویلہ کرتی جاتی ہے کہ مجھے تو نکالا میری سوکن کے طولہ بٹھایا لیکن اب تو یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا انشاءاللہ یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا لیکن یہ اپنے پیچھے یہ اپنے پیچھے پیدا کردہ غلازتوں کے ڈھیل امرانڈو اور گمرانڈو یہ ناسور چھوڑ کر چلا گیا اور یہ امرانڈو اور گمرانڈو ملک کی جڑوں میں پھنس چکے ہیں فلم کا ہیرو نما ویلن اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اور تماشائی تالیاں بجا رہے ہیں البتہ اس نے ملک کا بہت نقصان کر دیا یہ بات ذرا ذرا نوٹیبل ہے اس نے ملک کا بہت نقصان کر دیا ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دیا جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ان مقدر حلقوں نے جنہوں نے ستر سال کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ملکی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے نو مائی کے واقعات نے ان کی سیاست کو ایک دفعہ پھر جمع دیا یہ ملک کی جمہوریت کا سب سے بڑا نقصان اور اس میں کہا جا سکتا ہے کہ انجام کو پہنچا ہوں انجام سے پہلے اب میری کہانی سنائے گا کوئی اور سیتا کا خومن قاسم کا بھاپ دوہزار اٹھارہ میں برسر اکدار آیا پہلے بجٹ کے بعد ایک بجٹ پیش ہوا اس بجٹ میں میں نے جب تقریر شروع کی تو میں نے سپیکر صاحب سے اجازت مانگی کہ مجھے یہ بجلی کا بل ہے اسے جلانے کی اجازت دی جائے کیونکہ عمران اب سیتا کا خومن سٹیج پر کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے حکمران چور ہیں اور اس کو جلا دو اور وہ جلاتا تھا جنابے والا مجھے اجازت نہیں دی گئی میں نے جلانا بھی نہیں تھا میں کوئی اس کی طرح پاگل ہو کہ میں اس کو جلاتا یہ حکومت وقت کا ہے حکومت کے ساتھ یہ سیول نافرمانی ہے جس کی سزا موجود ہے لیکن میں نے صرف اس لیے لیکن انہوں نے میرا مائک بند کر دیا مجھے تقریر نہیں کرنے دی اس سے اگلے سال سپیکر صاحب میں نے اپنی تقریر میں جب ان کے وہ پول کھولے جو انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے تھے کہ لاکھوں نوکنیاں دیں گے ہزاروں گھر بنائیں گے تو پھر میرا سپیکر بند کر دیا گیا مجھے وہ اب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور پھر میں نے اس سے اگلی تقریر میں میں نے کہا کہ اس نسائی نے میرا ملک توڑ دیا اس نسائی نے میرا ملک بیچ دیا میرا مائک پھر بند کر دیا گیا اور مجھے تقریر نہیں کرنے دی گئی دوزار اکیس اور دوزار بائیس کے بجھٹ کی تقریر میں میں نے کہا ٹیریان کے باپ کی انا پرستی ایک طرف اینکر کی زبان دائی کا بیان صحافی کا کلم امپائر کی انگلی جج کا تھوڑا نیب کی ہتھ کڑی اور جنرل کی چڑی سب تمہارے ساتھ تھے لیکن تم پھر بھی نہ ہلتے اور میرا مائک پھر بند کر دیا گیا میں نے اس کی شکایت خاج آصف صاحب سے کی رانہ سناولہ صاحب سے کی کہ آپ سپیکر سے کہیں کہ مجھے میری بات موقع دیا جائے کہ میں اپنے دل کی بات کر سکوں لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی اور میری ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی مولانا جلان الدین رومی نے کہا تھا کہ ایک ہزار کابل لوگ مر جائیں ملک کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک ناہل شخص حکمراء بن جائے تو ملک کو برباد کر دیتا ہے اس نے میرے ملک کو برباد کر دیا اس کی ناہلی نے میرے ملک کو برباد کر دیا دو ہزار بائیس دو ہزار تیس اب ہماری حکومت آگئی میں نے اس میں بتایا کہ ہیز ای ٹرول اس کی ڈیفینیشن بتائی دو ہزار بائیس سے وہ ٹرولنگ کرتا 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 اب وہ کلٹ پرسنیلٹی کی پوزیشن پر آ گیا ہے سی یو ایل ٹی کلٹ پرسنیلٹی ہٹلر ہی واس کلٹ پرسنیلٹی رجیش بگوان ہی واس کلٹ پرسنیلٹی ایپل ڈیسک ہی واس کمپلٹ پرسنیلٹی یہ وہ تمام لوگ ہیں جو انا پرست ہیں جو اپنی ذات میں گھوم رہتے ہیں اور ان سب کا انجام آپ کے سامنے ہے چاہے وہ گوبیز ہو چاہے وہ ہٹلر ہو انہوں نے اپنی انا میں رہتے ہوئے اپنی نا پرستی میں رہتے ہوئے سب نے کسی نے خودکشی کی کسی کو سپانسی پر چڑھایا گیا کسی کو کچھ کیا گیا اس کے تمام ساتھی اس کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اس کے پاس کوئی نہیں جو اس کے ساتھ ہم دردی کر سکے اس کو سنبھال سکے آسو یاز کی کیفیت میں ہے مگر ماضی کے بیانات دیکھے جائیں دوہزار پدرہ میں اس نے کہا تھا چاہوں تو میں بنی گالا کو آگ لگا دوں پھر متدد بار انہوں نے کہا کہ میں خودکشی کرلوں گا خودکشی کی دھمکیاں دیتے رہے اس کی حفاظت حکومت وقت کی ذمہ داری ہے سیتہ وائٹ کے خومت کہتے ہیں سیتہ وائٹ کے خومت کہتے ہیں محترم نواز شریف صاحب اور قابل احترام زرداری صاحب چور ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کے بارہ موسم ہیں زرتاج گھل کہتی ہیں جرمنی کا بارٹر جپان سے ملتا ہے پرویز کھٹک کہتے ہیں خود کا تباہ کر لو اگر سرکاری ملازم بنوگے اسد عمر کہتے ہیں سپون تو قبر میں ہے وہ برینڈڈ مولوی کہتا ہے اور یہ سب کچھ اگر وہ کہتے تھے تو تم کیا کاٹ کے علو تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر پھر یہ کہتا ہے میں عالم اسلام کا واحد لیڈر ہوں اور وہاں قربان جائیے اور برا نہ مناؤ لوگوں میری گلدہ میں نہیں بولدہ وچ میرا یار بولدہ اس سب گاتوں کے باوجود لوگوں نے نائے نو مائی کے واقعات دیکھے سب کچھ دیکھا ابھی تک کچھ یو تھیے اپنے کاروں کو پرسکر لگا کر پھر رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے جالی سائفر کو لے کر چلتے چلتے پھر معافی مانگتے مانگتے وہ اس جگہ پر آ گیا آج بھی اخبار اٹھا کر دیکھ لیں کہ امریکہ سے مدد کی بھیگ مانگ رہا ہے امریکہ سے مدد کی بھیگ مانگ رہا ہے اور خدا کے لیے وہ اتار دو اب یہ لگا دو کہ ہاں ہم غلام ہیں ہم غلام ہیں وہ بات چھوڑ دو کہ ہم کوئی غلام ہیں وہ بھیگ مانگ رہا ہے اس لیے کہ تم اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے غلام ہو اب نا وہ ایک ہمارے پرانے ساتھی ہیں قائدہ مطرم میاں نواز شریف کے پاس نوے کی دہائی میں ان کے پاس بہت آنا جانا تھا لوگ انہیں مختلف ناموں سے جانتے ہیں سیتا کا خومن اسے چپڑاسی رکھنے کے لیے تیار نہ تھا وہ ٹانگا پارٹی کا صدر ہے کوئی جمعہ جانرل کہتا ہے کوئی بے پیندی کا لوٹا کہتا ہے کوئی مسکرہ کہتا ہے لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں انیس سو دہائی کی انیس سو نوے کی دہائی کی بات ہے مقام جاتی عمرہ مقام جاتی عمرہ جمعہ کا دن قائد محترم میاں نواز شریف کے پاس اس کے رفاقار بیٹھے تھے ادھر سے جمعہ کی ازان ہوئی قائد محترم نے کہا آئیے باتیں تو ہوتی رہیں گی نماز پڑھنے پڑھ لیتے ہیں سب لوگ نماز کے لیے تشریف لے گئے سب بیٹھ گئے خطبہ ہوا نماز ہوئی نماز ہوئی امام صاحب نے اپنی دائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو کہا تو ایک شخص میاں نواز شریف کے پاس سے اٹھ کر تیزی سے باہر گیا تو میں سمجھا اس کو کوئی شاید حاجت ہو گئی ہے جب ختم ہوئی جماعت تو میں بھی باہر گیا تو شیخ رشید صاحب کھڑے سوری وہ 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 خود کا فرزندے جو ہے راول پینڈی وہ کھڑا تھا مجھ سے کہنے لگے یہ چھیدہ ٹیلی بھی مجھ سے کہنے لگے کہ میاں نواز شریف کی جوتیاں کون سی ہیں یقین کیجئے اس نے ایک اپنی بھائی بغل میں اپنی دائی بغل میں جمعائی جیسے ہی کہہ دے محترم میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے ان کے پاؤں میں جوتیاں پنانے لگا یہ ہے ایسے لوگوں کی اولاد اوقات جو بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں اپنے موں کو تالے لگائیں ورنہ اور بھی بہت کچھیں ہمارے کہنے کے لیے یہ وہاں کیا کیا کرتے تھے کس طرح میاں محترم میاں نواز شریف کی یہ خوشاں مت کیا کرتے تھے اور وہ ایک شیئر نظر کرتا ہوں کسی نے کہا تھا یہ پڑھنا نہیں لینی میں نے کہا کہ میں پڑھوں گا ہے تو شیئر کسی شائر کا ہے میرا تو نہیں نہیں پڑھو کرو کہ جتنی عزت کسی خبیص کی تم کرو کہ جتنی عزت کسی خبیص کی تم نظر سے اتنا ہی گرا رہا ہوگا اپنا تھوڑی سی بات ہمارے محترم ہیں سردار نیازی صاحب روز ٹی وی کے مالک ہیں پاکستان اخبار کے مالک ہیں ان کے ساتھ میٹنگ رہتی ہے تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ خان صاحب آپ کی جماعت سے بیانیاں نہیں بن پا رہا عمران خان روز نیا بیانیاں بناتا ہے اور آگے لے کے پڑھتا ہے جو اس کے ساتھ زور شور سے جاری ہیں جا رہے ہیں میں نے کہا بات یہ ہے اور کچھ اس کو کہتے ہیں کہ اس تھاک کو شہنشاہ بیانیاں بھی کہتے ہیں یہ جانے بغیر یہ پرکھے بغیر وجہ تسمیہ جانے بغیر لوگ بیانیاں 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 کرتے جاتے ہیں نہ تجربے کا پتہ ہوتا ہے نہ پتہ بیانیاں ہے کیا نہ کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے حتیٰ کہ کچھ صحافی بھی ایسی باتیں کرتے جاتے ہیں یہ بیانیاں یہ بیانیاں یہ بیانیاں یہ بیانیاں یہ بیانیاں اس میں تجربے تدبر حکمت اور دانش کا کس قدر اچھا ہوتا ہے نہ تو میڈیا دیکھتا ہے اور نہ ہی نہ ہی وہ حلقے جو اس کو دیکھتے ہیں ہماری تاریخ کا سب سے بڑا بیانیاں بیانیاں اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ سرسید احمد خان لے کر چڑے علامہ اقبال نے پربان چڑھایا اور قائد عظم رحمت اللہ نے اس پر پایا تکمیل پہنچایا اور دنیا کی تاریخ بدل دی دنیا کا جگرافیہ بدل دیا اس کو کہتے ہیں بیانیاں اور پچھلے کئی ماں سے معصوف انقلابی طور پر مقددر حلقوں کے خلاف اپنا بیانیاں اچھا رہے ہیں اُبھار رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں لیکن سامنے سامنے ڈیر ڈیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے سامنے ڈیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے اصول کی سیاست نیا پاکستان تبدیلی بیل آگے تصاب خودی کی سر بلندی کرپشن کا خاتمہ دست سوال پر خودکشی ریاست مدینہ عمر بالمعروف خلافت راشدہ کا نمونہ چین کا نظام انگلینڈ کا نظام ترکی کا نظام ایران کا نظام لوٹوں کی نفی سائیکل پر جانا وزیر ایمہ ہاؤس کو گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا لاکھوں کو لوگوں کو گھر دینا کروڑوں کو نوکریاں دینا یہ بیانی ہے یہ تو ایسے ہیں جام ہے توبہ شکن توبہ میری جام شکن جام ہے توبہ شکن توبہ میری جام شکن سامنے ڈیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے سر حرف آخر حرف آخر ان لوگوں کے موں میں خاک جو کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اللہ کے نام پر بنا ہے میرا اللہ اور اس کا نبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رکھوالے ہیں یہ اس کے موں میں خاک جو یہ کہے کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا اتنی بڑی معیشت ڈیفالٹ کیسے ہو سکتی ہے اگر ویسے جائیں تو دوسرے لوگ بھی اس کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے سب کے مفادات ہوتے ہیں گلوبل ویلیج بن چکا ہے سب کچھ ہے آئیے سب مل کر پاکستان کے لیے کوشش کریں ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کریں پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں پاکستان ہوگا تو سب کچھ ہوگا ہم بھی ہوں گے وہ بھی ہوں گے ہر چیز ہوگی خوشحالی بھی آئے گی آخر میں ایک شاہین ایک چھے رج کرتا ہوں شاہیں رہیں شاکھیں رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے شاکھیں رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے یہ دن برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے بہت شکریہ شکریہ جی جناب قادر خان مندخیل صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر بجٹ کا موسم ہے یقیناً اس کے اوپر بھی ہم نے تیاری کی ہے پہلی بات تو میں یہاں سے شروع کروں کہ وزیر خزانہ صاحب سے کہ آپ نے گریڈ ون سے لے کے سسٹین تک آپ نے تیس پرسنٹ بڑھایا ہیڈ آگ کا اس کا ذرا اردو میں ترجمہ کیا ہے ڈاک کا کیا تل پرسو تک ہے یا بارہ آگست تک ہے اور شرفہ کا سترہ گریڈ سے لے کے بائیس تک تیس پرسنٹ نیچے والا پینتیس پرسنٹ یہ تیس پرسنٹ اور اگر آپ لے لے اگر بائیس گریڈ والوں کو لے لے تو ان کے تنخواہ میں پانچ لیچ سیز زیادہ فرق آتا ہے اور لور گریڈ کے لیے چار آزار سات سو پچاس روپے تو آپ فرق تو دیکھ لے کہ آپ جو فرق آپ کہہ رہے ہیں میں نے تیس پرسنٹ یا پینتیس پرسنٹ بڑھا ہے یہ بھی سلام ہے میرے قائد کو آسیف علی زرداری کو جنہیں نے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے پر زور دے کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے تنخواہ دار ملازمین کے تنخواہ بڑھا نہیں ہے پھر کیا بڑھا ہے اپنے پینشنر کی آپ نے سترہ پرسنٹ آپ مجھے بتا دو جو آٹھ آزار دس آزار پینشن ملتا ہے اس کے اوپر سترہ پرسنٹ بنتا کیا ہے آپ نے بڑھا ہے اور پھر اگر میں بات کروں بینظیر انکم سپورٹ کا آپ نے تین سو ساڑھ بیلین سے چار سو پچاس بیلین کر دیئے نوے لاکھ خاندان اس سے مستفید ہوتے اور پیسہ کیا رکھا ہے تین آزار چار آزار ایک تا وہ فرادیا جو آیا تا پچھلے دور میں جس نے تین کسٹیں جمع کر کے جو ڈیو تی ایک کس ڈال کے بار آزار روپے دیئے اور اس کے بعد وہ بھی سیلاب دنیا بر سے جو پیسے کرونا کے نام پر بٹو رہے اور اس کے بعد ٹکا نہیں ملا لوگوں کو اور پھر جب سین کے اوپر اور پاکستان کے اوپر سیلاب کی صورت میں جہاں بلوچستان ڈوب گیا جہاں نائنٹی پرسنٹ سینڈ ڈوب گیا جہاں پختنخواہ کے کچھ اسے جہاں جنوب پنجاب کچھ اسے وہاں ڈوب گیا تو میرے وزیراعظم صاحب نے پندرہ بلین کے وعدے کی ہے اس پندرہ بلین میں ایک ٹکا نہیں ملا سینڈ کو کہتے ہیں حساق ڈار صاحب ہم نے سو بلین دیئے محترم وزیر خزانہ صاحب سو بلین جو آپ نے دیا اس میں نائنٹی پرسنٹو بے نظیر انکم سپورٹ کی جو ڈیو پیسے تھے جو کہ بیار اور مدگار پانی کے اندر جو لوگ ڈوبے ہوتے ان کو ملے آپ کے پندرہ حرب کدھر گئے پندرہ بلین جو آپ نے دینے تھے وہ کہاں گیا ہے وہ تو پورے نہیں ہو سکے میں داد دیتا ہوں میرے اشمنو تیز ایکو سٹیڈ منسٹر پاور کو جو میرا آبائی علاقہ زوب بلوچستان سے تعلق ہے بلوچستان کی نمانگی کیے بلوچستان کچھ لاکھ سے لے کے کوئٹا خویزدار سے لے کے کراچی تک تین وزیراعظم نے خون کا افتتا کیا ست کے جاؤں مجھے لگ رہے اگلے پندرہ سال میں بھی اب اسی سنگل روڈ پہ اسی طرح لوگ روز مرتے رہیں گے ایکسڈنٹ کرتے رہیں گے بنے گا نہیں روڈ مازی کے بات کرو یہاں آور کا روڈ اگر ڈیٹھ سال میں بنتا تھا تو آڑھ مینے میں بن گیا اگر دو سال میں بنتا تھا تو ایک سال میں بن گیا تو یہ بلوچستان کا روڈ کیوں نہیں بننا جا رہے ایک بھی موٹر ریف پورے بلوچستان میں نہیں ہے اور اگر میں پنجاب کی بات کرو میں تاثب والی بات کرو پنجاب کی بھی بھائی میرے بھائی ہے مگر مجھے ایک بتاؤ گیس میرے صوبے سے نکل رہے سن سے گیس میرے صوبے سے نکل رہے بلوچستان سے مگر بلوچستان کو کخ نہیں مل رہے زورت جو پاورپو پلانٹہ گیس کا انہیں نے ٹنڈر ہو گیا پیسے ہو گیا میرے گاؤں میں مفزمین دیئے اس کو ختم کر دیا گیا کیوں ایٹی نائن پرشن گیس پروڈیوس ہو رہا ہے سن سے آج بھی میرے الکی انہیں ٹو فور نین بل دیا میں ایک مینے سے گیس نہیں ہے آج بھی لوگ روڈوں پر نکلے ہوئے تو میں کیا بتاؤ لوگوں کو کہ آپ بیرزگاری کے حوالے سے بجلین ہے ہی نہیں ہے پانی ہے ہی نہیں ہے گیس ہے ہی نہیں ہے تو کیا ہم لے کے جائیں یہ عوام کے پاس کہ ہم یہ بجٹ لے گیا ہے لوگوں کو کیا پتہ یہ آداد و شمار کا آئی ایم ایف کا لوگوں کو تو دو واقعی روٹی چاہیے لوگوں کو تو روزگار چاہیے لوگ جو دن بر مزدوری کرتے ہیں رات کو گھر میں سکون کی نین سونے کے لیے جو کہ نہیں سونے دیتا ہے بجلی اور صبح جو ہماری ماہ بہنے جو روٹی اور چائی بچوں کے لیے وہ بناتی ہے وہ جا کی لکڑی استعمال کرتی ہے ایک پاکستان ایٹمی پاکستان کے میٹرپولٹن شہر کراچی کی ہم بجٹ کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ افتتہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوگے کے فور منصوبہ کراچی کے لیے ایک سو اٹھائیس ارب روپے مختص کیے گئے بجٹ میں اعلان سترہ ارب ہو گئے اور اب پتہ چلا کہ سترہ ارب سے بھی پندرہ ارب کر دیا ہے تو وزیراعظم صاحب سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کس چیز کا افتتہ کی ہے یہ پندرہ ارب تو میرے چیئرمن ویسی دے سکتا تھا سن سے وہ فاق جو حصہ ہے وہ تو دیا ہی نہیں نہ عمران خان کی حکومت نہیں دیا نہ موجودہ حکومت نہیں دیا اور پھر میرے آل کے انہیں ٹو فور نین بلیہ ٹاؤن کا اور میرے چیئرمن بلاول بٹوزرداری صاحب کا الکل یاری کا جہاں کے فائی منصوبہ بن لاتا جہاں مجھے بتائے گیا کہ پچاس ارب روپے کا منصوبہ ہے ایک کوڑی پوٹی نے رکھے اس کے لیے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ آلکہ صرف میرے نہیں ہے یہ وزیراعظم صاحب کا بھی آلکہ ہے یہ مفتائی اسماعیل صاحب کا بھی آلکہ ہے لوگ سوال کر رہے ہیں مجھ سے میں آپ کی توسط سے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جائے پوچھے اس آلکے میں اور بھی کنڈیٹ ہے اس آلکے میں اور بھی لوگ ہے دوہزار اٹھارہ کے الکشن ہوا ہم نے بڑے وعدے کیے دوہزار اکیس کا الکشن ہوا ہم نے بڑے وعدے کیے اور آرٹیکل نانٹی فائب کے تحت ایک کٹ پتری حکومت کو ہم نے چلتا کر دی ہم نے بڑے وعدے کیے آج اس وعدوں کے سامنے کون رکاوٹ ہے میں اپنی ذاتی حصہ سے کہنا چاہ رہا ہوں جنابی سپیکر میں ایک سال سے اپنے مد مقابل کنڈیٹ وزیراعظم صاحب سے ملاقات کیلئے ترس رہوں ملاقات نہیں کر رہے میں نے کوئی نوکری نہیں مانی ہے میں نے اسے کوئی مرات نہیں مانگنے ہے میں نے ان کے اور اپنے الکے کیلئے گیس کی پانی کی بجلی کی باتیں کرنی ہے مگر ٹائم نہیں دے رہے آئے دن ایمین ایس صاحبان مل رہے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے مجھ سے پتہ نہیں ایسے کیا گستاخی مجھ سے ہوئی ہے کہ وزیراعظم ملنے کو تیار نہیں ہے یا اسمبلی کے فلور پہ دو تین مرتبہ پوچھا وزیراعظم صاحب آپ سے ملنا چاہ رہا آپ کو میرے الکے کے لوگ آپ کو یاد کر رہے مجھے چیخ پکار کر رہے میں تو سارے دن الکے میں بیٹھا رہتا ہوں اندر اسمبلی کی اجلاس نہیں ہوتا ہے لیکن ٹائم نہیں دیا گیا میں بیمار ہوں کوئی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب بے نظیر کم سپورٹ کی بات میں دوبارہ کرنے چاہ رہا ہوں جناب اسپیکر میرے الکے میں صرف کو جو میں نے ایک وٹس اپ میرے اپنی گروپ میں کیا ہے جو خاص ودیداروں کے چار سو سترہ صرف معذوروں کے لسٹ آئی ہے نانٹی پرشنٹ سے زیادہ غریب ہے کراچی کی غریب ترین آبادی ہے جہاں بلوچستان سے انٹر ہوتا ہے تو لیفٹ اینڈ کے ایریا بلیٹھا انہیں تیارٹن کے تیار پورا ایک پار کے اوپر ایریا بنا ہوا ہے انفرسٹرکچر نام کے کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ اوٹ مانگنے کے لئے ہم جاتے ہیں تو جناب اوٹ دے دو فلاں پارٹی فلاں پارٹی اور پھر جب گیس کنیکشن کے لئے بات کرتے ہیں تو وزیر پیٹرولی میں کہتا ہے کہ ان کے پاس تو لیز نہیں ہے ان کے پاس تو سندے نہیں ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ جب اوٹ ہم مانگ رہے تھے تو ہم لوگوں سے لیز اور سند نہیں پوچھ رہتے ہیں اوٹر لسٹ میں نام آئے تو دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے اوٹر لسٹ میں نام آئے تو وہاں چکرے لگاتے تھے آج جب وہ ہمیں پکار ہے کہ آپ کی حکومات ہے وزیر پیٹرولیم ہے ہمیں گیس کے کنیکشن دے تو کہہ رہے پابندی ہے کس بات کی پابندی ہے اگر کوئی انڈسٹریلسٹ ابھی میرے الکیم میں ایک لائن آٹھ کلومیٹر کے لائن جو ہے نہ وہ ڈالی گئی ہے میرے نئے روڈ کو کٹ کر کے دھی گیا ہو انو سی کس بات کا انو سی دی ہے ایک پرائیویٹ بیلڈر کو پتہ چلا کسی بیلڈرکریٹ کب آئی ہے تو میں صد کے جاؤں یہ بیلڈرکریٹ کو یہ ہر جگہ میرے ماتے پہ کیوں ٹکراتے ہیں یہ ہر جگہ میرے ماتے کے سامنے کیوں آتے ہیں کیونکہ یہ مزدور خوش پالیسی کے یہی پیروکارہ یہی کام کرتے ہیں بات کہنے کی بات ہو رہی ہے پھر اگر میں بات کروں بیتلمال کی بیتلمال کی چار سو سترہ لوگوں میں صرف پانچ چھے لوگوں کو پیسے ملے جب میں نے امڈی بیتلمال سے پوچھا تو کہہ رہے ہمارا جو بجڑتا چھے عرب اسے گٹ کے انہیں نے پانچ سو پانچ عرب کر دی ہے اب انہیں نے غالباً سات اشارہ ایک عرب کر دیا ہے نام تو آپ دے رہے ہوں بیتلمال کا وہاں تو جا کے تنگال بیٹے میں ہیں وہاں تو تنخائی نہیں مل رہی وہاں پہ وہاں تو یہ سلسلے چاہ نہیں مل رہی ہے اور پھر میں بات کروں گا جب پاکستان بنا سب سے پہلے اعلان ہو گیا یہ ریڈیو پاکستان ہے گو کے پشاور میں کچھ کلبشن یادو کی یاروں نے اس کو جلا ہے مگر آپ نے کیا کیا چار ہزار ملازمین ہیں تین تیس کھروڑ ان کی پینچن ایک میں نے کی جس میں ایک ہزار سے زیادہ بیوائیں جو بزر گئے میری آپ کی والدین کی عمر کے ہیں وہ آئے دن میری خصوصی کمیٹی کے سامنے آکے بیٹھتے فریاد کرتے کہ ہمیں کوئی نہیں سن رہے تو میں نے پچھلے دن میں یہ کہا کہ گریڈ سترہ سے لے کے بائیس تک سب کی تنخواہ روک لو میں نے کمیٹی میں دائیت یہ تنخواہ روک لو گریڈ بند سے لے کے گریڈ سولہ تک اور جو بیوہ ہے وہ پینچنر ہے ان کو پہلے پیسے دے دی آپ آپ نے بجٹ میں کیا رکھا ہے آپ نے اتنی شاہی میل جو پی ٹی بی ہے اور ریڈیو یہ بنایا ہے آپ نے کربور پہ کی جو پراپٹی بنائی وہاں پہ آپ نے ایک ہزار بیس لوگوں کا پچھلے کٹ پتلی حکومت نے نکالا کیوں نکالا ہمارے پاس کام نہیں ہے آپ کام کرو گے تو کام ملے گا آپ اگر ائر کنڈیشن میں بیٹھر ہو گے تو کام کچھ نہیں ملے گا آپ کو اس کے لیے آپ نے کیا مرات رکھا ہے پی ٹی وی کے لیے ریڈیو پہ آئے ایک چھوٹے چھوٹے چینل جو ہے وہ پتہ نہیں کان کان سے چل گئے ہم ابھی تک وہی سوئی داغا ٹریکٹر آ رہا ہے بگری کیسی جا رہی اب تک وہی دکھا رہے دوہزر تیز میں کڑے ہم لوگ وہی پی ٹی وی میں ہم بگری جا رہی بگری آ رہی بینس آ رہی بینس جا رہی ہل کیسے جل جاتا ہے وہ چکاہے جا رہے دنیا جا رہے دیکھ لو کام پہ فورجی سے آگے بڑھ گئی وہ بہ لیکن اس کے لیے آپ سکل کیا کر رہے ہو اس کے لیے آپ فنڈ کیا دیا کچھ نہیں ہے یوٹیلٹی سٹور جناب سپکر ایک ذرائطی کہ غریب لوگوں کو جو بڑے بڑے سٹور پہ نہیں خرید سکا وہاں یوٹیلٹی سٹور سے وہ راشن خرید لے دور نہ جائے جناب سپکر یہی سامنے پارلیمنلوجز میں دیکھ لے یوٹیلٹی سٹور ہے گانیاں بر بر کے وہاں سے باہر جا رہی ہے یوٹیلٹی سٹور سے اور میرے آل کے بلدیا ٹون میں میں چیخ چکے بولوں یوٹیلٹی سٹور کھول دو یہ غریب لوگ ہیں نہیں کھولا جا رہا ہے اور پھر آگر کئی کھولا بھی ہے تو تھرڈ کلاس وہاں پہ مٹیریل تھرڈ کلاس وہاں پہ راشن اور لٹ مارک اگر دیکھیں تو میرے خاصصی کمیٹی میں ایک پچیس روپے پہ ایک شخص کو ٹرمیڈیٹ کیا ایک شخص کو ایک سو ایک آزار ایک لاکھ پچیس زار پہ اس کو پر جھیل بیجائے اس کے اوپر فائر کٹا ہے جائز نکالے گئے ان کی بات کرے کہ یہ کچھے ملازمین ہیں ڈیلی ویجرز ہیں کونٹیکٹ والا اس کو کنفرم کرو نہیں ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے بجٹ ہے تو مار آ جاؤں کے لیے بجٹ ہے تو یہ آیاش بیروکریسی کے لیے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بیروکریسی بھی اچھے لوگ موجود ہیں مگر ایسے ایسے اجداب بیٹے ہوئے جو ڈکار تک نہیں لیتے ہیں آپ ان کی گدام چک کریں آپ ان کی بیسمنٹ چک کریں آپ کو پانچ پانچ زار کے کنٹینر کے کنٹینر ملیں گے اور یہ زیادہ دور نہیں جائے پلوچستان کا وزیر خزانہ سیکٹری خزانہ پکڑا گیا ٹھاسی کروڑ اس کے گھر سے نکلے بیسمنٹ سے اور پھر کراچی میں جو ایک بیروکریٹ پکڑا گیا اس کے گھر سے محل نماغ گھر سے کتنے آرم روپے نکلے جناب سپیکر میں اپنی بات نہیں کروں آپ کی بات نہیں کروں آپ کی تنخواہ ایک لاکہ ٹھاسی ہزار ہم سب کی تنخواہ ایک لاکہ ٹھاسی ہزار سات سو میں وہ بات کر نہیں رہے ہوں کہ بلوچستان کی ایم پی اے کی تنخواہ پانچ لکھ ہے سینیٹرز کی تنخواہ چار لکھ ہے پنجابی سمبلی کی ساڑھے چار پانچ لکھ ہے ہم اپنی بات تو کریں نہیں رہے ہم تو کہہ رہے ہیں غریبوں کی بات کر لیں میں تو ادھر آکے ایک چیز تو کریں میں تو اس سے زیادہ سو گنات زیادہ تو ایزے وکیل میں کماتا ہوں وہاں پہ تو سوال یہ ہے میں بات کروں غریبوں کے کس غریبوں کے ساتھ یہ کیوں آپ کر رہے ہیں پھر بات کروں کیپٹل اسلام آباد کی اٹمی پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد کی جو دنیا کا دوسرا کیپٹل ہے جو بقاعدہ کیپٹل کے نام پہ ڈیزائن کیا گیا ہے جناب سپیکر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہماری جو بینیں بیٹیاں ستر گریڈ میں کام کر رہی ہے بیس ہزار اجرت جب پچھلے بیجرڈ میں پچیز ہزار تنخواہ تھا تب بھی بیس ہزار آج بتیز ہزار ہوگے تب بھی بیس ہزار ہوگا اور تلوار لٹک رہی ہے ستر گریڈ کے بیس ہزار پہ تنخواہ ماری بینیں ستر سو بینے ہوئے خواتین اور یہ اسلام آباد کے پوشیر یہ ہے کہ تو نہیں ہوگے تو آس پاس دیاد کے لوگ ہوگے جو آتے ہیں مگر اس کے سر پہ بھی تلوار لٹکا گیا نئے نئے ویکنسی نکالے جا رہی ہے مگر ان کو کنفرم نہیں کیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے پھر اگر میں نادرہ کی بات کروں یقناً ایک بہتری نادرہ ہے گیارہ آزار ملازمین کونٹیکٹ پہ کام کر رہا ہے کیوں گیارہ آزار ملازمین کے سر پہ تلوار لٹک رہا ہے کیوں اس کو کنفرم کیوں نہیں کیا جا رہا ہے آپ نے بڑے آسانی سے ایک جو چیرمین کام کر رہا تھا نادرہ کا آپ نے بڑے آسانی سے ان کے خلاف انکواری کھڑی کر کے آپ نے اس کو راستے سے اٹھا دیا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں پھر بھی کہتا ہوں سب سے بہتری نادرہ آگر چل رہا ہے پاکستان میں تو نادرہ چل رہا ہے مگر نادرہ کی ملازمین کے ساتھ بھی زیادی ہو رہی ہے کہ گیارہ آزار ملازمین ہے اور ان کے وہ کنفرم نہیں ہے آج نکالے گے تو کل نکالے گے جناب سپیکر ایزے وکیل میں ڈیلی ویجز کا میں کونٹیکٹ کے کیسز ہائی کورڈ سپرنگ کورڈ میں لے جاتا ہوں تو یہ فائل پینک دیے جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کیا کرے کونٹیکٹ ایکسپائر ہو گیا ڈیلی ویجز ہے ایٹی نائن ڈیز پورے ہو گیا ہم کیا کرے لیکن یہ بے کہنا چاہ رہا ہوں جو فائل پینکنے والے ہیں چیف جسٹس کی تنخواہ ستر لاکھ روپے باقی جسٹس کی تنخواہ چودہ لاکھ روپے ہے اور ہماری بینوں اور بیٹھوں کی تنخواہ ستر گریڈ میں بیس ہزار روپے یہ 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 ڈسکرمنیشن نہیں ہے یہ آرٹیکٹ ٹوائٹی فائی کی خلاف ورزی نیت اور کیا ہے کی ایٹی ڈی ایم سی کراچی کے قدارہ ہے وفاقی حکومت کا بتیس سال سے وہ کونٹیکٹ پہ چل رہا ہے کونٹیکٹ پہ آرزی ملازمی بتیس سال سے سوئی گیس کے لوگ بیس بائیس سال سے کونٹیکٹ پہ چل رہا ہے سٹل مل کے لوگ انیس سو لوگ پریشرائز کر کے بلیک مل کر کے کراچی کو لاور کو لاور کو پشاور کو پشاور کو کوئٹا کو ٹرانسفر کر کے بلیک مر کر کے حراسہ کر کے ان کو گولڈن شیک پہ مجبور کر دی انیس سو لوگوں کے الحمدللہ میری خصوصی کمیٹی نے سب کو بال کر دیا سب کو رینسٹیٹ کر دیا سب کو کر دیا کیا بھائیے اور پھر آپ نے ائرپورٹس کو آؤٹسورس کر لیے یہ بڑا نیا دندہ کھول دیا اپنے آؤٹسورس کا پکی ملازمین سیولیشن کے آپ نے آؤٹسورس یعنی ٹھیکہ داری نظام کے حوالے کر دیئے دوہزار تیس میں بھی ابھی تک آپ ٹھیکہ داری نظام پہ تلے ہوئے ہیں کیوں آپ نے دیکھا یہاں پہ اکیس دن سے ائرپورٹ پہ ہماری بیٹیاں مائے اور ہمارے نوجوان بزر جو نہ وہ بکڑتا لوگ اٹھے ہوئے تھے ایک یوسف نامی یوسف مسیح نامی ایک نوجوان ملتان کسیولیشن کا آؤٹسور کی تنخانی ملی چودویں 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 بنزل سے چلاک لگا کے اپنی جان دے دی مگر شرم کسی کو نہیں آیا سولر انرجی بجلی کام ہے سولر انرجی لائے گے وہ کہاں ہے وہ سولر انرجی وہ کہاں ہے جو بجلی کے کپتہ ہم نے پورا کرنا تھا ہم نے تو لوگوں کو خوش خبری سنا دیئے بارہ سو سولر دیں گے لوگوں سے ہم نے اسناختی کارڈ لے لیا ہے پتہ چلا ایل سی نہیں بن رہی ہے پتہ چلا ٹیکس ہے پتہ چلا کہ بھائی اب یہ نہیں ہوگا آپ آپ دسمبر میں نے جب آپ لوڈ شیڈنگ کی ہے ابھی تو جون جولائی چل رہا ہے ابھی تو لوگ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر ساری ساری راہ جو نا گلیوں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ دن میں کیا کام کریں گے وہ غریبت دور آپ کی سولر سسٹم کدھر گیا آپ کی سولر آپ اعلان کر لیتے ہو اور پھر ٹیکس کی نام پہ پھر کہتے ہیں ہم نے چانہ سے منگانا ہے پھر آپ ٹائن ٹائن فیش ہو جاتے ہو اس کا کیا ہوگا سارا اس کے علاوہ جناب سپیکر پرائیویٹ آداروں کا کیا بنے گا آپ نے سرکاری آداروں کا تو آداد و شمار کے لیے بتیزار تنخواہ تو کر دیا ہے مگر پرائیویٹ جو آدارے ہیں جو کارپوریشن ہے جو یہ آوٹ سورس کے نام پہ یہ وباہ مصیبت ہے ان کی تنخواہ کون بڑھائے گی اس کے لیے ہے کوئی کراٹیریا اس کے لیے ہے اسمبلی میں کوئی آواز کوئی بل اٹھانے والا کوئی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ نے اگر پاکستان کے لوگوں کو مجھے کیا الیکٹرک کے افسران نے کہا کہ ہمارا کیا تعلق حکومت پاکستان سے ہم تو پرائیویٹ ہیں وہ میں نے کہا میاں چھبیس پرسنٹ حکومت پاکستان کے ہے آپ نے کھاپر بیچ کے آپ نے دوسرے جو نہ وائرنگ لگا لیے اگر یہاں اسمبلی سے جوانٹ سیشن سے میرے بل پاس تھا پورا پاکستان کے لیے پاور انرجی کے لیے کہ اگر ایک گاؤں میں اگر ایک شخص یا دس آدمی بجلی کا بل نہیں ادا کر رہے تو آپ پورے گاؤں کا پورے علاقے کا بجلی نہیں کار سکتے ہو تو یہ پارلیمانی سیکرٹی صاحب موجود ہے پچھلے دنوں میں میں نے اس کو بولا کہ آپ کے پاور یا کہ ہمیں تو بل پہنچائی نہیں ہے جناب اسپیکر تو یہ کیسے بل ہے جو جوانٹ سیشن سے پاس ہو گیا ہے میرے بل اور اداروں تک پہنچائی نہیں ہے بجلی آج بھی پورا گاؤں کا پورا علاقوں کا کٹا جا رہا ہے یہ کیا ظلم ہے اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں جناب اسپیکر میرے چیرمین نے سن کے سہلاب ذاتگان کے لیے یقینا نوے پرسنٹ جوانا وہ سن ڈوب گیا پانی میں فصلے تباہ ہو گئی ہے ہاری مزدور بے رزگار ہو گئے اور اسی طرح بلوچستان کے اکیس ڈیہم تھے اکیس ڈیہم جوانا وہ پانی میں باہ گئے اسی طرح پختنخواہ کے کچھ اسے سوات کے ڈیہم خان کے چار صدق کے اور جنوبی پنجاب کی کچھ اسے جو نہ وہ پانی میں ڈوب گئے اور اس کے لیے اگر میرے چیرمین نے آواز اٹھایا اور اگر میرے چیرمین نے یہ کہا کہ سن کو اپنا عصہ دے ہو تو گلو بٹوں کا ایک ایک طوفانی بتمیزی شروع ہو گیا سننے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں بلاولہ ہماری ریڈ لائن ہے کسی لی میں کوئی بات کی یہ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے کسی گلو بٹ نے آئندہ اس کی خلاف کوئی بات کی تو پھر مت بولنا مجھے کوئی نو رکھ سکتے کیا مزاق بنا دیا اگر اس نے بات کی آپ نے اپنی گلو بٹوں کو آپ نے اپنی بتمیزی ٹولوں کو پیچھے چھوڑ دیئے کیا سمجھ رہے بلاولہ کنگا پارٹی کے چیرمین ہے بلاول بی بی شہید کا بیٹا ہے بلاول زلفقار علی بٹو کا نوصہ ہے بلاول عاصف علی زرداری کا بیٹا ہے بلاول مرتضیٰ بٹو کا بانجیا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہو کیا آپ گلو بٹوں کو اس طرح گالی گلوچ پہ سوشل میڈیا پہ آپ لگائیں گے تو ہم خاموش رہیں گے ہم زیادہ خاموش نہیں رہیں گے اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلچستان والی بھی رو رہے ہیں میرا بائی لاکھا زو بلچستان ہے سن سے مجھے پارٹی نے منتخب کرا ہے سن کا میرے پر حق ہے بلدیا کا میرے پر حق ہے وہاں پانی کا کی فور منصوبہ آپ کے سامنے ہیں کی فائی منصوبہ جو انہا ایک روپے نہیں رکھا گیا تو آپ افتتاہ کس چیز کی کر رہے ہو عام لوگوں کو تو جھوٹ بول بول کی ہم تھک گئے کہ بس اب یہ بجٹ میں پاس ہوتے ہی پانی پانی آپ نے تو ہمارے اس پانی کے اوپر پانی پیر دی ہے آپ نے تو سارے ہمارے خواب کے اوپر جو نہ پانی پیر دی ہے آپ نے ایک سو اٹھائیس ارب روپے کی کی فور کا منصوبہ اعلان کی ہے دیا سترہ ستر بھی آپ دو اور اف کارٹ کے پندر دی ہے اور میرے اور میرے چیریمن بلاول بٹو زرداری صاحب کا ایریا جو دوسرا لڑکا نام کہتے ہیں لیاری وہاں کے لئے تو ایک روپے نہیں رکھا گیا کیا ہم کہیں گے لوگوں کے سامنے یہ ظلم یہ چیز کیوں یہ مجھے بتایا جائے اور پھر جب میں نے وزیراللہ سن سے پوچھا کہ آپ نے انیسی کے حوالے سے آپ نے انیسی میں کیا کہا آپ نے سن کے لئے کیا کیا ہے آپ نے سن کے لئے کون سا مقدمہ لڑا ہے بجٹ میں تو کہک بھی نہیں یہ سن کے لئے ہے تو کہنا لگا میں تو لڑا ہوں وہاں پہ میں نے تو اتجاج کیے میں نے کہا یہ سارے آپ کے عداد و شمار خلط ہے تو پھر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو بلاول صاحب کی اوپر تنگیت کر رہے تو آپ مجھے بتا دو کہ پھر ایک کام کرے پھر سامنے لادے اس کو میڈیا کے سامنے پھر سامنے لادے ڈیبیٹ کے لئے کہ جب مراد علی شاہ صاحب نے اتجاج کیا کہ سن کے اوپر آپ نے پیسے نہیں رکے آپ نے سیلاب سے دوبا ہوا سن بلوچستان کے لئے آپ نے کچھ نہیں رکا گیا تو آپ یہ جواب دے رہے ہو کہ انہیں تو ہاں کر دیئے آپ نے کچھ تصویری چلا کے موٹی موٹی کتابیں بجٹ کے سامنے رکھئے کیا گویا آپ نے بجٹ پاس کرا دیئے کیا گویا ہم نے اس کو پر ایگری کر دیئے ہم نے بات مان لیئے یہ بات نہیں ہے ہم بجائے اپنے عوام کے سامنے جا کے بجائے ہم عوام کی باتیں سنیں یہاں باتیں کریں گے یہاں سنائیں گے باتیں یہاں اتجاج کریں گے اور گالی گلوچ کرنے والوں کو میں پھر سے کہتا ہوں زیادہ دیر ہم برداشت نہیں کریں گے دوسری بات دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہا گیا یہاں پہ کہا گیا کہ یہاں پہ جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہا گیا کہ مہر کراچی جالی اوٹوں سے آیا اور بھئی خدا کو مانو یہ ڈکٹیٹر کے وقت کا مہر نہیں ہے یہ جمہوری حکومت کے وقت مہر ہے مرتضا واب جس کا نام ہے مراد کی جس کا نام ہے سلمان مراد جس کا نام ہے یہ جمہوری طرقے سے جمہوری اوٹوں سے اور جمہوری حکومت جس میں آپ بھی سو اس کے اطیعتہ ہے یہ کچھ ڈکٹیٹرز یا علا کے علا کے دور میں نہیں آیا جالسازی سے تمہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کراچی والوں کے اوپر رحم کر لے کھالے جمع کرنے والے کھالے اوپر گولیا براسانے والے یہ ساری چیزیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی ہے یہ جمہوری پارٹی ہے کسی نے پنجاز مانا ہے تو آج ہو یہ میدان بھی آپ کے سامنے یہ گوڑا بھی آپ کے سامنے آپ کا تو سنی سامنی میں ایک سیٹ تھا آپ نے ایٹی فور سیٹے کیسے چیت لیے آپ کا تو ادھراباد میں ایک یونین کونسل کے چہرے میں جیتا پھر کہتا ہے مجھے لوگوں نے اوڑ دیئے مجھے لوگوں نے نو لاکھ اوڑ دیئے وہ بھائی نو لاکھ نہیں گنا جاتے ہیں کانسٹیٹسی کا جو جو سب سے آئیے اوڑ جس نے لیا ہے اسی کو گنا جاتے ہیں نو لاکھ اوڑ گن کے گویا آپ نے سن پتہ کر دیا ہے اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں سن درتی جس نے مجھے عزت دیئے جس نے ہمارے سارے ممران کو عزت دیئے ان کے اوپر ایک آنچ نہیں آنے دیں گے ہم یہ کہنا چاہیں گے جو سن کے اوپر جو سن کے اوپر ملی آنکھوں سے دیکھیں گے ان کی آنکھیں نکال دیا جائیں گے میں کہنا چاہ رہا ہوں ان کو آپ نے جمہوریت کرنی ہے آپ نے عوام کے بازوں کے اوپر آپ نے اعتبار کرنے آجاؤ تینتی سال بعد سیٹ میں نے چینہ ہے تینتی سال بعد پپلز پارٹی نے جالوں کے مدد سے تینتی سال بعد اینے ٹو فورنانسیٹ جی رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مہر پپس پارٹی کا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مہر آدھر آباد کیا ہے آپ ذرا دادو شمارتو دیکھ لیے آپ اپنے ایم پی ایک اور یوسی ناظمین ایٹی فور کہاں سے ڈا خانہ ملایا آپ نے ایدھر آباد میں وہی ایک گھنٹے کے بعد ایدھر آباد وہاں سے تو آپ کا ایک یوسی ناظم کیتا ہے پھر کہتا ہے سندھ کے لوگوں نے مجھے اوڑ کیا ہے سندھ کے لوگوں نے بھائی آپ کو ریجٹ کیا ہے ابھی آپ عمراء خان کی طرح تھنڈا پانی پی کے بیٹھ جائے اگلے چار سال وار آپ کو اگر ہم نے کام نہیں کیے ہم نے کام نہیں کیے ہم نے وہاں پہ ترقیات کام نہیں کیے ہم عوام کی دلوں میں اگر نہیں بسے تو ضرور ایک مرتب ہے پھر آپ کو ڈکٹیٹر کی دور نے سی تو کسی اور دور میں آپ بھی اپنا پنجاز مال لیے لیکن خدا رہا یہ لسانیت نہ پیلا ہے سندھ سب کا محبتوں کا ایک شہر ہے میرے تعلق بلچستان سے مجھے سندھی عزتی ہے آغارہ فیولہ کا تعلق بلچستان سے ہے سندھی عزتی ہے سندھیں ہمیں رزگار دی ہے سندھیں ہمیں چھتی ہے سندھیں ہمیں عزتی ہے اور میں ایک چیز بتا ہوں اسی سندھ کو اسی سندھ کو اگر ہم گالیت دیں گے اور اسی سندھ کے اندر بیٹھ کے ہم سندھ کو گالیت دیں گے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ ہم انصاف نہیں کر رہا ہے اور جاتے جاتے ایک اور آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج مجھے پتا چلا ہے کہ انریبل ممبر ہماری علی وزیر صاحب کو ایک مردہ وہ پھر گریبتار کیا گیا ہے میں شدید مضمت کرتا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آخری سادمی کے ساتھ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو آخری سادمی کا جو قصور ہے وہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں ایک ہی مرتبہ اس کو ختم کر دو جان چھوڑ جائے اس کے غریب کی کس چیز کی سزا دے رہے ہو کیا عمران خان نے کم باتیں کیے کیا علی وزیر نے تو پشتوں بھی بات کی وہ سمجھ بھی کیسی آگئی آپ کو اور پھر یہ کیسی سمجھ ہے کہ دو ڈائی سال تک بھی آپ کو سمجھنے سمجھنے میں گریبتار ہوتا ہے پھر ریا ہوتا ہے گریبتار ہوتا ہے پھر ریا ہوتا ہے تو میں آپ کے توسے سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ پروڈکشن آرڈر حلی وزیر کے لیے جاری کر دے تاکہ اس سیشن میں وہ بھی اپنا حقادہ کر سے بہت شکریہ شکریہ جی محترمہ بیگم طائرہ بخاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں سب تعریفیں اسرب زلجلال کے نام جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا سارا نظام ہے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلادم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے جناب سپیکر صاحب پہلے تو میں نو مائی کے دلخراش واقعہ جس نے پوری قوم کو جھنجور کر رکھ دیا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کام ہیں کب ہیں جو کام اتنے عرصے میں دشمن نہ کر سکا اپنے ہی لوگوں نے کہ پیچھے مٹھی برغت داروں نے کر دیا پاک فوج ہمارا فخر ہے اور ہمارے فوجی ہمارے قومی ہیرو ہے ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے قومی ہیرو اور پاکستان کے خلاف کسی سازش کو برداشت نہیں کر سکتے حجوم دیکھ کر رستہ نہیں بدلتے ہم کسی کے در سے تقاضہ نہیں بدلتے ہم ہزار زیر قدم راستے ہوخاروں کے جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم جناب اس ویکر اب میں بجل پر آتی ہوں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بجل پر بات کرنے کا موقع دیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں تباہ حال معیشت کو درست راہ پر کامزن کرنے کا انتہائی مشکل چیلنگ درپیش ہے پچھلے پونے چار سال میں معاشی عدم استقام جاری تھا تاریخی مہنگائی غیر ملکی ذرہ مبادلہ کی مشکلات زیادہ لاغت پر بدرے کرزوں کو حصول لوڈ شیڈنگ ان سب مسائل کا حل نکالنے میں ناقام صاحب کا حکومت نے عوام کی زندیوں کو مشکلات سے دوچال اور شکستحال بنا دیا تھا جناب ڈیپٹی سپوکل صاحب کا حکومت نے اپنے چار سالہ سیاسی دور میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں پر جھوٹے مقدمے بنائے میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ بھی جھوٹے مقدمے بنائے گئے بلکہ ان کی پوری فیملی پر مقدمات بنائے اس طرح پیپس پارٹی کے عراقین اسمبلی اور مولانا فضل رامان صاحب کی پارٹی کے عراقین اسمبلی پر اس طرح کے جھوٹے مقدمات بنائے جس کی نظیر نہیں ملتی اس کے برعکس اس کے اپنے اوپر اس کی پارٹی کے ممران پر بننے والے مقدمات میں یہ آج تک پیش نہیں ہوا جب بھی اس کو عدالت میں بلائی جاتا تھا تو یہ داروں کو برا بلا کہتا تھا اور ان کے خلاف سازش کرنا شروع کر دیتا تھا میں واپس بجڑ پر آتی ہوں اس بار کا بجڑ جیسے حکومت مشکلات میں تھی ایسا پاکستان ملا جو کہ ڈیفارڈ ہونے کے دہارے پر تھا ایسا پاکستان جس میں مہنگائی بے روزگاری اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا ایسے میں محترم جناب ساگڈار صاحب نے نہ صرف ملک کو ڈیفارڈ ہونے سے بچایا بلکہ ملک کو صحیح راستے پر بھی کامزن کیا جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب کا حکومت نے اپنے پونے چار سالہ دور میں عوام اور سرکاری ملازمین کو بالکل مہنگائی کی دلدل میں دکیل دیا اپنے دور حکومت میں کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا تھا لیکن موجودہ حکومت نے جو کام اور سرکاری ملازمین کو ریلیف پیکج اناؤنس کیا ہے پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی بکو اور سرکاری ملازمین میں ان سے بہتر بجڑ تاریخ میں نہیں پیش کیا گیا اس میں ایسا نقدامات تھے جناب اس حق دار نے پنشن میں ستارہ اشاریہ پانچ فیصد اضافہ کیا جو کے انتہائی ایسا قدم ہے جو بورے پنشن پنشنرز تھے ان کے دکھوں کا مداواہ کیا گیا اور ان کو اس مہنگائی کے دور میں ایک بہت بڑا ریلیف دیا گیا سرکاری ملازمین کے لیے جو ایڈ ہاک آناؤنسٹ کی مد میں پینتیس فیصد اضافہ کیا گیا یہ بھی ایک بہت بڑا پیکج ہے جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی فیکٹری ملازمین کی تنخواہوں میں جو کم سے کم موجود پچیس سو تھی پچیس ہزار تھی اس کو بڑا کر بتیس ہزار کیا گیا یہ بھی احسن قابل تعریف قدم ہے جناب ڈپٹی سپیکر پاکستان ایک ذری ملک ہے پاکستان کی ترقی کرات ذرات سے لنک اور ذرات اسی وقت ترقی کر سکتی ہے جبکہ سان کو زیادہ سے زیادہ حوائد دیے جائے اس میں نے حکومت نے ٹریکٹر اور اس کے استعمال میں ہونے والے سپری پارٹ میں جو ٹیکس میں کمی کا اعلان کیا ہے اس سے ملکی ذرات میں خاطرخواہ اضافہ ہوئے اس سے بھی پاکستان کی ترقی میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ جناب ڈپٹی سپیکر موجودہ دور آئی ٹی کا دور ہے اس شوپے میں بہت محنت کی ضرورت ہے اس دن میں نوجوانوں کو آئی ٹی کی تعلیم سے روشنات کھنانا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اس دن میں موجودہ حکومت نے بورس کو آئی ٹی انڈرسٹی دینے کے لیے جو اقدامات کی ہیں وہ خوش آئند ہے اس سے ہم امید کرتے ہیں کہ نوجوان آئی ٹی کے میدان میں دوسری دنیا کے ممالک کے ساتھ مقابلہ کر سکے گی اور اپنے ملک کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکے گی جناب ڈپٹی سپیکر ٹیکس میں کھٹوتی کے حساب سے جو سب سے احسن قدم ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ سگرٹ پر ٹیکس کو بڑھانا ہے اس سے نوجوانوں میں سگرٹ نوشی کے بڑھتے ہوئے رجعان کو بریک لگے گا اور نشہ جتنا مہنگا ہوگا اتنا ہی عوام سے دور ہوگا جو کہ سیدمند پاکستان کے لیے اہم قدم ہے اب میں حکومت وقت کو چند سفارشات دینا چاہتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ اس کو بجڑ کا حصہ بنایا جائے گا روشن پاکستان کا ہاپ پاکستان کی آنے والی نظر میں نظر آتا ہے آج جو بچے ہیں وہ کل کے جوان ہوں گے اور پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے اس لیے میں یہ سفارش کروں گی کہ بچوں کا امپورٹڈ دودھ اس پر ٹیکس ختم کہہ جائے بلکہ بچوں کی ضروریات کی جتنی بھی چیزیں ان پر سپسیسی دی جائے تاکہ والدین اپنے بچوں کو اچھا اور مایاری دودھ پلا سکے اس کے علاوہ بچوں کے لیے ہر تحصیل لیول پر چائلڈ ہسپیٹل چاہیے جہاں پر بچوں کے متعلقہ تمام بیماریوں کے ٹیسٹ اور دھوائیاں فری دی جائیں اگر علیدہ اسپتال کا قیام مشکل ہے تو اس بات کو یقین ہی بنایا جائے کہ جتنے بھی ڈی ایچ کیوں ہیں وہاں اسپیشل برانچ چائلڈ اسپیشل برانچ ضرور ہونی چاہیے جناب ڈیپٹی سپیکر ہمارے ملک کی مشینی ہمارے ادارے ہیں اس میں کام کرنے والے ملازمین جو سالہ سال کام کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں اپنا گزارہ ہی کرتے ہیں لیکن کوئی بچت نہیں کر سکتے اس لیے میری آپ کے توسط سے یہ درخواست ہے کہ ان کے لیے بلاسوت کردے گھر بنانے کے لیے جاری کیے جائے وہ بھی آسان شرائط پر تاکہ تمام سرکاری ملازمین اپنا چھوٹا موٹا گھر بنا سکیں جناب ڈیپٹی سپیکر اور ملک کا قیمتی سہرمایا ہے پاکستان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے اس بات کا ثبوت عورت نے ہر مقام پہ دیا ہے اس لیے میں عورت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اس بات کی سفارش کرتی ہوں کہ عورتوں کے جاب کے کوٹے کو بڑھایا جائے اس کے لیے بزنس کمیونٹی میں علیدہ وومن بزنس سینٹر بنائے جائے جہاں پر صرف اور صرف عورتوں کو اپنا کاروبار کرنے کی اجازت ہو اس قسم کے اقدامات عورتوں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور ملک کی آمدن میں اضافہ ہوگا جناب سپیکر تعلیم سب کا بنیادی حق ہے آج کل پاکستان میں تعلیم کم آیات وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوا ہے اس لیے میں آپ کے توسط سے حکمت وقت سے درخواست کروں گی کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں داخلے کا محر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اچھے نمبر لے کر بھی داخلے سے محروم رہ جاتے ہیں ہمارے بچے اس نے میری جناب سے درخواست ہے کہ جن بچوں کے 50% سے زیادہ نمبر آتے ہیں ان سب کو پاکستان میں کسی اچھی نیورسٹی میں داخلے کی اجازت ہونی چاہیے اس لیے کالجوں یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھائی جائے جہاں جناب جپٹی سپیکر آخر میں موجودہ حکومت کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس مشکل وقت نے اتنا اچھا بچڑ دیا تاکہ یہ تاریخی بچڑا ہے اور اس حکومت کی کامیابی کے لیے دعا گوھوں آخر میں ایک شید خدا والے نہیں لیتے سہارا نا خداوں کا اٹھے توفان کو مپیر دیتے ہیں ہواوں کا شکریہ شکریہ جی شکریہ جی جی محترمہ ڈاکٹر پروفیسر شہناز بلوچ صاحب آج بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت بہت شکریہ سپیکر صاحب آپ نے مجھے ٹائم دیا کہنے کو تو بہت کچھ ہے شاید ٹائم بھی مل جائے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس طرح کی یہ پانچ سال گزرے ہیں اور اس حکومت کو بھی مبارک بات دینی چاہیے کہ آج ہم یہ بجٹ کے مقام پر پہنچے ہیں اگر اس سوہ سال کے ٹینور کو دیکھا جائے یا اس سے پہلے حالات کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا تھا پتہ نہیں کل والے دن کیا ہوگا اور کل پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اور کس طرح کے حالات ہوں گے کیا کچھ فیس کرنا پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پانچ سال کے عرصے میں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جو میرے مشاہدے میں آیا ہے یا جو میں نے لرن کیا یا میں نے جو بات کیا ہے جو میں سننا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کیا ہم یہ ڈیزرپ کرتے تھے نہیں ہمیں آج اس چار پانچویں سال میں ختم ہونے پر ظاہر ہے مہینے بعد ہو ڈیر مہینے بعد ہو دو مہینے بعد تو وہی ہے کہ آخری سال ہے کیا ہمیں یہ ساری باتیں سننی چاہیے تھی یا ہمیں بولنے چاہیے تھی یا جو ہمارے سامنے میرے کلیگز نے اتنے اچھے اچھے ابھی جو اس وقت جو لاسٹ میرا بھائی بولا میری بہن بولی اس سے پہلے بھی جو امینے صاحب بولے ہیں کوئی شک نے ان سب چیزوں کی بہت ویلیو تھی اور رہی لیکن دل دکھتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پھر یہ پانچ سال بھی ہمارے ایسے گزر گئے جو پیجہتر سال گزر گئے اب شروع کرتی ہوں میں بلستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر مینگل کے اس چھے نکات کے ایجنڈے سے کیا اس پانچ سال میں اس چھے نکاتی ایجنڈے پہ کتنا عمل ہوا اس کی کیا رزل نکلے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ چھے نکات کا جو پورا لبے باب ہے شاید ٹوئنٹی فائف پرسن کام بھی نہیں ہوا ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی مسنگ پرسنز وہ شروع کے دو سال ساڑھے چار سو ملے اس کے بعد ایک بھی نہیں ملا اب بات تو کرنے کو بہت کچھ ہے کہ یہ مسنگ ہے یا نہیں ہے یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے اس پہ کوئی بیٹھے بات کرے تو پھر ہر چیز سامنے آ جاتی ہے پھر اس کے بعد صرف ایک واحد روڈ کی روڈ کا مطالبہ کیا تھا جس پہ ابھی بھی بتایا گیا کہ تین دفعہ تین وزیراعظموں نے اس کا افتتا کیا کیا ہم اس پانچ سال میں جب میں جا رہی ہوں یا میں یہاں سے رخصت ہو رہی ہوں تو یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ واقعی اگلے پچیس سال میں بھی وہ روڈ بنے گا جس میں ہر ہفتے ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہر پندرہ دن کے بعد ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بیس تیس لوگ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں کیا ہمارے یہ لیول رہ گیا ہے اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو لیجسلیشن ہوتی جو گادر کے حوالے سے ڈیولپمنٹ تھی یا جو شناختی کارٹ کا ایشو تھا یا جو گادر میں فیسلیٹیز کا تھا وہ کرتے 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 اب پانچ سال ہو رہے ہیں سن رہے ہیں کہ اگلے مہینے پانی کا مسئلہ حل ہو رہے ہیں سن رہے ہیں کہ اگلے مہینے ائرپورٹ بن رہے ہیں سن رہے ہیں کہ اگلے مہینے جو ہے وہاں پہ بجلی کا معایدہ ہو گیا ایران کے ساتھ میں تو آج سے چار سال پہلے یا دو سال پہلے بات کر چکی ہوں کہ بلستان کو خوشحال کرنا ہے تو آپ ایران سے خاص طور پر بلستان کی بات کر رہے ہوں آپ تیل بھی لے لیں آپ آئل بھی لے لیں آپ یہ بارڈر کا جو بارٹر ہے یا بارڈر ہے جو بھی ٹریڈ آپ اس کو اوپن کر دیں آپ کی خوشحالی تو کہاں سے آئے گی جو روٹری کپڑا مکان کے لیے ہم اس وقت اپنا ترس رہے ہیں جو ویسے غربت ہے بلستان میں یہاں جتے بھی لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں میری ان سے التجاہ ہوگی کبھی زندگی میں موقع ملا ملا تو بلستان ضرور جائیں اور دیکھیں ہم یہ یہاں سپرفیشل باتیں نہیں کرتے ہیں ہم پریکٹیکلی بتا رہے ہیں کیا وہاں غربت کا کیا لیول ہے ایڈوکیشن کا کیا لیول ہے ہیلتھ کا کیا لیول ہے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پچاس سال پیچھے ہیں آپ مجھ سے بحث کر لیں مجھ سے ڈسکس کر لیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں نہیں کچھ دیا دیا ہے وہ حالات ایسے ہیں کہ وہ صوبہ اطاع بڑا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی رسورسز ملتے ہیں وہ وہاں پہ کمپنسیٹ ہی نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر میں آؤں کیا ہم یہ ڈیزرب کرتے تھے آج پہ جتنے سال کے بعد بھی آج ہم یہی رونا رو رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ سے مر رہے ہیں کبھی نو مئی کا واقعہ ہو رہا ہے کبھی کشتیاں وہ ہو رہی ہیں کبھی آئے دن ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے بلستان میں کون سا دن ہے جہاں پہ یونیک قسم کا یونیک قسم کا کوئی کام نہیں ہوتا پاکستان میں ہم سمجھتے ہم تو بلستان میں ہمارے لیول آف ایڈوکیشن کم ہے ہمارے ریسورسز کم ہیں لیکن جو بڑا بھائی ہے جو بھائی ہے ہمارا جس کو ہم پنجاب کہتے ہیں جہاں میں سمجھتی ہوں جہاں سے میں نے ایم بی بی ایس کیا میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اس پورے پاکستان کو سنبھالنے کے لیے ان کے پاس جو سارے وسائل ہیں یا ان کے پاس جو ساری تعلیم ہے جو سب کچھ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ میں آج کیا سوچوں کہ یہ جو سارے حالات ہیں اس وقت پاکستان کے کیا یہ نا اہلی کی وجہ ہے نا اتفاق کی وجہ ہے یا ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں یا ہم کامپیٹن نہیں ہیں تو پھر کس لیے ہم جی رہے ہیں 75 سال سے آئے دن ہم جو ہے نا ہمارا بجٹ ہمارا پورا نہیں ہوتا بلستان کا جہاں تک حال ہے میں نے جو آنکھ کھولی ہے میں تو ہر سال جون کا مہینہ شروع ہوتا ہے میں سوچتی ہوں کہ آج اچھی خبر آئے گی وہی خبر آتی ہے جو پچھلے سال بھی آئی تھی بلستان کا بجٹ تو پچھا پانچ سو عرب چلا گیا ہے یونیورسٹریز کو دینے کیلئے تنخواہ نہیں ہے اداروں کو دینے کیلئے تنخواہ نہیں ہے ٹیچروں کو جوب نہیں دے سکتے ڈاکٹرز کو پروموٹ نہیں کر سکتے ٹیچرز روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز آئے دن ہرطال کرتے ہیں کیا ملکوں میں ایسے ہوتا ہے اور میں سمجھتی ہوں امانداری سے مجھ سے کوئی پوچھے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سارے مسائل ہیں پاکستان میں ان کا حل ایک امانداری سے اور آپس میں اتفاق سے اور آپس میں مل بیٹھ کے کرنے سے کوئی چیز دنیا میں مشکل نہیں ہے اگر یہ پاکستان کی مسئلے بہ آسانی حل ہو سکتے ہیں جہاں تک بلستان کا تعلق ہے جو غربت ہے بیرزگاری ہے اور جو ریسورسز کا پرابلم ہے ایک تو سب سے بڑا جو روڈ کی بات ہوئی ہے جس کو میں بھی ریپیٹ کر رہی ہوں جو میرے پہلے کلیگ نے بھی اس کو ریپیٹ کیا ہے وہ ایک روڈ بھی ہمارے نصیب میں نہیں ہے باقی جو پی ایس ڈی میں پروجیکٹس ہیں ان کا اتنا ڈیٹیل میں میرے کلیگ نے ذکر کیا کہ مجھے دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک کچھ ایشوز ہیں کہ کیا نامے کہاں سے شروع کریں وہ کریں تو سردار اختر میگل نے پہلے ہی اپنے سپیچ میں کہا تھا کہ یہ میرے بلستان کے مسئلوں کا حل جو ہے وہ میرے چھے نکات ہیں لیکن ان میں کوئی خاطر خواہ پروگریس نہیں ہوئی ہم ابھی بھی پانچ سال پورے کر کے چلے جائیں گے اور اسی حساب سے ہم روتے دھوتے واپس اپنے علاقوں میں جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس سسٹم میں بھی کچھ خرابیاں ضرور ہیں یہ ہم جو پولٹس کر رہے ہیں کیا آج ہم سب کچھ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ہیں یہ مسئلے ہیں یہ حل نہیں ہوئے یہ نہیں کیا تارگیٹڈ اپروچ ہر سسٹم میں ہے کیا مجھ سے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ جس کونسیوٹسی میں جاتی ہوں یا میں جو حلکہ ہے وہاں پہ لٹریسی ریٹ کیا ہے وہاں شرائع امباد کیا ہے وہاں جوبز کتی تھی اور اس پانچ سال میں میری وجہ سے میری کنٹریبیشن کے وجہ سے کوئی امپرویمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا اگر میں یہ سمجھو کہ ہم تو چار ووٹوں والی ایک پارٹی ہے پھر تو ہم کہیں کبھی کوئی حساب نہیں دے سکتے یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے چاہے کوئی سسٹم ہو پولٹیکل اپوزیشن میں ہو یا آن دا آہ زہرہ اس میں ہو حکومت میں ہو اس کو اس ادارے کو دیکھنا چاہیے اس ڈسٹرک کو دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے سب کو ملک پاکستان کے ہر ڈسٹرک کے لیول پہ ان سب چیزوں کے لیے آہ سالف کرنا چاہیے جہاں تک کرزوں کے تعلق ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ایک بات کرنا چاہیے ہوں کہ ان کوئی جنرل باتیں ہیں یا چھے مئی کی باتیں ہیں یا پاکستان کے ساتھ جو ہوا پچھلے دور میں ہوا سوا سال میں کیا ہوا اس سے پہلے کیا ہوا سب پہ ظلم ہوا ہے جب سے پاکستان بنائے پہ جتر سال سے ہر دور میں ہر بندے کے لیے مختلف قسم کے پریشانیاں پیدا کیوں ہیں اللہ جانتا ہے یہ کون ہے اوپر والا ہاتھ ہے باہر والا ہاتھ ہے کہاں کا ہاتھ ہے جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا ہم کلمہ گو لوگ ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اس عذاب سے ہمیں اللہ تعالی نکالے لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب مل بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ایک سال کے لیے سالے یہ جو پیسے ہیں جو ہمارے ہم ریسورسز ہیں ہمارے پاکستان کے پاس جو اپنا جو خود ہم پیدا کرتے ہیں ٹیکس تو ہم کتے لوگ دیتے ہیں صرف ٹوئنٹی نائن پرسن جو ہے وہ تو گورنمنٹ ملازمین دیتے ہیں باقی تو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے مل بیٹھ کے سوچیں کہ ایک ہی دفعہ میں ملک کے کرزے اتار دیے جائیں یہ ڈیولپمنٹ بجٹس کو ایک سال کے لیے روک دیں اسلامی طریقے سے جو ہم زکاة دیتے ہیں یا فنڈ دیتے ہیں یا ہمارا پاکستانی لوگ جو دیتے ہیں وہ بھی ایک سارے مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں لیٹس جوائن ٹوگیدر اور اپنے کرزے اتاریں وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا جو کرزدار ہے وہ ملک آباد نہیں ہو سکتا جو کرزدار ہے آپ کچھ بھی کر لیں اگر یہ کوئی سٹریٹیجی بنے کوئی کمیشن بنے یا کوئی معیشت کا جو جسے کہتے ہیں فیصلہ ہونا چاہیے کہ مل کے سارے لوگ اپنی جو یہ وہ ہے جو پی ایس ڈی پی ہے فلانے بجٹ ہے فلانہ بجٹ ہے اور اس کے بعد زکاة کے پیسے ہیں بیت المال کے پیسے ان کو مل کے ایک سال کے لیے کرزے اتاریں اور اپنی جان چھڑائیں اور آرام سے زندگی انسان بیٹھ کے گزارے میں یہی ایک ریکمینڈیشن اپنے بہا پہ دے سکتی ہوں دوسری بات میرا میڈیکل ایجوکیشن سے وہ ہے اب اس بجٹ میں بھی جو سکولرشپس کی بات کی یہی ہے میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں جو حکام بالا ہیں کہ وہ بلستان کے کوٹے کو مدن نظر رکھیں اور ہمارے بچوں کو بھی اتنا ہی اس کا فائدہ دے کہ ہم کم از کم ہم موں بنا کے نہ بیٹھے ہوں جا کے کسی کو کہیں کہ بھئی ہم نے سکولرشپس میں آپ کے لیے بات کی ہے ہمارے بچوں کو سکولرشپس میں کوٹہ ضرور دیا جائے پھر جو لیپ ٹاپ سکیمز ہیں اس میں بھی بلستان کے بچوں کو کوٹہ ضرور دینا چاہیے تیسرا جو ایس ایم ای کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی بلستان کو یاد رکھنا چاہیے یا ایگری کلچر کے حوالے سے جو سبسیڈیز دی جا رہی ہیں اس میں بھی بلستان کے علاقے کو جو ہمارا وہ ہے گرین بیلٹ ہے جعفر آباد نصیر آباد یا پانی کا جو مسئلہ ہے اس میں بلستان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے یونیورسٹی لیولز پہ جو بچوں کے تعلیم کے حوالے سے اسکولشن اس کا بھی بلستان کے بچوں کو دینا چاہیے میڈیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گی پورے پاکستان لیول پہ کہ سر دو چیزیں بہت میسنگ ہیں تین چیزیں ایک وہاں پہ بیسک میں نے اس پانچ سال میں کبھی میڈیکل ایڈوکیشن کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کو میڈیکل ایڈوکیشن میں جو بیسک سائنسز کی ٹیچرز ہیں وہ بہت کم ہیں ہر کوئی پریکٹیکل سائیڈ میں جاتا ہے ظاہر ہے پھر پریکٹس کرتا ہے اپنا روزی روٹی کماتا ہے اس کے لیے تھنگ ٹینک ہونا چاہیے ان چیزوں کو بٹھا کے حل کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان لیول پہ میڈیکل ایڈوکیشن کو کتنا اچھا کریں دوسرا جو ہے نرسیں ہماری بہت کم ہیں نرسنگ میں ہمارے بہت ڈیفیشنسی ہے اس کو بھی جو ہے وہ کور اسی طرح سی کیا جا سکتا ہے تیسرے نشے والے جو ڈاکٹرز ہیں وہ وہ بھی بہت کم ہیں میں اس لیے یہ باتیں کر رہی ہوں کہ میں بینگے ڈاکٹر نہیں کر رہی ہوں لیکن میں پاکستان لیول پہ ہر جگہ گئی ہوں ہر جگہ دیکھا ہے بلستان کا کونہ کونہ دیکھا ہے جو ہمارے شرعہ امباد ہے ماں کا جہاں پہ سیف ڈیلیوریز نہیں ہوتی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی اس پانچ سال میں فیملی پلیننگ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی کوئی ایسی سالڈ چیزیں نظر ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے یہ میں نہیں کہتی ہوں کہ بلکل کام نہیں ہوتا لیکن سٹل وہاں پہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے اور پھر فیملی پلیننگ کے حوالے سے بھی جو ہے نا بہت کام کرنے کی ضرورت ہے آج ہم اب کہہ رہے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ جو پپلیشن ہے وہ بلو تھرٹی ہے تو تیس سال کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا اس کو بھی ہمیں آج سے سوچنا ہوگا ورنہ پھر تیس سال کے بعد ہم یہی چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوں گے تو لہٰذا میری اس سرکار سے جو اس وقت ہے اس سے یہ ضرور گزارش ہوگی جتا بھی موقع ملتا ہے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر آپ کو آؤٹ آف وے کام کرنا چاہیے میڈیکل ایجوگیشن کے اسپیکٹ میں اور دوسرا جو بلستان کے حوالے سے فنڈز کی بات ہے یا وہاں پہ جو کہنے کو تو ایسے لگتا ہے جی اربور پہ دیے جا رہے ہیں بلستان نیشنل پارٹی کو لیکن وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ان کو صرف شاید لفظوں میں ڈالا جاتا ہے یا پتہ نہیں اس کاغذ میں ڈالا جاتا ہے میں تو پانچ سال سے اس کاغذ کو دیکھ پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئی ہوں سمجھ ہی نہیں آرہا کیا لکھا ہوا ہے وہی چیز دوبارہ اگلے سال بھی موجود ہے تیسرے پتہ نہیں ہے پیسے کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں ایک پڑھی لکھی ہونے کے باوجود میں ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں یا مجھ میں سمجھ کی کمی ہو گئی ہے عمر کی حساب سے یا واقعی وہ اتنا مشکل کام ہے جب بھی پتہ کرو نہیں ہے بجٹ اس کے بعد جو چار پانچ منے گزر جاتے پتہ چلتا ہے نہیں جی وہ تو تھوڑا سا تھا اتنا تھا فلانا پرسنٹ تھا یہ تھا لہٰذا ان سب چیزوں کو دوسری بات یہ کہ کیا میں اپنے آپ سے بھی پوچھتی ہوں اور سسٹم سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا یہ ایسے ہی یہ سسٹم چلے گا کیا پہلے دن جب ہمیں بن کے آتے ہیں یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا یا ہم سے پوچھا نہیں جاتا کہ یہ آپ کا ڈسٹرک ہے اس میں اتنی پاپلیشن ہے اتنی غربت ہے آپ اس کو ہمیں لکھ کے دیں یا ہمیں بلیک ان وائٹ میں دیں ایک سال کے بعد آپ جب بجٹ دیتے ہو اس کے بعد اس کو دیکھو کہ وہاں پہ کیا کام ہوا کہ کتنی سکول بنے کتنی ہیلتھ یونٹس بنے یا کتنے لوگوں کو جاب ملی اور کتنے لوگ جو ہے وہ موٹیلیٹی میں جو ہے نا ہمارے شرائم واد بڑھ گئی ہر بندے سے سوشنے میں سسٹم میں یہ ہے کہ جب ووٹ نہیں ملے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کام نہیں کیا وہ ایک الگ سسپیکٹ ہے ہر سال ایک ایمینے سے یہ پوچھنا چاہیے اور اس کو ایک باقاعدہ جو ہے نا اسائنمنٹ ملنی چاہیے وہ خود سے کرے اپنے لیڈر کو پیش کرے یا یہاں پیش کرے جی دیکھیں میرے یہ غربت کا شرائے یہ بروزگاری کا شرائے یہاں یہ چیز چاہیے اچھی طریقے سے ڈسکشن ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آخری دن میں جی وہ دے دو ایک پروجیکٹ بنا دو فلانہ یہ جی کرنا ہے فلانہ وہ کرنا ہے میں سمجھتی ہوں اس چیز کی بھی کمی ہے اور میں بھی شاید یا میں ہی تھوڑا کم سمجھ رہی ہوں یا ویسے ایزے ہول ہوتا ہے کیونکہ ابھی جب میں لاسٹ میرا بھائی جو آدھا بلستان سے اور آدھا سندھ نے ان کو عزت دیئے میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں کہ بلستان کو یاد کرتے ہیں شاید چلے گئے ہیں ابھی تو آپ دیکھیں جب وہ اتنی بڑی پارٹی کا ہو کے بھائی اتنے مسئلوں کو اس طرح سے ایکسپلین کر رہا ہے کہ جن چیزوں کا نصر ہے نہ پیر ہے ہم ادھری کی ادھری کھڑے ہیں تو پھر میں بیچاری جو ہے کہاں سے بلستان کی کیس کو ڈیفینڈ کر سکتی ہوں لہٰذا میری ریکویسٹ ہے تمام منداروں سے جو کہ جو کہ وہ رکھتے ہیں حیثیت رکھتے ہیں کہ بلستان کے لیول پہ ان چیزوں کو آپ کو لے کے جانا ہے ورنہ پھر یہ حالات اس سے بھی زیادہ برے ہو سکتے ہیں اور اچھے بھی ہو سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے آپ بلستان کے مسائل کو حل کریں گے چاہے وہ غربت ہو چاہے بیرزگاری ہو چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو بجلی کا مسئلہ ہو روٹ کا مسئلہ ہو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتے ہیں اور خاص طور میڈیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے جو نرسنگ اور انیسٹیٹسٹ اور بیسک سائنسز کی ٹیچرز کی میں بات کرتی ہوں اگر کسی کو انہیں نوٹ کرنا ہو تو اچھی بات ہے ورنہ یہ میرے دل میں تھا تو میں نے یہ بتا دیئے تینکیو آپ نے ٹائم دیا ہے بہت شکریہ بھائی شکریہ جی جی محترمہ ناز بلوج صاحبہ نہیں ہے پوینٹ آف آرڈر پہ ڈاکٹر عفضل خان ڈاننہ صاحب بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی جناب سپیکر کوئی ویرانی سی ویرانی ہے کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ بجٹ پہ بات کروں لیکن محول ہی نہیں ایسا آپ پارلیمنٹ کی حالت تو دیکھ رہے ہیں کہ بات کی جائے اور جب دل نہ کر رہا ہو بات کرنے کو یا دل سے بات نہ نکلے تو اس میں اثر نہیں ہوتا بہرحال جناب سپیکر بجٹ کافی بجٹ دیکھ چکے ہیں آئے ہیں اور جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اس کا جو بجٹ کا پہلا فکرہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ملک معاشی طور سے بڑے نازک حالات سے گزر رہا ہے اور ہم یہ سارا سارا کیا درہ پچھلی گورنمنٹ کا ہے پچھلی حکومت کا ہے اس پہ ہم ڈال دیں یہاں اگلی حکومتوں والے بھی بیٹھے ہیں پچھلی حکومتوں والے بھی بیٹھے ہیں عوام کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی حکومت کا کیا قصور تھا کس نے کیا کیا لیکن یہ ہے کہ عوام اتنا ضرور جانتی ہے کہ ستر سال میں اس ملک کے وسائل کو ضائع کیا گیا ہے اور غریب کی کوئی نہیں سنی گئی کوئی بات نہیں سنی گئی میں باقی چیزوں پہ تو بہت سی باتیں ہیں کرنے کی کہ ان پہ بندہ تقریر کرے تو بڑا وقت لگے گا کہ مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے اور خیر کی کوئی خبر ہو تو بتاؤ یارو خیر کی کوئی خبر ہو تو بتاؤ یارو ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے اور ہم نہ مجنوع ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں ہم نہ مجنوع ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے یہ جو بجڑ تماشا ہے اس میں ہمیں اتنا بتائیں کہ غریب کے لیے کیا کیا گیا ہے باقی تو یہ ہر سال ہم بجڑ تقریر میں سب کچھ سنتے ہیں غریب تک کیا پہنچے گا یہاں سرکاری ملازموں کی تنخائیں بڑھائی گئی ہیں بہت اچھا کیا خاص طور پر چھوٹے ملازمین کے لیے میرے خیال میں جو لاکھوں میں تنخائیں لیتے ہیں ان کی تیس فیصد بڑھانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی کیونکہ ابھی تو آپ نے انہیں ڈیر سو فیصد ایگزیکٹیو الانس دیا ہے پچھلے دنوں میں اور پھر آپ نے ان کی بھی تنخواہ بڑھا دی غریب جو تنخواہ دار طبقہ ہے ضرور ڈیزارو کرتا ہے ملک کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اتنی تنخواہیں بڑھائی جاتی معاشی حالات مجھے نہیں پتا چاہ رہا کہ یہ وسائل کہاں سے آئیں گے لیکن بہرحال اچھا کیا لیکن نہ آپ نے مزدور کے بارے میں کچھ سوچا نہ کسان کے بارے میں کچھ سوچا جو سرکاری ملازم نہیں ہیں ان کی جو سوشل سٹیٹس ہے اکنومک سٹیٹس ہے اس کو بڑھانے کے لیے کیا کیا گیا ہے مزدور تو بچارہ مزدوری کر کے مل مالک کے حوالے کر جاتا ہے مزدوروں کے چہرے کتنے پیلے ہیں مزدوروں کے چہرے کتنے پیلے ہیں مل مالک کے کتے بھی چربی لے وہ تو مل مالک سب کچھ لے جاتا ہے اس کی خوشبو سپرا مل مالک لے جاتا ہے یہ ایک مزدور کا شیر ہے کہ اس کی خوشبو سپرا مل مالک لے جاتا ہے میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کسطوری کرتا تو ان مزدوروں کے بارے میں کیا سوچا ہے کسانوں کے بارے میں کیا سوچا ہے اور مزدور سرہکی میں پھر شیئرے شیئری میری اس میں زیادہ ہوتی ہے اطلاع سستا کر گئی غریبی ہیں کون ہون تو مزدور وکدن بزاریں دے ویچ اطلاع سستا کر گئی غریبی ہیں کون ہون تو مزدور وکدن بزاریں دے ویچ ہر ودے شہر دے چوک بازار ویچ دا وجہ تیں کھڑے ہن کتاریں دے ویچ ان دی پوری کا نہیں کوئی خواہش نہیں سائی ان دی پوری کا نہیں کوئی خواہش نہیں سائی روز دیوے بنیں دے مزاریں دے ویچ اور رزق وندن دے اپنے فرشتے وٹا غزق ونڈا نے دیا پڑے فرشتے وٹا نہ تب مردن بشار انتظاریں دے بیچ وہ غریب تو انتظار کر رہا ہے اس کے حصے میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو جناب سپیکر میں صرف بات کروں گا زراد پہ کچھ بات کروں گا کہ زراد کے لیے ایک ہی شعبہ ہے زراد کا جس نے گروت دکھائی ہے آپ کے پورے ملک میں تمام شعبے خسارے میں گئے ہیں کسی شعبے میں کوئی گروت نہیں ہوئی ایک زراد میں 1.5% گروت ہوئی ہے وزیر محصوف نے بجٹ میں فرمایا کہ یہ جو ہم نے دو سو عرب کا پیکج دیا اس کی وجہ سے ہے جناب وزیر صاحب وہ آپ کا دو سو عرب کا پیکج غریب کسان تک پہنچا ہی نہیں ہے آپ کون سے آپ دو سو عرب کے پیکج کی بات کر رہے ہیں وہ آپ نے فلاڈ ایفیکٹڈ ایریاز میں دیا تھا وہاں تو اس دبا گندم کاشت ہی نہیں ہو سکی جو فلاڈ ایفیکٹڈ ایریاز سے جو آپ نے بیج کی رقم ان کے لئے رکھی تھی اور مفت بیج دینے کا وعدہ کیا تھا وہ کسان تک اس وقت پہنچا ہے جب گندم کاشت کرنے کا وقت ہی گزر چکا تھا آپ خدا کے لئے یہ وہ شعبہ جس کو آپ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو آپ غرق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر بھی اس نے 1.5% آپ کو گروت دکھائی ہے یہی آپ کی ترقی کا راستہ ہے ذراعت ہی آپ کی ترقی کا راستہ ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بجٹ میں ذراعی کردوں پہ جو اٹھارہ سو ارب تھا ہم نے بائیس سو پچاس ارب کر دی ہے یہ اٹھارہ سو ارب یا بائیس سو پچاس ارب جو ہے یہ کسان کو تو ملتا ہے بیس پرسنٹ سے لے کے تیس پرسنٹ کے سود پہ اب تیس پرسنٹ سود والا کرزہ لے کے کونسا کاروبار پر ہم سکتا ہے ایک بینک تھا ذراعی ترقیاتی بینک جو کہ کسان کی فلاہ کے لئے بنا تھا کسانوں کو کام سود پہ وہاں سے کرزے ملتے تھے اس کو آپ نے کمرشل بینک کر دیا ہے اس سے بڑا ظلمہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ذراعی بینک سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنا نفع کمائے جی کسانوں سے تو اس کرزے کا کیا فیدہ جو آپ نے بڑھایا ہے اور پھر ذراعی بینک کو دینے کی بجائے آپ کمرشل بینکوں کو یہ کرزے دیتے تھے کہ آپ کسان کو دیں کسان تو ذراعی بینک تک بڑی مشکل سے پہنچتا تھا ایم سی اوز جاتے تھے اس تک کبھی پیسے ویسے لے دے کہ اسے کرزہ ملتا تھا تو آپ نے اور کمرشل بینکوں کو اس کو بھی کمرشل کر دیا اور کمرشل بینکوں کو آپ نے تو یہ خدا کے لیے ذراعی بینک کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں اس کا جو انٹریسٹ ہے اور وہ اس کو نون پروفٹ ارگنیزیشن بنائیں منافع کمانے والا بینک نہ بنائیں تب کسان کو فیدہ ہوگا ان کرزوں کا ورنہ یہ سرمایہ دار آرتی لے جائیں گے کسان تک یہ اس کا کوئی فیدہ نہیں پہنچنا دوسرا آپ نے لکھا ہے کہ پانچ ہزار ٹیو ویل جو ہیں ان کو سولر پہ کنورٹ کیا جائے گا اور سولر کی جو منفیکچرنگ ہے اس کو آپ نے مراد دی ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس میں کوئی تفصیل نہیں دی گئی کہ کسان کو کیا فیدہ ہوگا اس سے کسان سے آپ کیا لیں گے اور اس کا ٹیو ویل آپ جب سولرل پہ کنورٹ کریں گے تو کسان کا کیا اس میں فیدہ ہوگا کیا مراد دے گی گورنمنٹ اس پہ اور کس علاقے میں دے گی وہ پچاس ہزار ٹیو ویلز کس نے انڈیکیٹ کرنے ہیں کون سے پچاس ہزار ٹیو ویلز ہوں گے جن کو آپ سولر پہ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت تقریبا گیارہ لاکھ میں نے کہا میں راؤنڈ اپوٹ گیارہ لاکھ ٹیو ویلز ہیں جو بجلی پہ چل رہے ہیں اور بجلی اب اتنی مہنگی ہے اب بیس سے پچیس روپے یونٹ ہے پھر اس کو آپ بڑھا رہے ہیں مزید ایک گھنٹہ ایک ہزار روپے میں پڑتا ہے پانی کسان ایک ہزار روپے والا پانی لگا کے کسان کون سی فصل آپ کو جو ہے نا اچھے ریٹس پہ دے گا ابھی میرے بھائی کوئی کہہ رہے تھے کہ آٹا سستہ نہیں ہے دالیں سستی نہیں ہیں آپ کسان کے لیے انپوٹ سستی کر دیں بجلی سستی کر دیں کھا دیں سستی کر دیں اور ڈیزل سستہ کر دیں کسان کے لیے وہ آپ کو امبار لگا دے گا ناج کے ہر ایک چیز کے امبار لگا دے گا تو خدارہ کیوں نہیں اس طرف آتے آپ اگر ای ای می ایف میں کہہ تو ای 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 می ای ف کی شرطیں کیوں مانتے ہیں ای 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 ایف تو کبھی آپ کو خود مختار نہیں ہونے دے گا ای 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 ف تو کبھی آپ کو اس شعبے میں انونٹ نہیں کرنے دے گا جہاں آپ خود مختار ہو جائیں آپ خود کفیل ہو جائیں وہ تو چاہیں گے نہ آپ مرے نہ جائیں ہمیشہ ان سے پیسے لیتے رہیں اور آپ ان کے زیر اثر رہیں آپ کسی ملک سے کوئی کرزہ نہ لیں کرزے نہ لینے سے صرف عمراء کی آیاشیاں ختم ہوں گی ہم لوگوں کی آیاشیاں ضرور ختم ہو جائیں گے آئیں آپ غریب کی طرح رہیں اپنے وسائل پیدا کریں اور جب تک ہم کرز لینا بند نہیں کریں گے ہم کبھی خود انصار نہیں ہو سکتے ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہیں کہ آپ ایک بھی چیز آپ ایکسپلور کر رہیں کوئی چیز ایکسپلور کر رہیں تو وہی آپ کے ملک کو امیر سے امیر تر کر دے گی لیکن آپ کو اپنا پیدا کرنا پڑے گا اور اپنا آپ تب پیدا کریں گے جب آپ باہر سے لینا بند کریں گے بند کریں نہ نہ آئیں گاڑیاں نہ آئیں پورتائی و سمان کیوں آپ مغواتے ہیں لیکشری چیزیں باہر سے جو صرف امیر کے لیے استعمال ہوتی ہیں اگر امیروں کی آیاشیاں عللے تللے ختم ہوتے ہونے دیں غریب کا سوچیں اس ملک کا سوچیں اس طرح ہم کبھی خود نصاری کی طرف بھی نہیں جا سکتے اور غریب کی فلاہ بھی نہیں ہو سکتی جب تک ہم بیرونی ملکوں سے کرزے لیتے رہیں گے ایک اور آپ نے دکھا کہ بیج کی درامت پہ ٹیکس رتا ہمیں پہلے تو یہ ہے کہ بیج درامت ہی کیوں کرنا پڑے آپ کے ریسارچ کے ادارے کیا کر رہے ہیں اربوں روپے کے بجٹ ہیں ہمارے اگریکلچر ریسارچ کے کبھی آپ نے پوچھا ہے ان سے کہ آپ جو اتنے پیسے کھا رہے ہیں اتنے پیسے لگا رہے ہیں آپ نے کون سا بیج پیدا کیا ہے کون سا بیج اپنے ملک کی حالات کے مطابق آپ کے آب و ہوا کے مطابق آپ نے پیدا کیا ہے کچھ کیا ہے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے یہ چیزیں جب تک آپ بند نہیں کریں گے یہ افسروں کی آیاشیاں بند نہیں کریں گے ان کا کھانا پینا بند نہیں ہوگا اس ملک میں ترقی نہیں ہونے لگی آپ نے ان کو گاڑیاں بھی دے دی ہیں آپ نے ان کا انلیمٹیڈ تیل بھی دے دی ہے اب سیکٹی صاحب کی ایک گاڑی ہوتی ہے اس کی بیوی کے لیے اور ہے بچوں کے لیے اور ہے انلیمٹیڈ بجٹ ہے ان کے پاس کسی ترقی یافتہ ملک نے سرکاری افسروں کو گاڑیاں نہیں دی آپ گاڑیوں کا الانس دیں اتنا گاڑی پہ خرچہ نہیں ہوتا جتنا اس کے تیل پہ خرچہ نہیں ہوتا جتنا اس کی مینٹینس کی مد میں لوگ کھا جاتے سر یہ چیزیں ختم کریں آپ پیسے دے دیں افسر کو گاڑی وہ اپنی یوز کرے وہ پھر اگر اس نے اپنی جیب سے پیٹرول ڈنوانا ہوگا تو بچت کرے گا بجلی کا بل اگر اس نے خود دینا ہوگا بجلی کے بل کے پیسے دے دیں اسے تو وہ رحم کرے گا اس ملک پہ سوچے گا کہ میری جیب سے پیسے جانے ہیں اب تو وہ مال مفت دل بیرہن کی طرح اڑا رہا ہے ہر بندہ تو یہ آپ یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو درامت تھی اس پہ جب شوقت عزیز کا دور تھا اس وقت بھی اس پہ ٹیکس ختم کیا گیا تھا کیا اس پہ پھر ٹیکس لگ گیا تھا کہ پھر اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ ہارویسٹر پہ ڈیوٹی ختم ہارویسٹر غریب کسان کاشت کار متوسط کاشت کار کہاں سے لے سکتا ہے وہ تو کروڑوں روپے کا وہ تو کوئی سرمایہ دار لے آئے گا ہارویسٹر امپورٹ کر کے سستہ اور وہ مو مانگے دام کسان کو کہے گا کہا مجھ سے گندم کا ٹوپ کسان کو اس کا کیا فیدہ ہونے ہیں آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہارویسٹر گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہوں کوئی وہاں پہ لوکلی ایسے ادارے بنائے جائیں وہ کسان کو تیل کی قیمت لے کے تو اس کو گندم کار دیں اس کی نو پرافٹ نو لاس پہ اس کا تو کسان کو فیدہ ہو سکتا ہے لیکن جو سرمایہ دار ہارویسٹر لے آئے گا اس نے تو کسان کو نہیں فیدہ دینا اس نے تو پیسہ کمانا ہے تو اس کا کیا فیدہ ہوگا ہاں یہ ہے کہ چاوال کے لیے آپ نے سیڈ امپلانٹر جو ہے وہ اس پہ ریائد دی ہے اچھا اقدام ہے آپ نے کہا ہے کہ ایگرو انڈسٹری پہ ٹیکس معاف کر دیں ایگرو انڈسٹری ٹیکس ضرور معاف کریں لیکن اس پہ شرط رکھیں کہ وہ دیہاتی علاقوں میں لگائیں انڈسٹری وہ ان علاقوں میں لگائیں جہاں پہ کاشت کاشت ہو رہی ہے وہ فصل جس فصل سے اس نے چلنا ہے انڈسٹری لگاتا ہے انڈسٹیالیسٹ لاہور میں انڈسٹری لگاتا ہے اسلام آباد کے قریب کراچی میں اور فیدہ کاشتکار کو وہ کیا دے گی کاشتکار کے گاؤں میں آپ انڈسٹری لگوائیں وہاں پہ کسی کو روزگار بھی ملے گا اس کی فصل بھی وہاں پہنچے گی تو اس پہ یہ شرط ہو نیچے یہ ضرور ریاد دیں لیکن اس کے ساتھ شرط ہو کہ یہ جو ایگرو انڈسٹری ہے یہ دیہاتی علاقوں میں لگائی جائے گی اس کا آپ نے آگے لکھا ہے کہ ویلیو ایڈیشن بہت اچھی اچھا اقدام ہے کیونکہ ہماری سبزیاں اور پھل پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں ہماری طرح کا پھلوں کا ذیکہ سبزیوں کا پوری دنیا میں نہیں ہے تو اس کو آپ پروسسنگ کر کے ایکسپورٹ کریں بڑا اچھا ہے اس میں ایک ہے پی ایم کی یوت بزنس ایگری کلچر سکیم اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے کسان آپ یہ جو یوت ایگری کلچر سکیم ہے ایگری کلچر میں آپ دے رہے ہیں وہ پھر شہری بندے لے جاتے ہیں کیونکہ اس کی جو شرائط ہیں وہ گاؤں کا پڑا لکھا نوجوان اس پہ کبھی پورا نہیں اتر سکتا نہ اس نے پتا ہے کمپنی کیسے بنانی ہے یا نہ اس نے پتا ہے کہ اس کے کاغذات کیسے پورے کرنے ہیں وہ بینک والے مل ملا کے شہری لوگوں کو دے دیتے ہیں اس کا بھی کسان کو کوئی فیدہ نہیں ہے دوسرا آپ نے لکھا ہے کہ صبحی حکومت کے ساتھ چھوٹے کسانوں کے لیے سود پہ ریایت آپ دے رہے ہیں وہ ضرور دیں لیکن یہ جو داس عرب یوت انویسٹمنٹ والا ہے اور وہ داس عرب ہیں یہ سارے ملا کے آپ کسان کو دیں چھوٹے کسان کو سود میں ریایت دیں ذرائی بینک کا سود بہت زیادہ ہے اور یہاں میں ایک بھی ایک اور گزارش کروں گا آپ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں تھل کے کسان کے لیے میں نے درخواستیں بھی دی ہیں میں نے تین چار وزیراعظم گزرے ہیں ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ تھل کے کاشتکار کا وہاں صرف چنے کی فصل ہوتی ہے دو ہزار بارہ کے بعد اس کی فصل نہیں ہوئی وہ اتنا مقروض ہو چکا ہے بینکوں کا سود در سود کہ وہ اب زمین بیچ کے اپنا قرضہ اتار سکتا ہے آپ جو اب نئی سکیمیں دے رہے ہیں چونکہ وہ ڈیفالٹر ڈیکلئر ہو گیا ہے بینک کا وہ اس قرضے سے فیدہ نہیں اٹھا سکتا آپ ان کے لیے تھل کے کاشتکار کے لیے چار تسیلیں ہیں کوئی چار پانچ برانچز ہیں زیٹ ٹی بی ایل کی ان کو آپ سود میں موفی دیں کرزے میں موفی دیں یہ بہت ضروری ہے اور ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ تھل کے کاشتکار کی آپ زمینیں تو آپ نے لے لی ہیں جو اس کی رکھیں تھی وہ آپ نے الارٹ کر دی ہیں کیونکہ جب خوشک سالی ہوتی تھی اور اس کی فصل نہیں ہوتی تھی تو وہ اپنی بھیر بکریاں پال کے ان بھیر بکریاں سے گزارا کرتا تھا جنگل میں چرا کے وہ زمینیں بھی آپ نے لے لی اور تھل کے کاشتکار کو ان زمینوں کے بدلے میں کوئی نہ ترقیاتی پیکج دیا گیا ہے نہ کوئی انہیں امنیسٹی سکیم دی گئی ہے اور نہ انہیں کوئی ریعت دی گئی ہے اس کے بدلے میں تو یہ تھل کا کاشتکار بہت زیادہ سفر کر رہا ہے سب تمام کاشتکاروں کا خیال رکھیں اور تھل کے کاشتکار کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں کہ تھل کے کاشتکار کو اس سے فیدہ ہونا چاہیے میں آپ نے ہلکے کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہمارا ہلکہ جو ہے وہی لوگ ہمیں ووٹ دے کے بھیجتے ہیں ایک جو ابھی ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں جب یہ وزیراعظم بنے تھے پنجاب سے اس وقت یہ بکھر سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے بلا مقابلہ بکھر کے لوگوں کا ان پہ احسان تھا انہوں نے وعدہ کیا تھا اعلان بھی کیا تھا تاکہ میڈیکل کالج بکھر کو دیا جائے تو وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا تو میری گزارش ہے ان سے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں بکھر کے لوگ ابھی تک آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت خادمہ آلہ تھے آپ وزیراعظم بن گئے تو یہ وعدہ آپ کو یاد دلوانا چاہتا ہوں بکھر کے لیے میڈیکل کالج ضروری ہے اور ایک میں نے پہلے بھی کہا تھا تھل موٹر وے کہ ایک موٹر وے جو کہ اسٹرن روٹ ہے جنگ کے پاس اس سے لے کے ڈیرہ سمائل خان تک براستہ بکھر یہ بنائیں کیونکہ یہ علاقے موٹر وے سے بلکل کوئی این ایچ اے کی سکیم نہیں ہے ان علاقوں میں یہ جب ایک سو بتیس کلومیٹر بنتا ہے یہ اگر آپ بنا دیں تو جو اپر پنجاب کا جو گوادر کا راستہ ہے وہ پانچ چھ سو کلومیٹر کام ہو جاتا ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس کا ایک سنگم بنتا ہے سرائے معاجر پہ تھل کے درمیان میں وہاں ہمیں فری انڈسٹیر زون دیں آپ انڈسٹیر ہم بڑے شہروں میں لگائے جا رہے ہیں ہمارا تھل پڑا ہوا ہے وہاں انڈسٹی لگائیں بنجر زمینیں ہیں وہاں نائے شہر بھی عباد ہوں گے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا تو ایک ہمیں فری انڈسٹیر زون وہاں پہ دیں اور آخر میں میں ایک بات کروں گا سرائے کی صوبے کے حوالے سے کہ ہر جماعت نے سرائے کی لوگوں سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو آپ کا سرائے کی صوبہ بنا کے دیں گے اور ہر جماعت نے سرائے کی لوگوں کے ساتھ دھوکھا کیا کبھی سو دن کا وعدہ کیا کبھی کئی مہینوں کا وعدہ کیا ان سے ووٹ لیے اور پھر بھول گئے اور وہ سرائے کی بیچارے وہ کہتے ہیں چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز روہ کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ برکو میں ہر کسی کے ساتھ وہ چلے ہیں ان کو ووٹ بھی دیئے ہیں لیکن ان کا صوبے کا وعدہ کسی نے پورا نہیں کیا سرائے کی لوگوں کے لیے ایک علیدہ صوبے کی ضرورت ہے اور وہ صوبہ ضرور بننا چاہیے اس سے ایک تو یہ پنجاب کا جو ایم بیلنس ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور سرائے کی لوگوں کو ان کا حق بھی ملے گا ان کو اپنا صوبہ ملے گا تو اس کے لیے بھی میری گزارش ہوگی حکومت سے کہ جہاں آپ اتنے قوانین اتنی قراردادیں منظور کروا رہے ہیں تو وہاں سرائے کی صوبے کی قرارداد بھی منظور کریں اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جمہوریت جمہوریت کی رٹ بھی لگا رکھی ہے انتخابات بھی چاہ رہے ہیں تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان ستر سالوں میں ہمارا یہ جو سسٹم تھا یہ فیل ہو چکا ہے اس نے لوگوں کے مسائل کا حل نہیں دیا یا جمہوریت میں نقص ہے یا ہمارے آئین اور قانون میں نقص ہے ہمارا آئین اور قانون ایسے ہے جناب سپیکر ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ایک بادشاہ نے ایک واقعہ میں آپ کو سنا تو ایک گھوڑا رکھا ہوا تھا بڑا پیارا تھا اسے اور تین سپہیوں کیونے ڈیوٹی لگائی کہ تمہاری آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہوگی تمہاری جس کی ڈیوٹی میں اس گھوڑے کو کچھ ہو گیا نا اس کی میں گردن کلم کر خیر ایسا ہوا کہ ایک دن وہ ہر سپہی جب ڈیوٹی آف کرتا تھا وہ بادشاہ کو رپورٹ کرتا تھا گھوڑا ٹھیک ہے جی بلکل آپ ایک سپہی کی ڈیوٹی کے دوران گھوڑا مر گیا اب اس سپہی نے کہا کہ میں کیا کروں خیر وہ بادشاہ کے پاس گیا کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کا گھوڑا بلکل موٹا تازہ اچھا صاف ستھرا بلکل ٹھیک ہے کوئی نقص نہیں بس ایک تھوڑا سا نقص اس میں پڑ گیا ہے کہ اسے سانس نہیں آ رہی ہمارا آئین اور قانون ایسے ہے جناب سپیکر کہ اس پہ عمل نہیں ہوتا یہ وہی گھوڑا ہے جسے سانس نہیں آ رہی تو خدارہ آئین اور قانون پہ عمل کریں تمام سٹیک ہولڈرز دوبارہ بیٹھیں ہمیں نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے یہ مسائل کا حل ہم سے نہیں ہو سکا اور ہم الیکشن آپ کروا دیں گے اب بھی تو یہ الیکشن بھی نہیں چلنے کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ تمام جمہوری قوموں میں الیکشن مسائل کا حل ہوتے ہیں ہمارے ہاں الیکشن مسائل کو جنم دیتا ہے ایک ساری قوم بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے ستر سال میں ہم نے اپنی کوئی قومی پالیسی نہیں بنائی ایک قومی پالیسی پہ متفق ہو جائے کہ یہ قومی پالیسی ہے اس سے انحراف کوئی نہیں کر سکتا اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو ریڈ لائن ڈیکلیئر کریں اداروں کو شخصیات کو نہیں اداروں کی توقیر ہوگی تو ملک کی توقیر ہوگی جو ان اداروں پہ تنقید کرتا ہے جو ان اداروں کے خلاف جائے گا جو اس قومی پالیسی کے خلاف جائے گا اسے لٹکا دیں چورہے میں تب یہ ملک ترقی کرے گا بہت کے دوبارہ سے سوچیں کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کی قوم سے معافی مانگیں اور محنت کریں اور اس قانون پہ آئین پہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے آخر میں ایک شیر کے ساتھ کہ جو سر بھی کشیدہ ہے اسے دار کرے ہیں جو سر بھی کشیدہ ہے اسے دار کرے ہیں اغیار تو کرتے تھے پر اب یار کرے ہیں روشنی ہوتی ہے اب گھر جلتا ہے آپ دیکھیں کہ روشنی ہوتی ہے ایک شولہ سا توافے درو دیوار کرے ہیں اور ہے تر کے تعلق ہی علاجِ غمِ جان ہے تر کے تعلق ہی علاجِ غمِ جان پر تر کے تعلق تو بہت خوار کرے ہیں یہ تو سر اب بھی وقت ہے کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس ملک کو کیسے اور کدھر لے کے جانا ہے ایک لانگ ٹرم پولیسی بنائیں قومی پولیسی بنائیں اس کی لائنز کے اندر سب چلیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں یہ سیاسی مخالف کیوں کو ذاتی دشمنی آنا بنائیں اور اس کا ایک سوشل کانٹریکٹ دوبارہ سے ہونا چاہیے اور بیٹھ کے اس کو طے کریں ایک اور بات کہ یہ جو خوش آمد کا کلچر ہے اس سے ذرا ہمارے لیڈروں کو بھی پرہیز کرنا چاہیے اور ہم جو ان کے مقلدین ہیں ہمیں بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ جو خوش آمد نہیں کرتا جو دوسری جماعت کے لیڈر کو گالیاں نہیں دیتا اس کی پارٹی میں کوئی عزت نہیں خدا رہا اس کلچر کو ختم خوش آمد کا کلچر جو ہے نہیں کہ نہیں وقت کوئی اہل نظر کی عبادت ہو رہی ہے سیم و ذر کی خوش آمد سے ملے خوش آمد سے ملے تمغہ خدمت خوش آمد سے ملے صفلوں کو عزت خوش آمد جو کرے فنکار ہے وہ جو سچ بولے یہاں غددار ہے وہ بہت بہت شکریہ جی شکریہ جی شکریہ دابر صاحب محترمہ ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب آج مجھے آپ نے بجٹ سپیچ پہ بولنے کا موقع دیا میں معاشی اپنی معاشی ٹیم اسحاق ڈار صاحب عائشہ غوث صاحب اور تمام کولیشن حکومت کا شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے ہمارے وزیراعظم میہ محمد شباز شریف کی زیرے نگرانی اتنا اچھا اور متراسب بل دیا بل پیش کیا جس پہ آج تک کسی کو بھی اتراز نہیں ہوا اور اپریشیٹ ہی کیا گیا اور سب لوگوں کے لیے قابل قبول رہا اور میں دعا گو بھی ہوں کہ آئندہ ہم اس سے بھی اچھا بجٹ دیتے رہیں اور ملک ہمارا ترقی کی راہ پہ گمزن رہیں حقیقی ازادی کا نعرہ لگانے والوں نے ملک کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے نہ عوام سے نہ ہم سب لوگوں سے اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اور ہم اور آپ سب لوگ ہم اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس جنگ میں ہم نے ملک کو کردوں سے آزاد کروانا ہے آئی ایم ایف سے آزاد کروانا ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے یہ ہے ہماری آزادی جو کہ ہمیں اچیو کرنی ہے ہمیں باقی آزادی اور حقیقی آزادی یہی ہے ہماری کہ ہم نے اپنے پاکستان کو سیف کرنا ہے اور اس کی مشکلات اس کو اس کی مشکلات سے دور کرنا ہے اور اسے ہم نے کس کس طریقے سے اس کے اوپر چھائے ہوئے کالے بدلوں کو ہم نے بچا کے اس ملک کو آگے اسمان کی بلندوں کی طرف لے کے جانا ہے اس کے بعد میں اب آتی ہوں بجٹ کی طرف کسی بھی ملک کا بجٹ اس کی آمدن اور اس کی اخراجات پر ڈپینڈ کرتا ہے اخراجات کی آمدن کے ذرائع اور اخراجات کے ذرائع جو ہوتے ہیں اخراجات جو ہوتے ہیں وہ عوام کی ضروریات اور سہولتوں کے مطابق مدد نظر رکھتے ہوئے ان اخراجات کو اور آمدن کو بیلنس کرنے کو بجٹ کہتے ہیں اور ہمارے پاس جو آمدن کے ذرائع ہیں وہ ٹیکسز ہیں نمبر ون اور ٹیکسز میں ڈریکٹ اور انڈریکٹ ٹیکسز آ جاتے ہیں اس کے بعد امپورٹ ایکسپورٹ ہے اور اس کے علاوہ ایکسپورٹ آف ہیومن ہے ایکسپورٹ آف ہیومن ہے یعنی کہ ایچ آر کی ایکسپورٹ ہے اور اب ہم نے سسٹمز کو اپنی بجٹ کے پرائے میں کیسے دیکھنا ہے سب سے پہلے میں ایڈوکیشن کی طرف آتی ہوں ایڈوکیشن ایڈوکیشن عوام کا بنیادی حق ہے اس میں غریب ہوں امیر ہو مفلس ہو نادار ہو یہ ایڈوکیشن لینے کا حق ہم کسی سے چھین نہیں سکتے اور اس میں ہمیشہ بجٹ کا ایک بہت اچھا ایک بڑی اچھی اماؤنٹ اس میں فکس کی جاتی ہے اور اس کے لیے میں چاہوں گی کہ ہم اپنے گورنمنٹ سکولز کی حالات بھی بہتر کریں اور غریب بچہ جو کہ ذہنی طور پہ انٹیلیجنس میں کسی بھی امیر بچے سے کم نہیں ہوتا ان کے وظائف میں اضافہ کریں اس کے علاوہ ایڈوکیشن کی منسٹری سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اچی سی کو پابند کرے کہ ان کے انڈر جو چارٹڈ یونیورسٹری آتی ہیں ان کو ایکریڈیٹ کرے انٹرنیشنل ایکریڈیٹ کرے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو ادارے ہیں ہماری یونیورسٹری ہیں وہ انٹرنیشنل ہی ریجسٹر ہو جائیں گی اور ہمارا سٹورنٹ ایزی لی وہاں پہ ہمارے اداروں کے طرف سے دوسرے ممالک میں جائے گا ہائر سٹڈیز کے لیے جائے گا اور جاب کے لیے جائے گا جب جاب کرییشن ہوگی تو ہمارے ریمیٹنس بھی بڑھیں گے لیکن اس طریقے سے ہمارے لوگ اور ہمارے سٹورنٹ باعزت طریقے سے جائیں گے انہیں یہ کشتیوں پہ سوار ہو کے چوری چھپے جانا نہیں پڑے گا اس میں ہماری حکومت کو دلچسپی لینی چاہیے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ورک فورس جو ہے وہ تھرٹی ٹو ملین ہے انڈیا کی ورک فورس تھرٹی ٹو ملین ہے جس میں ایوری یئر ٹو پوائنٹ فائی ملین کا اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے ریمیٹنس جو ہیں ہنڈرڈ بلین یو ایس ڈالرز ہیں انڈیا کے ریمیٹنس ہنڈرڈ بلین یو ایس ڈالرز ہیں جب کے پاکستان میں جو ورک فورس ہے وہ ایٹ ملین ہے کہاں تھرٹی ٹو ملین ورک فورس کہاں ایٹ ملین ورک فورس اور اس میں سکسٹی لیک جو ہے وہ ہمارے لوگ جو اوور سیز جو حاصل کرنے میں کام یاب ہیں اور جب کہ پاکستان کو ہنڈر بلین یو ایس ڈالرز کی اشد ضرورت تھی اس لئے اس سلسلے میں ہماری سٹوڈنٹس کو اور ہمارے اوور سیز جابز کرنے والوں کو ہمارے ملک سے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے تاکہ انہیں یہ جو ہمارے ہیومن ہیومن سمگلنگ ہے اس کا موقع نہ ملے ہمارے جو فورن منسٹری ہے وہ خاص طور پر دوسرے ممالک کے ساتھ نگوسیشن کریں جس سے وہ تیع کریں کہ ہمارا اتنے لوگ خاص طور پر ہمارے مسلم کنٹریز ہمارے ساتھ اس بات پر تیع کرنے کے لیے معاہدہ تیع کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے میکسیمم جتنے بھی لوگ جہاں سے جا سکیں وہ حکومت کی شیلٹر میں جائیں انہیں چوڑی چھپے جانے کی ضرورت نہ پیش آئے اور نہ ہی آئے روز جو ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ حادثات پیش آتے ہیں وہ بھی پیش آئیں ہماری عوام کو شیلٹر کی ضرورت ہے وہ حکومت کی شیلٹر کی ضرورت ہے اداروں کے شیلٹر کی ضرورت ہے اور سسٹم کو فسلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور خدارہ اس کی طرف توجہ کریں اور اس کے علاوہ ہمارے ہینڈی کیپٹ لوگ جو ہیں ان کے لیے میں جوب اپورجونیٹیز کو بڑھانے کی اصدا کروں گی تا کہ ہمارے ملکی معیشت میں ان کا بھی ایک پوزیٹیف رول ادا ہو اور وہ بھی ہمارے ریونیو کو بڑھانے میں حصہ ڈال سکیں ان کو خصوصی طور پر ان کا کوٹا بڑھایا جائے اب میں آتی ہیلتھ کی طرف یہ بات تو تیہ ہے کہ صحت مند معاشرہ کسی بھی قوم کی ترقی کا زامن ہوتا ہے جو صحت مند معاشرہ ہوگا وہی قومیں ترقی کرتی ہیں اور ہمیشہ ہی ہماری بہت اچھا ایک بجٹ کا حصہ ہیلتھ کو مختص کیا جاتا ہے جو کہ اس دفعہ بھی پہلے سے زیادہ مختص کیا گیا ہے اور اس میں چاہوں گی کہ جو ہماری بہت ساری ڈیزیزز ابھی انکنٹرول پڑی ہیں ان کی طرف توجہ دیں جیسے پولیو ہے ہیپٹائٹس ہے ایچ ایوی ایڈز ہے ڈینگی ہے ان چیزوں سٹڈی کرتے چورج چھپے جاتے ہیں وہاں پہ پہ پہلے وہ مزدوریاں کرتے ہیں پھر ان کے ایگزیم کوالیفائی کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے فیلڈ میں گزتے ہیں ایک تو ان کا ٹائم بچائیں ان کی عزت بچائیں اپنے ملک کی عزت بڑھائیں اس طرف میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خاص سور پر توجہ دینی چاہیے جی طرح ہمارا ڈاکٹر باہر کی طرف باہر کے ممالک میں ڈیمانڈیڈ ہے ہمارے وہ جتنا زیادہ ڈاکٹر جائے گا اتنی ہی ہمارے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا اور ہمارے عامدن میں خاطرخواہ بھی اضافہ ہوگا اس کے علاوہ میں ایک اور پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ہر تیسرا فر شوگر اور ڈائیبیٹیز شوگر اور ہارڈ ڈیزیزز کا شکار ہے تو اس کے لیے ہمیں سیلفش ہو کے سوچنا ہے اپنے لوگوں کی صحت کے بارے میں سوچنا ہے تو ہمیں جو اس کا تدارک کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہمارے لوگوں کی صحت کی بربادی کا بائیس بن رہی ہے انہیں ہمیں ان پہ مسرن ٹوبیکو اور شوگری ڈرنکس ہیں ان پہ ہمیں اپنا ہاتھ ٹائٹ کرنا ہے اور ان پہ ٹیکس بڑھانا ہے یا ٹوٹلی بین کٹ ہے کیونکہ ہماری یوت آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا کسی سے چھپیوی بات نہیں ہماری ینگ بچوں کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار رہے ہیں وہ صرف یہ ہے صرف یہ ہی وجہ ہے کہ ہماری جو شوگری ڈرنکس ہیں اور ٹوبیکو ہے اور ٹوبیکو ہماری سکول اور کالوجز میں آسانی مختلف فارمز میں آویلیبل ہونے لگ گیا ہے اور خدارہ ہماری یوت جو کہ سکسٹی پرسنٹ پہ محیط ہے اس کو بچایا جائے اور صحت کو ملہوز خاطر رکھا جائے اور ایک اور میں ہیلتھ کے بارے میں آپ سے کروں گی کہ آپ پلیز اگر ہیلتھ منسٹری کے تاون سے ادھر پارلیمنٹ میں کوئی سیم اویرنس سیمینار رکھیں تو ہمیں خوشی ہوگی ہمارے پارلیمنٹ میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں وہ اویرنس دیں گے شوگری ڈائیٹ اور ٹوکر کی جو نقصانات ہیں شوگر کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ اتنے ہامفل ہیں کہ آپ سنیں سب سنیں تو حیران رہ جائیں گے اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہم پریونشن کی طرف چلے اور ان چیزوں سے جو ہماری حکومت بیماریوں پہ اخراجات کرتی ہے تو اگر ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے تو ہماری حکومت پہ جو لوڈ ہے بہت زیادہ برڈن ہے اخراجات کا لوگوں کی صحت کا وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا اب میں فیملی پلاننگ کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی ہماری ملکی آبادی خطر نہ کہا تک بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بھی آبادی کا بڑھنا بھی ہمارے بجٹ پہ بہت بڑا بوجھ ہے تو اس پہ بھی ایک جامعہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس سے ہماری ایک اس پہ ہماری کس طریقے سے کتنے اچھے انداز سے ہم اپنی ملک کی جو آمدن ہے جو ملک کا بجٹ ہے وہ چلا سکیں گے اور یہ بات بھی ہمارے لئے فائدہ مند ہوگی اور ہمارے ریوینیو کے اوپر اس کا بھی خاطر خواہ اثر ہوگا اس کے بعد میں چند باتیں سنت پہ بہت اچھی باتیں کی چند باتیں میں بھی کرنا چاہوں گی ہم سب جانتے ہیں کہ سنت کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے اس بیک بون کو جتنی بھی زیادہ حکومت سہولتیں مہیا کرے اتنا ہی کام ہے اب سب سے پہلے تو ہم ہمارا ملک گندم میں گندم میں اور کوٹن میں سرج مکھی میں گنے میں خود کفیل ہے گنے میں یعنی کہ چینی میں خود کفیل ہے یہ اگر ہم اپنے کسان کو بہت زیادہ ریسرچ کے بعد بیج مہیا کر سکیں جو کہ کلائیمیٹ جس پہ کلائیمیٹ ایفیکٹ بہت کم ہو اور وہ مہیا کریں تو ہم بہت اچھی فصل لے سکیں گے کسان کا مہیند کرنا اور آپ کو فصل دینا ہے اور ملک کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اگر ہم اچھی فصل کسان سے لے لیں گے تو ہم ملکی ضروریات کو رکھنے کے بعد فالتو جو ہماری فصل ہے وہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے اس سے بھی ہماری آمدن میں خاطر اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ بجلی کے یونٹس کسانوں کو خاص طور پر فری کیے جائیں کیونکہ پانی کے بغیر گزارہ نہیں ہے اور اگر ہم سولر سسٹم کا کنسپٹ دے رہے ہیں کسانوں کو تو وہ ہمیں فل فور بہت جلدی ہماری اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیع لسولا حیع لسولا حیع لسولا حیع لسولا حیع لسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اپنی سنت کو سولر سسٹم پر لے کے آتے ہیں اور بہت اسے تیزی کے ساتھ ہم لے آئیں تاکہ ہم اپنی بجلی کی کنزمشن کو بچا سکیں اس کے علاوہ کسی زمانے میں نہری پانی کسانوں کو ملتا تھا لیکن اور ہر سال ہر چھ مہینے بعد نہروں کی بھل صفائی کا ایک سلسلہ چلتا تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اگر بھل صفائی کا دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے اور نہروں کی بھل صفائی کا ایک سلسلہ چلتا تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اگر ب نہری پانی کی اویلیبیلیٹی وہ بھی عام ہو جائے گی اور آسانی سے کسان پانی بھی اویل کر سکے گا اس کے بعد سر میں آتی ہوں اس انرجی سیکٹر کی طرف جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بجلی کا بہت زیادہ کمی ہے اور بہران ہے اور ہمارا ملک بہت ساری مشکلات کا بجلی کے معاملے میں مشکلات کا شکر ہے اور بجلی بچانے کے لیے ہمیں تیزی کے ساتھ سولر سسٹرم کی طرف جانا چاہیے اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے جن اداروں کو فری بجلی دی جاتی ہے وہ اور خاص طور پر جو واپڈا ایمپلائیز ہیں ان کو ٹوٹلی فری بجلی ہے اور آپ یقین کریں وہ گیس کا استعمال نہیں کرتے وہ اپنے گھروں میں کھانا بھی ہیٹروں پر پکاتے ہیں تو کیا یہ بجلی ہم بچا نہیں سکتے اگر یہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے جن جن سسٹرمز کو یا اداروں کو ہم فری بجلی مہیا کر رہے ہیں مہیا کر رہے ہیں وہ بجلی بچائی جائے اور وہی بجلی ہم اپنی ملوں اور فیکٹریوں کو زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہو اور ہماری ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہو اور ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا تو آٹومیٹیکلی ہمارا ریوینیو بڑھے گا اب میں تھوڑا سی بات آئی ٹی سیکٹر پر کروں گے یہ ملکی ترقی میں تیزی لانے کا لانے کے لیے ہمیں آئی ٹی سیکٹر کی طرف آئی ٹی سیکٹر کو پرموٹ کرنا ہوگا دنیا میں ترقیش آفتہ ممالک بہت عرصہ پہلے آئی ٹی سیکٹر کے میدان میں کود چکے ہم پیچھے رہ گئے لیکن اب ہمیں اس طرف سوچنا ہے کیونکہ ہمیں بھی ضرورت ہے ہم تیزی کے ساتھ ترقی کے راستے پہ گامزن ہو اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے ہمارے لوگ ایک ایڈوانس سٹیڈیز کی طرف جائیں اور اس کے لیے ہمیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو بھی ایکوپمنٹ ہیں اس کی ایمپورٹ کو بہت آسان بنانا ہوگا اور اس کے علاوہ ہمارا جو انٹرنیٹ سسٹم ہے پورے ملک میں اس کا جال بچانا ہوگا تاکہ اور لوگوں کو فری انٹرنیٹ کی سروسز دیں گے ہم حکومت دے اگر آج حکومت خرچ کرتی ہے تو جب آئی ٹی کے میدان میں ہم بہترین انداز سے آگے بڑھیں گے تو جو اس سے ہماری معیشت میں اضافہ ہوگا وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا اس لیے آئی ٹی کو بہت ایمپورٹنس دینے کی ضرورت ہے اور اس وقت ہمیں خرچ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے گین کرنا ہے اس سے اور اب میں آتی ہوں ٹوریزم کی طرف ٹوریزم کی طرف ہم سب کا دھیان کبھی بھی نہیں گیا اور پاکستان کو خوبصورتی میں قدرت نے نیچر نے مالا مال کیا ہوگا اور ہم نے کبھی نہیں اس کا فائدہ اٹھایا میں سمجھتی ہوں اگر ہم ٹوریزم کو بڑھاتے ہیں یا یہ ٹرینڈ کریٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی ہمارے ریبنیو میں بہت اضافہ ہوگا اور اگر ہم غیر ملکی انویسٹرز کو دعوت دیں ان کے ساتھ مناسب شرائط کے ساتھ انہیں اپنے بہت ساری خوبصورت جگہ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے انہیں مواقع دیں تو ایک تو ہم جلدی ڈیویلپمنٹ ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ریبنیو میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ ٹوریزم کا کلچر ایک بہترین کلچر ہے اور ہم ہمارے ملک میں بہت سارے باہر کے ممالک کے لوگ آئیں گے ہم انٹر لنکڈ ہو جائیں گے دوسرے کنٹریز کے ساتھ اب میں اینڈ میں آؤں گی ورمن ایمپاورمنٹ کی طرف ہمیں پتہ ہے کہ بھی فیمل کی اس وقت جو آبادی ہے وہ تقریباً 53 پرسنٹ ہو چکی ہے اور 47 پرسنٹ سے اگر ہم کام لیتے ہیں اور 53 کو ہم زیادہ اپرچونیٹیز مہیا نہیں کرتے کام کی تو ہماری جو ترقی کی رفتار ہے وہ خاطرخواہ تیز نہیں ہوگی سوسط روی کا اچھکار ہو جائے گی تو اس لیے ہمیں اپنی 53 پرسنٹ آبادی یعنی کہ خواتین کے آبادی کو کو بھی اتنا ہی اس سے بھی زیادہ کام لینا ہے تو ان کے لیے ہمیں جوب اپرچونیٹیز بھی بڑھانی ہوں گی اور بچیوں کے لیے خاص طور سے وظائف کو علیدہ سے مختص کرنا ہوگا جب ہم اوورال وظائف کا اعلان کرتے ہیں تو وہ اوورال ہوتا ہے اس میں آپ اگر ہم صرف بچیوں کی ایڈوکیشن کو مختص کر دیں تو وہ بچیوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گی اب میں اپنے علاقے کے چند مسائل سامنے رکھنا چاہتی ہوں میں لودرہ سے ایم این اے ہوں جو کہ بہت زیادہ بیکورڈ علاقہ ہے وہاں پہ ایڈوکیشن ابھی بہت زیادہ ایڈوانس نہیں ہوئی تو بھاولپور سے ملتان روڈ جو ہے وہ بلکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے بہت عرصے سے میں خواہش رکھوں گی اور درخواست بھی کروں گی کیونکہ وہاں اتنے بڑے بڑے گہرے کھڑ ہیں جس سے گاڑیوں کے ٹائر بسٹ ہو جاتے ہیں اور بہت ساری ایکسیڈنٹس کی شکایات بھی ہیں تو اس کو فل فور اس کے طرف توجہ کی جائے اور یہ روڈ بننی چاہیے اس کے علاوہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پرائمری تک کہ صرف بچیوں کے سکول ہے اور اس کے بعد بچیاں دور دراز علاقوں میں ان کے لیے جانا بہت مشکل ہے کم از کم میٹرک تک کہ سکول ہونے چاہیے جو کہ بچیوں کی ایڈوکیشن کے لیے بہت ضروری ہیں اور کنوینس کا نظام ہمارے سپیڈو بسٹ تو چلتی ہیں لیکن ان کے روٹس کم ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے روٹس بھی زیادہ ہونے چاہیے تاکہ دور دور کے گاؤں سے بھی بچیاں سٹراپس پہ پہنچیں اور وہ بچیاں یونیورسٹری اور کالوجز تک بھی جائیں اور میری یہ جو ریکویسٹ ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ پلیز نوٹ کریں اور اس پہ عمل درامت میری خواہش ہے کہ عمل درامت بھی ہو شکریہ جی جناب کیلدار صاحب جی جمال الدین صاحب پوائنٹ افورڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب بیپریس پیکر صاحب صاحب نے مجھے موقع دیا بجٹ کی تقریر تو میں نے کیا ہے لیکن آج میں اب کی توجہ اور اس ہاؤس کی توجہ ایک بہت ہی اہم معاملے کی طرف مفضل کرانا چاہتا ہوں جو میں پوزیشن میں تھا تو اسی وقت بھی عالی وزیر تو ہمارے ساتھ تو اس کی میرے ساتھ تھا اور جب یہاں بھی ان کے لیے جو کرسی رکھا ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے اور آج میں اس کو اسمبلی کی اجلاس میں نہیں دیکھ رہا ہوں پاتا نہیں کہ اس نے جرم کیا ہے کیا جرم کیا ہے اور وہ کس قاتے میں گریفتار ہوا ہے میرے خیال میں عالی وزیر کی گریفتاری ایک پارلیمنٹرین کی گریفتاری نہیں ہے بلکہ اس ایوان میں جتنے بھی میمران ہیں ان سب کی گریفتاری کی مترادف ہے اگر اسمبلی یا آپ حضرت اپنے کولیگ کی میمبر کی حالات اظہار کو معلوم نہیں کریں گے اس کی گریفتاری پہ نوٹس نہیں لیں گے میرے خیال میں ہر کوئی میمبر محفظ نہیں ہوگا تو اس لئے میں عارض کر رہا ہوں کہ اس کو فوراں رہا کیا جائے اور ساتھ ساتھ اس کی گریفتاری سے میں یہ عارض کر رہا ہوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بلکہ اور بھی حراب ہوں گے لوگ جذباتی ہوں گے لوگ توش میں آئیں گے پیور مناسب نہیں ہوگا کہ حکومت کے لئے پرشانی ہو تو ساتھ ساتھ میں پی ٹی ایم باہیوں کو بھی عارض کر رہا ہوں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ حضرت بھی اپنی اختیجاج کو پی ٹی آئی کی طرز عامل کی طرح نہ کریں بلکہ وقار عزت جو جائز اختیجاج ہے جو ہم بھی ان کو جائز کہتے ہیں اس کو جمہوری طرز عامل سے اگر کیا جائے نہ کہ پی ٹی آئی کی طرز عامل سے کہ وہ گائلوں پہ مشتامل ہو تو میرے خیال میں ان کو بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی اختیجاج کو سیائسی طرز عامل کی طور پہ لے آئیے اور ساتھ ساتھ میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایک میمبر کو بلائے کسی واجہ گریفتار کرنا یہ ہمارے سب کے لئے لمحہ فکریہ بھی ہے اور میں مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ ان کو جلدی سے جلدی رہا کیا جائے شکریہ جی ایوان کی کروائی بروز منگل بیس جون دوہزر تیز دن چار بجے تک ملتوی کی جاتی ہے